وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسَّابْرِ بُلَنْدِ سَلْوَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم روئے یا انجابر ابن عبداللہ والانساری ان فاطمت الزہران علیہ السلام بنت رسول اللہ کالا سمیت فاطمت باغازِ بلند سلمات کالا دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الیام فقالا السلام علیک یا فاطمتو فقلتو علیک السلام وقالا انی آجدو فی بادن زوفا فقلتو رہو ایزو کب اللہ یعبتاؤ من الزوف فقالا یا فاطمتو ایتینی بلکسالی امانی فقط تینی بے فتہ دو بلکسالی امانی فقط تہ دو بے وصرتو انظرو علیہ وعضا واجہو یا تلالاو کاننہو البدرو فی لیلت تمامی وکماؤ لے فماؤ قانت اللہ ساعتا و حضاوبے والدی اللہ حسن علیہ السلام کالا اکبلا وکالا السلام علیکی یا امان فقلتو علیک السلام یا کرتاءینی و سمرتہو عادی فقالا یا امانی اشمو اندکرائیہ تنتیی بطنکاننا رایاتو جہ دی رسول اللہ فقلتو نامن جدہ کتعدل کے سائے فَاَكْبَلَ الْحَسَنُ نَعْوَ الْكِسَىٰ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَجَتَّمِ رَسُولَ اللَّهِ يَا تَعْزَنُ لِيَنَا دُخُلَ مَا قَتَعْتَ الْكِسَىٰ قَالَهُ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَوَلَدِي وَيَا صَحِبَ عَوْزِي قَدَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَا اُتَعْتَ الْكِسَىٰ فَمَا قَانَتْ إِلَّا سَعْتَمْ وَإِذَابِ وَلَدِي الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ قَدَ اَقْبَلَا وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ عَمَّا فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا هَوَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَسَمْرَةَ فُعَادِي فَقَالَ لِيَا اُمَّا وِنِّيَا شَمُّ إِنَّا كِرَوِحَةً تَنْتَيِّبَ دَنْكَانْ نَعْرَا يَا تُجَدِّي رَسُولِ اللَّهَ فَقُلْتُنَا مِنَّ جَدَّكَا وَا خَوْكَ تَعْتَ الْكِسَىٰ فَدَانَ الْحُسَيْنُ وَنَا وَالْكِسَىٰ صَلوَا وَقَالَ السَّلَامُ علَيْكِيَا جَدَّا وَاسسَلَامُ علَيْكِيَا مَانَ اختْتَرَوْا وَتَعْزَنُ لِيَا نَدْخُلْ مَاكُمَتَ عَدْتَ الْكِسَىٰ فَقَالَوْا عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِئِ عُمَّةِ قَدَ زِنْتُ لَكَ فَدَا خَلَمَ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اس مجلس اعظام اس ذکر پاک اس لنگر و نیاز اے تمام و انسرام کاوش کوشش سائی اس تمام تردہ مالک جڑا ثوابے با تصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام اس خان وعدہ دے جتنے زن و مرد اس دار دنیا نو چھوڑ چکے مالک اللہ انہ دی ارواح تک پہنچا مالک انہ نو کروٹ کروٹ جنت نئی مطاف فرما کبائر و صغیر نو نظر انداز کر کے جنت الفردوسج مقام آلہ عطا فرما کبور نو نور عالی محمد دنال روشن منور تے کشادہ فرما مالک تیرے عاشق حسین دی بارگاہ مالک جتنے آئے بیچن مالک نسارے نو جولیاں بھر کے عطا فرما شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما بالخصوص شہدائے پشاور دے درجات بلند فرما مالک انہ دے قاتلن اتباہ و برباد فرما الہ الاعلمین اللہ آل محمد دی عزت و عزمت دواستی مالک اپنی عزت دواستی وارث خون حسین منتقم آدل امام بقیت اللہ امام دے ظہور اج مالک تاجیل فرما سن مولد زیارت دے قابل بڑا مولد زیارت دے مشرف فرما وصلناہ محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین رب صلح علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم ایک صلوات اچھے آواز نال پر ایک چھوٹا جہا طالب علماء طفل مکتبہ کوئی زاکر خطیب وائز نہیں ہے میرے بعد اور میرے سامنے میرے تو کروڑ ہا درجہ بہتر پڑھا نال زاکری نظام تشریف فرما حاضری میری ہو گئی ہے بھئی میں حدیث کی ساتھ پڑھ لی ہے تمہار صاحب نے حکم کی تبھی تُسا تھوڑا جہا حدیث کی ساتھ تو بات پڑھنا ہی ہے ورنہ میں بانی ہے جی تو تھوڑی میرے بانی ہے جو میرے واسطے بہگے ہو تو میں ہک جملہ پڑھنا ہے جی فضیلت دا تھی ہک جملہ ہی مسیب دا پڑھ کے طالب دعا پیا ہونا گزارے سے جی ہر چیز دا ہک مقصد ہوندہ تمجھو ہے جی ہر بندے دے پڑھن دا پڑھنا طریقے جی شیعہ سنی اب آپ تشریف فرماو ہر چیز دا ایک مقصد کوئی چیز مقصد تو خالی انہی شامیہ نہ لے مقصد چھاں ہوئے سایا ہوئے سپیکر دا مقصد آواز توڑے تک پہنچ ہوگی یہ ممبر دا مقصد کیا ہے آگے بھائی اکل سلیم رکھ دائیں گا اللہ میری انکیمتی حسن دعا لے مانیے سے جڑا بندہ اکل سلیم رکھ دے اس کائنات دے وجہ ہر او فرد یہ نہیں ہو سکدہ بھی اکل بھی رکھ دا ہوئے تے او دا کوئی مذہب نہ ہوئے توجہو بھائی اندھگی دراز ہوئے جی اکل سلیم بھی رکھ دا ہوئے تے پیر جی او دا کوئی مذہب نہ ہو اچھا ٹھیک ہوگے جی اور یاد رکھو اس کائنات عالم دے اندر میں سبق سمجھ کے تو انہوں نے سڑا رہا ہوں اس کائنات عالم دے اندر سب تو وڈہ ساتھی انسان دا مذہب ہے سواجو بھائی جل میں کیتی ہے استاجی دلیل تے پروف میں دے منے کیویں وڈہ ساتھی ہے یہ مذہب او ساتھی ہے جیڑا ماں تو وڈہ ساتھی ہے زوار سے جیڑا باپ تو وڈہ ساتھی ہے بہن بھائی تو وڈہ ساتھی ہے بیوی تو وڈہ ساتھی ہے شریک حیات تو وڈہ ساتھی ہے تُسا میرے کو لوگ پچھ سکتے ہو بھائی شمسی بجارتہ پہندہ کھلوتے ہیں کوئی دلیل دے سکتے ہیں بھائی جن مذہب اڈہ وڈہ ساتھی ہے بھی اجڑ انسان دنیا تے آئے توجہو بھائی توجہو نیاز حسین اجڑ انسان دنیا تے آئے نا بچے لائل میں پتہ نہیں میں کونہ جن دے گھار آیاں وہ کونے مائی کونے تے دائی کونے جاگے بھائی میں کو جاکھنا چاہنا اجڑ بچے اس میں پتہ نہیں زندگی دراز ہوگا جی میں مقصد ممبر بیان کر رہے ہیں ممبر دے کیا مقصد ہے اجھا جناب اجے پتہ نہیں جو مائی کونے دائی کونے باپ کونے بہن کونے بھائی کونے اپنے ہی پتہ نہیں اجے کوئی ساتھی نائی مذہب اگیوں کے ود کے اکے سجا کان کے رہے ہیں جاگے بھائی اے داری سلام بھائی گزارے سے ہے ہتھ پتی کھڑوتا نسل رسولہ ممبر تے کھلوتا مولا امام حسین دی کبردہ زوارہ ممبر نو مزاک نہ بڑھاؤ ایک قرآن دے وارسندہ ممبر ہے ہاں 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 اے قرآن دے بھولو قرآن دے وارسندہ ممبر ہے وقت قرآن دے وارسندہ ممبر تے اپنی مرضی دی گفتگو نہیں یا قرآن سونا لگ دے یا سایہ دا فرمان سونا لگ دے مزمہ ایک کی نتیجہ دے منے مارجی ایک کی نتیجہ دے منے اور ایسی گفتگو حسین دے ممبر تو ہونی چاہی دیے جیڑی شیعہ دے تقاضین تے پوری اترے جیڑی اہل سنت وال جماعت دے تقاضین تے پوری اترے حسین صرف شیعہ دے پیر پیشوار رہنما نہیں بلکہ اس ہر بندے دے پیشوار رہنما ہے جن رشتے ہاں دی پہچان ہے جاگے بھائی ہاں ہاں اللہ اکبر کیا رسول اللہ میں حدیثیں کے ساتھ تھوڑی سپیڈ نال پڑی ہے میں کہ جو دو گلہ زیادہ کر لے سا ممبر تیاون دا مقصد آسل ہو سی جی مالک اجرے کثیر و عظیم انعید فرماوے توجہ ہے جناب دی اچھا بھائی دو تین مسالہ میں دے منی ہیں مذہب وڈہ ساتھی ہے اچھے کوئی نینے نہیں آیا تی مذہب آگئے ہیں سجے کاننچہ آزان دے منی ہیں توجہ بھائی بائیں کاننچہ اکامت آکھنی ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہوگے جی ایک مثال اور سنو مذہب واسطے مذہب وڈہ ساتھی ہے بھائی میں عزدار حسین شمسی گھر نمے شہر چھوڑایا بچے میرے نمے شہر ہیں جائداد نمے شہرے ہر شہے بندہ گھر چھوڑ کے ٹھوڑ دے ایک مذہب ہے جڑا نال لے کے ٹھوڑ دے جا گئے یار جا گئے نیاز حسین ایک مذہب ہے بولو یار میری تائی دیتے بولو اچھا ٹھیک ہوگے جی بند کسیدہ میں نو ہی آن دے لیکن میں چاہنا جو حق پہنچ ہوگے اچھا مذہب ہے جڑا بندہ نال لے کے ٹھوڑ دے آؤ ایک آخری مثال سنو اس تو بعد نتیجہ دے مذہب اڈہ وڈہ ساتھی ہے جلے بندہ دنیا تو ٹھوڑ گیا زبار صاحب دفن کر کے ماں چھوڑ کے ٹھوڑ گئی باپ چھوڑ کے ٹھوڑ گیا بیوی جڑی شریف کے حیات آئی او بھی مٹی تلے دفن کر کے گھر ٹھوڑ گئی بھائی بہنہ ساتھی عزیزوں اکارے پر ہر کوئی چھوڑ کے ٹھوڑ گئے کوئی بندہ جاگدہ ہے جڑا شمسیدی بات دا وزن کر کے تے شمسیدی حق کے چھو دعا کرے ہر بندہ چھوڑ کے ٹھوڑ گئے قیمتی رچتے چھوڑ کے ٹھوڑ گئے ایک مذہب ہے جڑا آخری بات اچھا جی بس نتیجہ ہی دے منا جی آخری بات اچھا جلے انسان دنیا تے آیا نا جی کوئی ہوئے او دا جڑا پہلا کم میں نا او دا نا رکھے ہوئے اندے بولو بولو چاہ جی نا دے تو آٹے نا ہے نا تو بولو خیر ہونے اچھا جی نا رکھے ہوئے اندے تے میں توڑے کلو سوال پہ کردہ مار محمد صلی اللہ صاحب زندگی دراز ہوئے مالک توڑے بچے نو سے ہے تے کلی نیت فرماوے نا کون رکھ دے توڑے تے سوال ہے کون رکھ دے نا والدین زندگی دراز ہوئے جی نا کون رکھ دے ن والدین اچھا نا رکھن دا حق والدین کو لوئے ٹھیک ہو گیا پھاوے او کہیں تو رکھاوے اند تے پھاوے خود رکھے اند نا زوار صاحب والدین رکھ دے اچھا تے نا رکھن چا نا پانچار دہاڑے لگوے اند فوجی صاحب او نا رکھن چا دہاڑے کیوں لگ دے پھئی نا اس بنیاد تے اس بناتے رکھے اند زوار صاحب دوال اوڑی یہ توڑے کلو نا اس بنیاد اور بناتے رکھے اند پھئی نا اس طرز دہ رکھو پھئی نا چاہو تے بندے دے مذہب دہ پتہ لگے آئے آئے جاگے بھائی جاگے نیاد دوسر ہاں مستالے پہ دعا پہ آئے نا چاہو چلو میں آسان کریں دا قریب کریں دا اچھا جی ایک بندے دا نا جی کرتار سنگ بولو مذہب کے بڑے آئے اے میں تا تو انہیں دسے آئے 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 اے نا پہ آئے دسے اند جو مذہب کے اچھا نا جارج ڈبلی او بوش انگریز عیسائی اچھا نا غلام حسین توجہ بھائی توجہ بھائی یعنی نا رکھے آئے اند میرا بھائی محترم سیہ سنی احباب میں تو انہوں جاج پہ بڑھائی نہ بس میری آخری بات ہے فضیلت دی تھا ہی ختم ہوگی ہیک جملہ میں مصیبت دا پڑھنے بھائی جیڑا پڑھا نالا بندے اوہ وکیل ہوندے جیڑا مجمع ہوندے جوانی ہوئی اوہ جج ہوندے تی تو ساتھ جاج بڑھنے ہو ہاں ہاں تھوڑا اپنا میار سماعتی بلند فرماؤ تی توڑا جیا اکل دے ترازو تی شمسی دی بات دا ودن کرنے پی نا ماں باپ رکھ دے تی اس مذہب دی بنیاد تے رکھ دے جیڑا ماں باپ دا مذہب ہوئے تو جو بھائی مسلمان اپنے بیٹے دنا مسلمان آلہ رکھ دے اچھا انگریز اپنے بیٹے دنا انگریز آلہ رکھ دے عیسائی اپنے بیٹے دنا عیسائی آلہ رکھ دے سکھا اپنے بیٹے دنا سکھا آلہ رکھ دے اچھا بھائی جیڑا بندہ تھے ابو طالب کلمہ نہیں پڑیا اس بندے کو لو شمسی جواب پہ امگ دے پہ ابو طالب دے چار پترین پہلے دنہ اقینے آئے 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 جاگے 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 نیا دوسرے پہلے دنہ اقینے دوسرے دنہ جعفر تیارے دیسرے دنہ حیدر کرارے اچھا بھائی چار بیٹے ہیں ابو طالب دے تے نارکن مسلمان آلے اور میرا بھائی اکل دے ترازو تے شمسی دی بات رو تولے جدن ابو طالب کلمہ ہی نہیں پڑے ابو طالب دے نارکن سلام تے کیوں رکھے تیار کر کے بابے دے کول لے آئے یہ ایک جملہ پڑھ دا میں زیادہ پڑھ گیا توڑی محبت پڑھا گئی کون حسین دی تصدی جنہ دی چھوٹی اولاد ہے تے کن تیار کر کے لے آئے یہ اس جوانو تیار کر کے لے آئے یہ جنہ دے سہارتِ علی دیاں عزت دار دیاں نانے دا وسطہ مدینہ چھوڑ کے دور شاللہ تو سمجھ دے رہو دھیر سارے جوان آنس کافلچ بنی آشم نے جتے کوئی مشکل آوے آتے مستورات بنی آشم نے پریشان ہو میں نا اس لے میری سین حکل مار کیا کیا گبراؤ نہیں میرا غازی نہ لے شاللہ تو سمجھ سے دے رہو بیس اتنی ڈل لگ دیئے میں وین کریں نا جناب شریف آو جلے بھرادِ لاش چامڑا ہے نا آکھا جملہ استاجی مقتل دا جملہ پہ پڑھ دا پہاڑ جتنا وزنی مسائب اس جملے دے اندر میرے امام دا پڑا جملے جلے بھرادِ لاش دے آبیٹھنا سارچا کے ذانو تیرکھے اکھا جنت دے نواب دیاں وز پئیاں تے متھا چم کے آدھا بیٹھے غازی جڑیاں اکھاں تیرے خوف تو سمدیاں نائن شاء اللہ تو سمد سے دے رہو تیر یہ نسل آباد ہو آج سمد سے اگلا جملہ استو زیادہ دکھا فرمایا نے رو رو کے مو چوم کے بیٹھے آدھا نغازی جڑیاں تیرے در تو نائن سمدیاں او اکھاں سمد سے آج تو بعد نہیں سمنا تا میری غریب بہنہ شاء اللہ تو سمد سے دے رہو جی بابا نہ کرا لکھ دفع جی بابا نہ کرا میں لکھ دفع درہا ہوں آج تو بعد نہیں سمنا تا میری شریف بہنہ بڑی مقبول مجلسے خلوص نیت نال وچھی و اصافے بس ایک جملہ ہی پڑھ دا شریف عزادہ رہا ہوں مل گئی اجازت ترپین یا این یا کھاں علی دیاں دیاں دا ماند ترپین شیر جوان آئی حیدر اکرار دی شجاعت دا مکمل حامل آئی اور تصویر آئی حیدر اکرار دی شریف عزادہ رہا ہوں جلے میدان چائنا کہلے اسٹی بیدی گیر نالو آغاز پیان دے اللہ اکبر کہلے اسٹی بیدی گیر نالو آغاز پیان دے اللہ اکبر جیویں در خیامتے بہر تے بھیرا بھیراو دی جن کھلے وے دی آئین گلت بائی پاو کے بھیراو دی داڑی چمکیا دی سوڑا ود لڑ دے کدی تسائینا ہوئے آ تھوڑ جی طبیعت ملا میں نہیں کوئن کہنا جن کی دراز ہوئے شادی گلت بائی پاو کے آدھ یہ سوڑا ود لڑ دے جلے ود ود کے حملے کریں دے میں نو بابا حیدر کرا اور دس دے اور شریف عزادہ رہا ہوں خات خالی کرایا مشک بھری خاضی دے ہاتھاں تے پانی لگائے ہاتھ دی چیز رو کے آدھے علی دیت دیت سیئر تُسا پانی اتتا رو گئے اور شریف عزادہ رہا ہوں مشک بڑی پچھا مڑ کے دیتھے فوجان دے بدل چڑھ گئے آئے کوئی آدھا ہی مارو تلوار مارو کوئی آدھا ہی نیزہ مارو کوئی آدھا ہی تیر مارو اور شریف عزادہ رہا ہوں جنگ ودہ کریں دے یہ کمین ود کے وار کیتے غازی دے سجا بازو کلم ہوئے آدھے اکبر دیویل دوجہ کمین وار کیتے خبہ بازو کلم ہوئے آدھے اثگر دیویل اور نیکسا کیڑا ماتم کرڑا ہے مومن دے دل قبر حسین دا سبر بکھاوڑا جاندہ میں پیا پڑھ دا کاسم دے ٹکڑے میرے امام ہمت دے نال چائے نا اکبر جے پتر دا لاشا میرے امام جرہ دے نال چائے میں نو ممبر دی عزمہ دی کسامیج لے غازی لتھائے تے حقل مار کے ودا دا مولانو کردہ چھیکڑی سلام جائے اللہ دے دین نو سہارا دیتے چیڑا سابران دا سلطان آئی اس امام تو کرسی چھٹ گئیے تے مقتلہ لے پاسے بھائی ودا کے ویڈ کر کے ودا دے میں تو دور نہ لے نئی تور سگدہ جیوہ با جیوہ با لکھن فادران جی سید نو کرا رو رو کے ودا دے میں تو دور نہ لے نئی تور سگدہ تے تروت کمر غریب دی گئیے میں جیدا نہیں معافی منکے معافی منکے آخری وین پڑھ دا اوہ شریف فضاد آ رہا ہوں اے تب بھرا وین کی تے جڑی عدی بھائیوال بھین آئی اس کےڑا وین کی تے اوہ شریف فضاد آ رہا ہوں میں اگے پڑے سارے را بی بیاں نو تسلی دے کیا کیا گبراؤں نہیں میرا غازی نہ لے اوہ شریف فضاد آ رہا ہوں جڑی بی بی سارے کافلے دی خاتون آئی تے سردار آئی تسلی دے دی آئی فطرہ تے زمانہ دے سامڑ چانہ دی جے دی غریبو ونجے قدائی بھر جایا دے گو ہاتھ نہیں بد دی چیڑا اوہ خویلہ آ ونجے بھر جایا دے گو ہاتھ نہیں جڑے دی کوئی دی تا غربت آ گئی آئی علی دی عزدال دی تھے میں نو ممبر دی عزمہ دی کس میں جلے حق کا لائیے غازی لہ گئی آئے زندگی اچ پہلی واری علی دی عزدال دی بھر جایا دے گو ہاتھ بدے تے ویڈ کر کے و دیا دی میں کوئی نئی زامے توانے برکیا دی تے ہار بی بی خدا نگرانے میرا لہ گیا برگا سامنے مطرم اے ہن جناب سید عزدار حسن شمسی تلاوت حدیث کے ساتھوں مجلس آزاد آغاز ہی اور خطابی کی تن مولک ناطنہ نزد کی دراز فرماوی ایک اپیل ہے تمام ذاکرینوں لسٹ بہت طویل ہے لیکن جتنے پڑھ سکسن وہ خطاب کرسن کیونکہ ایک پڑھنا لئے بھی طویل لسٹ ہے خطابی علبہ جناب مولانا سید باکر علی نقوی آف اسلام آباد زاکر علبہ جناب سید شمشیر مہدی شمسی زاکر زوار آصف رضا حیدری زاکر علبہ جناب ملک مدسر اقبال احمد جھامرا جناب زوار ملک موسر ازا تھیں زاکر علی محمد زوار ملک ناہی دباس جگ جناب ریاو سرگمی آ پکھر اور کافی تداد میں جھروبی زاکر لگنے ایک اپیل ہے کہ حاضری مقصد ہے حاضری لہمانا تمام زاکر اندیا کے مولے کے ناظر کی دراز فرماوے مولا بانیان دپر خلوص اے تمام اپنی بارگاج منظور اقبال فرماوے جناب ملانا سید مدسر نقوی باواز بلندر سالابان اوز باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علی محمد محمد ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح دیکھو کئی دفعہ ظاہر ملے والحسین الغریب المظلوم مظلوم المخدوم المذبوح من الكفان فی ارض کربلا میں گفیدہ بھین سہارا دے تے آئے بھین نبی دیدھی دے ابھی بیاں دیئے میں کھڑنا سکتی میں نے پاسے تے لگ گئیے زراب صدی دے لکوریاں کھان دواریاں دیئے پردے سلامت دوئے جیڑے حسین دی مئیلے تے دور آئے اور رسول دی خالی ولی ہوئی دی توانو رنگ لاوے جتنی آہائی تا لائے کے آئے اور رسول دی خالی ولی ہوئی دی تواریاں بوئی کرے بھی بیا دیئے میں گفیدہ بھین سہارا دے میں لکوریاں کھان میں گفیدہ بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے بیبیا دی دے میں توڑنا سکتی میلے پاسے دے لگ گئیے زراب شدی دے میں ہزار وریعہ کا اے اور رسول دی دی دے جدہ پابے دے سامنے آویا بابا اٹھ کھڑیا اپنے ممبر تے بھا کے آکھیا لوگو ہر کہیں دی پاگ دے وارس پوتروں دے میں میری پاگ دی وارس میری ہکا دیئے میں کو فضا بین سہالانے تے آئے وین نبی دی دی دے بیبیا دیئے میں توڑنا سکتی میرے پاسے دے لگ گئیے زراب شدی دے بیبیا دیئے میں کو گھین جلو کبار محمد دے تے ہاتھ نب کے میں اجری دے بیبیا دیئے میں دس آویا بابے گو میں دا تھی گئے پتار شہیدے پر دائے گئے باتت تیرا میڈا بارو امام رات بیچھا رو گئے امام آدھے میں جلو میں نجازتے میں وانگے دنیا تے پچھانتا سہی بیدی دا دی زہراؤ دا کیڑا جرمائی میں وانگے پچھانتا سہی میرے دا دے حسین دا کیڑا جرمائی جنو تیرا ذربا نال مالانے میں وانگے پچھانتا سہی اکبر دے سینج برچی دا فل کے امارانے میں وانگے پچھانتا سہی اور جیندائی تلائی تے گھوڑے پھج گئے اے سلا کے آلے ہوں امام زمانہ تا ممبر لکھوئے ہو سی جنواری نال جملے پیانا عدالت بیٹھے ہو سن سارے ہاں دو پہلے تیری میری سردار بکی آلی رسول دی خالی ولی ہوئی دیا سے بی بی از بروا آؤ میں دو دیکھ میں دیری خالی ولی ہوئی ما میں ٹو رائیاں میں نو پوچھ دے میڈا کیڑا جو رمائی میں ترائے گھنٹے دربار کھڑی رائیاں اے دے بعد شام دی ملکہ دسن بھاروان اے میں دی مائے میں دی دیاں اے ترائے گھنٹے کھڑی رائیے میں نو گھنٹے نروانے دی رائیاں آخری جملہ ممبر بھائیاں دے حوالے زمین والی نال پہ آنا امام زمانات اتنا جہاد اتنی جنگ کرے سن جو زمین تے ندی وانگو خون وہنا شروع ہو ویسی لوگ سامنے آکے یاد بن گیا سن مولا بس کرو پوری کنات ختم ہو ویسی بروہ امام رو کیا دے تونجوانہ بس کر انجا تھا میں اوہ بدلائی نہیں لیا جڑا گمینیا میرے دادے حسین دی انگل کا پیانے مولا برمے دے مانگلونا سخی بیودہ سخی بدرائی اللہ علنت اللہ اللہ علنت اللہ اللہ علنت اللہ 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 سعبیان پڑھنا ہے کہ مانگل جکے بینٹھیو آٹ بھر بانیان دی بوری بچائی مانگلونا بٹو روی زاکران دی پڑھائی میری سرین رسافران شام دی ملوت اور مابے سرواز سرین دی داوٹے پڑھا آئی لاش بیراد ملن بیراد ممنہ یسر بڑی شادہ دی باؤں دیر تائیں حیران رہی لٹھی دوٹے لاش بیراد ازمہ تجھے ماریا آب کین منجنہی تون دس چا دی ندا دی ایس پور وچنوں کوئی ڈیس دی مستور دوٹے پڑھن دی ڈا دی مڈیسین مکتلے چاگر یا دی سجاد بچڑا شام پہ بہن دی اٹھارہ سال میکبار مپلین دی رہیاں میکبار نالگال کرنی مڈیسین آکھر یا اکبار دی باظ دی کولا گیا دی پتر درہ نرائی سمینکے تڑے پیوٹ مانکے چاہدم ریشت آمدہ برد تو ل دی آمو تڑی بانیا سدوال تڑے لتی اے کپڑے کبال چاں پتر آمک موسیقی 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 گالی کا نیا اجڑے کورے نہ کورے سچے سچے راستے ایم زائیہ نہ عمرہ سچے ہاتھی ہنی پانج تن ہنی را سنا لی دے نام دا ہاں 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 ہ سچے ہادی ہینی پانجھتاں بس مئیوں کو پڑھنا ہی میری حاضری ہو گئی دعائی ہو گئی تے دادی ہو گئی جتوں میدانِ کربلا دے وچھ حسین بادشاہ شہیدوں نا تے بہن پتہ لگائیں لاش بھائی تے آئی ای ناصر پھین ہے میری سین نے کی تائی ہو وہن ہے میں ہاں بادی ہی ردہ بے کفن ہی بھیرا یہ ہوں دعواتن میں دے دی ہی تین ہوں کفن میں بوا ہاں تیری قسمت وے زہارہ دا چند لاش بھائی تے آئی ای ناصر پھین ہے میری سین نے کی تائی ہو وہن ہے میں ہاں بادی ہی ردہ بے کفن ہی بھیرا یہ ہوں دعواتن میں دے دی ہی تین ہوں کفن میں بدا ہاں تیری قسمت وے زہارہ دا چند میں پہ اپڑنا نہ ہوں ویر مراک کے آلیا بی بی تے جدوں گزری مک تل گہت ہوں کر پکھی بند پرواز گئے وہ میں ڈی سین دے شلا مہیا توں تے کے لاش اٹھی ہی اوپن بہا زواں دے تے خا غیرت مر دریا تو ہوں کہیں لٹی ای چادر ہائیو فدلت باباہا پچھے وال وال آون ملکے بواز بلند سلوات رو سیندات اللہم سلے اللہ محمد و آل محمد ذاکرنزی کسرت کوئی لمبہ نہیں مقصد حاضریہ لابد پہلا مسائف دا اقصہ شام دا زندان تیڑا تی میڈا رت رومن علی امام کمینے دا دربار حید سجاد ملے عباب دا سربو مدت دا بعد سید باب دا سرچاد پہلا وین کیتا ہے نیازہ حسین جڑا ہائی کرن وستی آئیو پہلا وین ہی سمجھے تاڑی ہائی نکل سی میڈی عبادت ہی ہو ویسی تاڑی ہو ویسی سیادہ دے بابا شام کھا گئی سیادہ دے مڈوڑے ایک ہمیں وہ سجادہ سیادہ دے بابا بجدے گھوڑے تو لانا سو کھا آ لیا جائی مادے نال کدی اس بازار رومانا لیا کیامہ دا منظر آئے میڈے امام اگلہ وین گیتا سیادہ دے بابا کیڑے بیلے سلا کر لیا ہے سجادہ دے جانے تا شام رومانا لیا شام دا نام آیا میڈے امام نے آگ کھولیا جی میں سجادہ داڑی چٹ نظر آئی ہے سیادہ دے ہیں سجاد جوانی اچھ بڑھڑا ہو گیا ہے سیادہ دے بابا دا محرم آئی اکبر ودہ لڑ دہ ہی جی دے جوان دا گھوڑا ونجے نار ٹی بے آتھ بھجدے آئے بے بابا تو آ ڈی ٹی بے تے پالچ داڑی سفائد ہو گئی سیادہ دے بے سجاد نروہ میں اکبر دے سینے چھ سانگ لگ دی ڈی ٹی مڈی داڑی سفائد ہو گئی رات واد گئی تے باب دا سار چم کے آدھا ڈی ٹی مار ٹردی بے غیر تا بے چو مڈیاں کھیاں رانگاں بدلائے ڈی ٹی نچ دے قاتلہ نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حیدری والنارا حیدری میں آپ نے ٹائم ایچھ ایک بہین پڑھنا ایلی اکبر دا کہہ میں زمانہ سرکاری آوے کہہ میں زمانہ سرکاری آوے مدتان دے مہرے وہ چندرے لہاوے ہے کہہ میں زمانہ اوہ سرکاری آوے مدتان دے مہرے جندرے لہاوے کہہ میں زمانہ اوہ وسجوک شالا پی بی للا دی اکھنا لوے کہ اکبر دی شادی اکبر دی شادی اکبر کو دکھیا اوہ پلوا بتھا لے اکبر کو دکھیا اوہ پلوا بتھا لے مدتان دے مہرے چندرے لہاوے ہے کہہ میں زمانہ اوہ جاکو لوگ آدل غازی تھی بہنے جڑی رول کے مر گئی ونشاہم سینے اوہ سین سہاٹی اوہ تناتی آوے اوہ سین سہاٹی اوہ تناتی آوے مدتان دے مہرے جندرے لہاو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات آواز بلانس انسان کی آنکھ کا تارہ حسین ہے مجھ کو اب اپنی جان سے بھی پیارہ حسین ہے اس کو میرے حسین کا یہ معزہ کہو ہندو بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے اے میں کیوں نہ سو رہا دم دم علیے میں کیوں نہ سو رہا دم دم علیے امداد علی تو منگی ہر نبیے میں کیوں نہ سو رہا حضرت آدم کئی سال توبہ کر دے رہا ہے دسنا چاندہ کہیں دے صدقے توبہ قبول ہوئی آدم تو پچھلے اول رسول آدم تو پچھلے اول رسول کہیں دے صدقے ہوئی توبہ قبول ایک ہے محمد دو جیوں دیدھی ایک ہے محمد دو جیوں دیدھی اے دو بچڑے یوں دے پنجواں یا لیے میں کیوں نہ سو رہا ملاخت مظلوم مکلاش اکبر تے ست سال دی گھڑی دیدھا اور اکج گر تے ہاتھ بیٹا ہال دندائے چان اکبر دی شا دیدھا ایک تمہاش دو بچڑے دو بچڑے پر مگنے ہاں کیا ہواں کو جڑا بانے اے پھوڑی بھی چھائیدھا ہے اور دو بچڑے دا تہروں گھے مالک بانیان دی سب اچھائی اپنے دربارک مقبول و مجلوم بانیان دے لنگر نیاز مالک اپنے دربارک مقبول و مجلوم بانیان دے جتنے مرہومین مرہومات اے دنیا چھوڑ کے چلے گئن مالک انہوں نے کروڑ کروڑتے جنہ چگتا مالک واسطہی حسن تے حسین دا پاک سیندہ حرادہ واسطہی جتنے مرے بھائی مرے پاک سرداراندہ فرصہ دے منا بٹھے مالک انہوں نے دلی مقاسد پورے فکمہ انہوں نے ہر پریشانیا دور جمع مولک پاکستان دے جتنے کے زاکرین حضرات مرے پاک سرداراندہ ڈیوٹی دے دے مالک انہوں نے جبانے تاسیر تاکر پاہلے تاکر جواے مالک سردہ قیمی آلے محمد Ä جھل دہور درماندہ سید دنیا بس سنجد پہلے بس دیار انہوں نے ترا خکم رانی یک کلے نینہ ترا شاہی گرہ میں گنا گاہر بکاہ نونہ دے نوکران نوکر شمار بار اللہ حمد سلی عالا محمد 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 ایک سلوات پڑھو پاکنج جاتے ہیں کسیدے سانومبوں مدے مگر سپڑھنے نہیں ایک باین سوڑھنے ہو باین انو ٹائم دیماغ جیس آئیں پڑھا چاہا ایک سلوات پڑھو پاکنج جاتے ہیں ایک سلوات پڑھو پاکنج جاتے ہیں ایک سلوات پڑھو پاکنج جاتے ہیں اوہ جانی مولی لیدہ جمانی لیدہ جے کر اللہ بنایے تجا کو ڈکھا اوہ جانی مولی لیدہ زمانے ہوتے جے کر اللہ بنایا ہے ایک سلوات پڑھو پاکنج جاتے ہیں تجا کو ڈکھا جیندہ جبریلی جھولا جلیندہ ہو بے جیندہ جبریلی جھولا جلیندہ ہو بے اوہ جانی اللہ پچھا اکا بجیندہ ہو بے کہیں دے پتران کو مورے اے نبوہ تو تے محمد چلایا ہے تجا کو ڈکھا بان پڑھا بان پڑھا بھی بان پڑھا بھی بس میرا پاک بابا وہ نہیں پڑھا دے مولا حسین باد شاہ موڑ کدھی پڑھ سنے دے بابا اپنے پتر اہلی اسکر نو کربلا جو پانی پیلا کے نا تے کربلا دے وچ دفنا کے میرا پاک مولا حسین باد شاہ جڑے واپس رکے میں بیا بڑھنے کربلا دے گرام او زمین او توں با اٹھیا اچھ غر کو دفنا کے تے باؤں او کھایا اے 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 ہایو بھیڑ دے خیمیشا بدان دے زخان مولا حسین باد شاہ میں بیا بڑھنے کربلا دے گرام او زمین او توں با اٹھیا اچھ غر کو دفنا کے تے باؤں او کھایا اے ہایو بھیڑ دے خیمیشا اب دان دے زخان ملکا کے تے راج رنعائی بھیڑ دی ہایو چادر کو گال پتر بیمار کھلا کے تے اٹھ ڈیکسا جا تے ڈیو موک گیا اے ہیو رضی اللہ شاہ آن جاگے بابا نہیں پڑھا گیا مالا حسین بادشاہ توان وڑی ہے سامین مطرم مزیند بن برہن سید زاکرین سفیری عذابار المصحب جناب سید شمشیر مہدی شمسی آف موری شریف موری بوری شریف اور اندفرالباد زاکری علی محمد اندفرالباد زاکری علی محمد زبار ملک محسن عزتہین جناب ریاض سن کمی آبکر جناب ملانا سید باکر علی نکوی آبسلامباد زبار ملک مدسر قبال احمی جھامرہ اور آخرت انشاءاللہ زاکری علی محمد زبار ملک ناہی دباس جگ آف کرو لالی سن انشاءاللہ اکتاب کرسن زبار صاحب تو سن اراض ہو گئے ہو کیونکہ ایک ٹائم ہوندہ ہے ہر زاکر دا اس سارے پڑن تشام ہوئی سی کیونکہ سید زادہ نے آکیا کہ میں مجبوری ہے چاچا زاوار سید زادہ دی مجبوری ہے میں تو انہوں دا نو کر رہا انہا فرمائے اور تو اس دے مطابق میں چلتا ہونا چاچا پانی دے مطابق اراض نوائے کرو تو سبا زرگ ہو تو زیند ممبر ہیں سید زاکرین تو سید زاکرین سفیر اعزابار مسحب جناب سید شمشیر مہدی شمسی باواز بلندر سلاوات دعا زہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتو کا علیہ والا آبائی فی حاضی ساتے وفی کل سات من ساتے لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ ودلیلوں این حتات اس کے نحو ارزکا توان ودمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین اشف صدر الحسین بزہور اللہ حجت یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی والی جنب دیزاد باواز بلند سلاوات کافی آباد تشریف فرماؤ کوشش کرو جس انسان چودہ جتنی جتنی طاقت اتا کی تھی اتنی بلند سلاوات منتقمِ آلِ محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ محمد زمانتِ نسلِ مصطفیٰ یعنی پاک بی بی دا بے مسلتِ بے مسال بچڑا سلطانِ زمانہ دی جلد آمد وستِ باوازِ بلند سلاوات زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی بس جانا تیری توجہ ہو جاوے تھے ایک جملہ ماتم داکھ کے اجازت لما مدینہ شہر دلے دوپہر محمد دی کبر اللہ ذی نبی دا ایک صحابی نام ہے جس دا جابر ابن عبداللہ جابر دیا نسلہ مدینہ ران دیا لیکن جابر ادھر مدینہ چھوڑ دیتا جدہ مسلمانہ محمد دی دین و محمد دی کبر دے مارے جابر ادھر مدینہ چھوڑ دیتا جدہ کلمہ پڑھنے لیا مسلمانہ محمد دی کلی دین و محمد دی کبر دے سامنے قتل کر چھوڑیا میں لکھ وریا جابر ادھر مدینہ آیا جدہ علی دیا دیا اجڑ کے واپس والایا قبر محمد بے کے جابر دو ہی کم کردائی یا اللہ دی نماز یا حسین دی ازاداری میں کہہ جابر دو ہی کم کردائی زوہرین دی نماز پڑھ کے جابر محمد دی کبر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ نئی بھلدہ تیرے تسے پتردہ گھوڑے تو لہنہ جدہ جابرہ کہنا نئی بھلدہ تیرے پتردہ تسہ اوکھے گھوڑے تو لہنہ اللہ دے نبی کبر تے رونہ شروع کیتا جابر لازہ چپ کر کے بیٹھ رہا جا اللہ دے نبی گل اوکھیے تے آج دے بعد نہ کرا فرمایا جابر گل کوئی ہور پہی رہن دیئے حسین نو رونہ اللہ دی عدالت دے بعد بھی لیکن جل دی کار میری کبر چھوڑ سواری لب دیئے تے سوارو ایک بندہ مدینے دی ہاتھ دے پہ آندہ ہے او دا دلے میری کبر تے آوے لیکن میں نہیں چاندہ آو میرے شہر چاوے جابر اٹھے آئے او دے ذہن دے وچ خیال آئے کیسا مجھ رے موسی اینا تے قاتلہ نوی ماف کیتا کیسا مجھ رے موسی اینا تے انہا نوی کوج نہیں آکھیا جینا وطن چھڑایا جابر حج دو قدمی چاہے نا اللہ دے نبی دا وین بلند ہویا ہے آدم جابر اس بے غیرت نو میں کیویں مدینے داخل ہون دے وہاں جس میرے کٹھے ہوئے حسین دے ہاتھ کلم کی جابر میں اس نکیویں آون دے وہاں جس میرے کٹھے ہوئے حسین دے بازو کلم کی تے جابر تیز ہویا ہے بڑڑا صاحب بھی آئی دوڑے آئے مدینے دے سرحد دے پہنچے سو جیڑی اللہ دے نبی نشانی دسی آئینا مڑے ہوئے ہاتھ پھٹیوں یا کھاں سڑے ہوئے وال بائید نائیو بندہ مدینے دے سرحد دے داخل ہوئے جابرہ کے اللہ دے نبی دے حکم ایتھائی روک وان او بندہ روک گیا ہے جابرہ دے پچھاں تے سئی اس جرم کیڑا کیتا ہے جابرہ دے کول وان کے آدھے بندہ خدا دس کربلا کے ہوں گیاں میں تو کیڑا ظلم کیتا ہے جو اللہ دے نبی کبر اچھ آج بھی پریشان اللہ دے نبی کبر اچھ آج بھی ارام نہیں کر رہے تو کیڑا ظلم کیتا ہے آدھے میرا نام ہے بریدہ بن ویل مقتل مکرم عبد الرغزاق موسوی دے کتابے مقتل مکرمی چو میں پڑھ دے کل آدھے میرا نام ہے بریدہ بن ویل آدھے ستاوی رجب دے نائی میں مکروز آؤں میں گیا مدینے اپنے اٹھ فروخت کرنواز دے آدھے مدینے گیاں میں خریدار نہیں ملیا میں مسدہ حسین نانے دی کبر تے روندہ بیٹھائی میں حسین نکیتہ سلام سلام دا جواب دے کے آدھے بہجا آدھے وطنانے تے نواز سہی اجھے انگلہ کی تھی انجڑیاں میں برداشت ہی نہیں کر سگیا آدھے جدہ میں برداشت نہیں کر سگیا روندے حسین اٹھے نا دن اٹھ فروخت کرنائے ہیں آدھے جی مولا میں مکروز آؤں اٹھ فروخت کرنا چاہنا آدھے کل میں وطن چھوڑ دے منے میرے نال ہونین بھینا تیرے اٹھا دا خریدار میں آؤں جتنی قیمت تیرے ذہن چے میں ادا کرےنا کل اٹھاوی دی دیگر لے اٹھ لے کے آجا میں جابر ٹرے ہے او دے ذہن اچھ کے آل آیا کرز ادا ہو گیا لیکن رزق دا بندوبست کی تو اسی حسین اٹھن ہون سچین دا وینے رزق دا بندوبست کی تو اسی حسین اٹھن سچین دا وینے ادا جی مولا فرمایا کال میں ٹرنے میں ہاں لمبے عرصے دا مسافر تو اٹھا دا بان ساربان جابرہ دے اٹھا دی ساربان نہیں دی وجہ تو میں نو جمال آدھن اجا نو سمجھ نہیں آئی جال کیوں آدھن وہ اٹھا دا چروایا اس وجہ تو اس نو جمال آدھن مولا فرمایا میں ہاں لمبے عرصے دا مسافر مولا ٹھیک ہے اٹھاوی رجب نو اٹھ لے کے آئے مولا نے فرمایا اٹھ گلی اچ بہا دے ادا جیڑے اٹھا دے ہن ناماملو ہن مسجد نوی دے اندر آلے پاس ہوں میرے اٹھ بے گے گلی دے ویچ حسین حکم دیتا ہے عباس انا ماملہ دے اکبر دی بارات دا سامان تیار کرو آدھن سامان تیار ہوئے تورن تو پہلے میں نو علید علی پتر سجے آدھن میری گال سن انا اٹھا دو اتنا دور روے جو تینوں انا اٹھا دے پیرہ نال اٹھ دیوئی دھوڑ نظر ناوے آدھن میں پچھے ہیں مولا وجہ کیڑی ہے آدھن تینوں پتنے علیدیاں دھیاں نالین او کائنات دیاں وڈیاں پردے دارین آدھن میں نال ٹورپے آدھن اٹھاوی رجب نو کاف لٹو ریاں میں نال مکہ پہنچے میں نال لوکہ حاج نپڑن دیتا میں نال آدھن دو محرم نو جاگیر خریدی میں نال آدھن چار محرم نو قاتل آون لگ پہ میں نال آدھن چھے محرم نو سارے نوکرن حسین صد کے آخے خیمیں پٹ لو آدھن میں نال لاؤں میں وجہ پوچھی آدھن میں نئی چاندہ کال ساڑھا پانی باندھو جاون میں نئی چاندہ میری وجہ تو کسے دے حیوان تسے رہ جاون آدھن ایسا خیمیں پٹ کے دور لالے جدہ خیمیں پٹ کے دور لائن آدھن سات گزری آٹھ گزری آٹھ محرم نو بی بیاں دے اچھے وین بلندو ان آدھن جنہ دے قرآن پڑن دی آواز خیمیں دے باروں نائی آن دی انہ دے اچھے وین آئن جا بر آدھن میں وجہ پوچھی آدھن اعلان ہویا ہے حسین بن نمیر آگیا ہے اور جنہو سمجھ نہیں آئی آدھن اعلان ہویا ہے اکبر دا قاتل آگیا ہے آدھن نو گزری دس دی رات آئی آدھن میں سوچین دا پہاں کہ چھے مہینے دی اجرت قاتل آوان لگ پہ مطا حسین مارے جاون تو میں چھے مہینے دی اجرت کے دے گلو لیسا آدھن میں کدھی سجے خروٹ بدلنا کدھی بے کروٹ بدلنا اچانک میرے خیمیں دے باروں حق کل آئیے جمال آدھن میں خیمیں دے دارت گیاں ڈٹھا ہے حسین موجودان چیزیں بڑیاں پسند لگیاں آدھن میں مانگ نہیں سا گیا مینو حسین آکھا ہے اے ہی اجرت اے لے کے دے چڑھن تو پہلے خیمہ پات جڑے اٹھ مینو ویچنی جڑہ تینو اٹھ چنگا لگ دائے او لے کے کربلا دی سرہ دی چو نکل وانج میں نہیں چاندہ تو میری اندھییاں دے وین سنے جڑہ کیا نا میں نہیں چاندہ میری اندھییاں دے وین سنے میری غربت ہو کے آدھن میں شرمندہ آیاں علی اکبر دی ازان دے بعد میں اپنا خیمہ پات کے اٹھتے لدے آئے آدھن میں اٹھ دو راؤنہ شروع کیتا ہے میں کربلا دی سرہ دے بار جڑہ پہنچیا نا تے میرے ذہن دے وچھ خیال آیا ہے حسین میں انہوں دسے آئی میں تے مری ونجنے میری ان بھیڑا رول ونجنے کیوں نا او مندری جڑہ حسین مارے وے سڑھ میں جا کے او مندری لہا لما آدھن میں اٹھ واپس دو راؤنہ شروع کیتا ہے آدھا جڑہ کربلا پہنچیا نا تے سوے پہر تے سورج آئی میں ڈٹھے لکھا دی فوج حسین دا اکبر مار کے نچدی کھلی آئی آدھا میں ڈٹھا ہے لکھا دی فوج حسین دا اکبر مار کے جیشن پہی منہ دی آئی آدھا میں پہنچیا میں ڈٹھا ہے غریب دی توکل ہوئے کہ حسین نے علی اکبر نوینڈکار کے ہتھاں سے بلاند کی تویا ہے تے رو رو کے آدھن لوگو تسو میرا کیڑا سوڑا مارے آہ لوگو تسو کیڑا میرا سوڑا جوان مارے آہ جدہ سارے لوگ ویکھڑ لگ پہنا اے میرا جملہ ویکھڑ نال تعلق رکھ دا ہے جدہ سارے لوگ ویکھڑ لگ پہ اکبر دا لاشا حسین فرمائن دن میں ایسا اکبر دا خون تو انو معاف کر دے سا جے تسو سوادہ کرو دی گرے لے میریاں بہنہ دے برکے نہ لٹو سامین مطرم زینت میں برہن خطیبی آل محمد نائم علانہ اختر عباس یزدانی انہتو بازاکر لبیت نابے سید حسنین رضا شاہ سے شمسی انہتو فرم بازاکر لبیت نابے آصف رضا حیدری انہتو فرم بازاکر لبیت برادر زیوکار زوار ملک محسن رضا تھئی آپ سلا رویند کو تشریف لین انشاءاللہ وہ خطاب کرسن انہتو فرم بازاکر لبیت نابے ملانہ سید باکر لکوی زاکر لبیت نابے ریاض سن کمی زوار ملک دوسر اکبال ام جھامرہ اور آخرت انشاءاللہ زاکر علی محمد زوار ملک ناہی تباس جگ آف کرو لالیس انشاءاللہ مخطاب کرسن ان دو زندگی بمبرن خدیبی آل محمد ناہی ملانہ اختر ابباس جزدانی بابازے بلند ترس خلاوات ناہی تکبیر ناہی رسالت ناہی حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اجازت بابا جی نوکری پاک شروع کری بابا اشتاق شاہ بابا جی اعوذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ بابا جی نوکری پاک شروع کرسن انشاءاللہ امین شروع کرسن انشاءاللہ بابا جی نوکری پاک شروع کرسن انشاءاللہ ناہی حق کا نشاء اترا ہے زمین پہ آج کوئی آسمان اترا ہے بطول ذاتیاں بطول زادیاں مصروف ہیں عبادت میں کیوں حیلی کے گھر میں وفا کا قرآن اترا ہے قصیدہ سائی منظور سائی منظور فرمائے سبدا یلی سردار یوہ تینکی میں سمجھاما سبدا یلی سردار یوہ تینکی میں سمجھاما سارے زمانتیں ولیاں تو پوچھ لے آدم تو سرورتائیں نبیاں تو پوچھ لے سبدا یلی سردار یوہ تینکی میں سمجھاما میرا بھی مولا ہے گدیر خومتے لکھا صحابہ وچے حضرت عمر نے کتا ہویا اقرار یوہ تینکی میں سمجھاما بس فضائر اتنا ہی کافی جیڑ رومان دینیتی آئے ہو بہت دو بینٹ کرنا چاہنا عدبیاں جل جل کے پتھار بازار آدھے ہن اجڑیاں بوں تک گئیاں جدہ موک بازار دمشک دے گے در بار بولایاں گئیاں عدبیاں باوے جتنا کوئی ہو بے وارس ہو بے اجڑے کدی نہیں پیشیاں تھائیاں ہو ملون شراب بچ مستریاں نو گنٹے کھڑیاں آ رہیاں بی بی دوارڈ پرسا کبول فرمائے مہینے آدھرانا موک گیا بازار آ گیا در بار مہینے آدھرانا قرآن دے کاریاں در بار قرآن دے پیشی مہینے آدھرانا نمازیاں در بار نماز دے پیشی جنا حالی بھی ہے نہیں کیتی لفظ دہور تبدیل کرنا یزید کمینے دے در بار محمد دیاں دے پیشی قاتلی نام ترس دے پین ہے کیوں جیے قاتل آیا ان امام سجاد دی رد وعد گئیے بی بی آدھرانا سجاد بچڑا رات کیوں وعد گئیے ہی امام روکے فرمائے نمہ اڑھو قاتل آیا جائے میرے اٹھارانا سالاں دا بھی رازین تو لایا ہے تے کام کےڑا کی تاس ادھو پیاں ہس ہس کے قاتل ہایو اکبر دا کھڑا دے بے جنگ دا حالے ہو میں زین تو لایا ہے سیدان دا جندی عمر اٹھارانا سالے ہو میں جان کے تھوڑی آئے ہو پھل برچیدہ آیا دل وچی عجاب خیالے ہو جدہ پیو کڑسی پھل برچیدہ مر بیسی پتر دینا خیالے 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 سامن مطرم زینت بی مرہن خطیبی آل محمد جنابی علانہ اختر عباس جزدانی یہ فورا بعد سید زاکرین جنابی سید اسمہ رضا شاہ سے شمسی ورد فورا بعد زاکرہ علی محمد جنابی آصف رضا حیدری زوار ملک مصر رضا تہین خطیبی علبہ جنابی علانہ سید باکر علی نکوی آپ سلامباد زاکرہ علبہ جنابی ریاض سنکمی جنابی زوار ملک مدسر اقوال احمد جھامرہ اور آخرت انشاءاللہ زاکرہ علی محمد زوار ملک ناہی تباس جگ آپ کروڑ لالی سن ایک قبیل ہے کچھ لنگر دے اٹھویں دے کچھ کر کے بیٹے جوڑے پچھا پچھا بیٹے ہونا تھوڑا تھوڑا کا تشریف لے کیونکہ ایک مجلس دا ماحول ہوندہ ہے اور اگلیاں صفحہ دے بھیج زیادہ سواب ہوندہ ہے آل مدینہ دکل پچھ لگے ہیں یہ توڑے کل منگ دے کچھ نہیں ایک سن سلوات پڑھو وہ بھی توڑا ہی واسطے آہ دن اور توڑا ہی اس دے بچ عمل دخل ہوندہ ہے توڑا سواب ہوندہ ہے توڑے مرہومین دی لندی درجات دے واسطے سارا کچھ ہوندہ ہے تو میں اپیل کر ساں کہ اگا کا تشریف لے تھوڑا شاہ جی اگا ہے نارے تکویر نارے انسانلت کل ایمان آرہ اہی دری سیدہ تشریف فرمائے یہ جیڑے آلے مدینہ مولوی بڑھن دے انہاں دے کل پچھے پڑھ 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 کے جیلے دوارے پھولم دے دوسرہ اٹھین دے تا لگے بہن دے نہ کیتا کرو کیونکہ میں نہ تواندی یہ حدیث پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں کیونکہ انہاں دا واسطہ ہے قرآن و حدیث دنال وچو دن فرمان آل محمد سننن تا ایئے اندھن جڑے ساڑے جنازے انہاں دیں تا ساڑے ختم ہی پڑھ دیں انہاں دی اوسلے چنگے لگ دیں اوسلے چنگے نہیں لگ دیں خدا خاف کر برحال ساڑا قدر کرنا حق ہے علماء حقہ دی نارا چخمیر نارا چالت مولا امام نارا امری یا علی تو زیند بیماری الخطیبی علی بیت دنائے مولانا اختر عباس جزدانی انسوارا مازاکر علی بیت دنائے سید حسنہ رضا شمسی باباز بلند تر سلاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسط نطفی بیحا حر الوباء الہاتیما المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتیما لی خمسط نطفی بیحا حر الوباء الہاتیما المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتیما لی خمسط نطفی بیحا حر الوباء الہاتیما خدا یا ذکر پاک منظور فرما ازاداری خرچ خرجات نظر و نیاز عبادت شمار فرما بانیان مجالس درزک برکت اطاف فرما اموات بی مغفرت فرما جو زندہ این زندگی دراز فرما آزرین و سامعین دے حویج شریع منظور فرما منطقے میں زمانت ظہور تعدیل فرما اللہم ارزکنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام شہادت بین یدی القائم علیہ السلام شفاعتہ یوم البروج اللہم عجل الظہورہ امام الحق اللہم عجل لولیک الفرج بحق محمد و احل بیتی طیبین الطاہرین الماس نیک آجاد دی قبولیت واسطے بلندر سلوار مریضان دی شفایابی واسطے بلندر سلوار ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اہلا علی العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم امال صلوات الحمدللہ رب العالمین السلام اتو سلام علی رسول کریم امام القاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاوہرین المعاسومین المکرمین اللہ ذہب اللہ ہونہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اما بعد فقط قَالَ اللہ تَعْلَا فِي كِتَابِ الْمَجِيدُ وَفُرْكَانِ الْحَمِيدُ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین انا سلوان بسم اللہ 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 اللہ ترٹلائی ہوئے ہی گل ہور کرانچا جہندہ موت انتظار کرے اسنو قیامتہ دن جہندہ قیامت انتظار کرے اسنو قیم آل محمد آدھا بڑی مہربانی دی بسم اللہ جہندہ موت انتظار کرے اسنو قیامتہ دن موت وی منتظر ہے کہ میرے اتے موت آوے یعنی اسرائیل نوی موت آوڑی ہے یعنی موت انتظار کرے اسنو قیامتہ دن جہندہ قیامت انتظار کرے اسنو قیم آل محمد آدھا قیامت اس وقت تک برپائی نہیں ہو سکتی جب تک وقت دی اجدہ ظہور نہ ہو جائے جہر بول پہ ہو اے نون لیگ تے پی ڈی ایم تے اے توڑے مسئلے حال نہیں کر سکتی دنیا دا ملک سہم نظام سدہ تدہ ہونے جہدہ آدل دی حکومت ہونے جہدہ آدل امام دی جہدہ مولا دا قیام ہونے تو پھر جانوں اپنے وارث نال مخلص ہونا چاہیدہ بے جاندے صدقے جھ کھانے ہیں سہیں اوہ سنال مخلص ہو جاوئیے چاہ جائے کہ بندیان آل مخلص ہونا دے بندہ دے رہے تھے بھائے کہ سیاست دی انگل نہ کرن نہ لوں بہترے اپنے وقت دی اجدہ تذکرہ کرے ایک کاللی اٹھی گایاں تو میں پریشان نہیں ہوں جی نہیں نہیں آج جی میں اٹھیں نہ اٹھیں میں نے کہاں پرواہ پہ میں کوئی بندیان واسے پڑھ دا سننا ہے اس پاس دے پڑھ دنا ہے اللہ 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 بندہ اپنے وارث نال مخلص ہو جائے بے جیندے بے جیندے ذریعے نال ساڑے مسائل حل ہوں بزرگا جوانوں یاد رکھائے یہ نظام صدہ نہیں ہو سکتا جب تک آدل دی حکومت نہ ہوئے اللہ مولا 對 ذہور عمر انشاءاللہ کیونکہ نظام چل رہی ہے مولا دے ذریعے اسا انittiے دل مردہ ہو گئے اساں وہ ٹائم ہی ضائع کر دیتا whale شابان دی رات تنظل الملائکت و روح ملائکہ و روح اللہ دا عمر لے کے اتر دن زمین تے لئے کوئی علیہ عمر موجود ہے تو اللہ دا عمر لے کے آن دن سائن ہون دن کہیں دی زندگی ود آمنی ہے کہیں دی گھٹ آمنی ہے مولا دے سائن ہون دن جائیں زندگی اپنی جڑا چاند ہے بھئی میں مر رہا ہی نہیں میں تھے موتی ناوے بندے درے ودن نا موت بھئی میں مر رہا نہیں کہ میں تھے موتی ناوے اپنے وارث نال مخلص ہو جائے جہندی جتی دل صدقہ رزق پیا کھانے اس نال مخلص ہو جہندی صدقہ جلہ نے نظام چلایا ہوئے بذرگا ہو جوانا ہو یاد رکھا ہے ممبر تکھڑا کائنات بنی رسول پاک دے صدقہ بھائی جان کائنات بنی ہے رسول پاک دے صدقہ اللہ پیادہ لولا کلمہ خلق تل افلاق اگر تینوں نہ بڑھیندہ تو میں افلاق نہ بڑھیندہ بسم اللہ سیند زمین و آسمان آفتاب و مہتاب چمک و دمک روانی و تغیانی سرکار رسالت محب دے صدقہ سرکار رسالت محب زہری دنیا تے ہن نہیں کائنات نو ختم ہو جانا چاہدہ آئی کائنات کیوں ختم نہیں ہوئی ثابت ہو یا کوئی رسول پاک جیسا موجود ہے تو زمین و آسمان قائم ہے اور قرآن پاک دے کہر تو ڈرو قرآن پاک دے کہر تو ڈرو قرآن اپنا اجازتہ دکھایا زمین و آسمان رل مل ویسن زمین دھان سو بجنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الحرز زلزالہا و آخراجت الحرز اسکالہا جدہ زلزل یاصل پڑھا ہی میں ہے تو یہ کوئی سننا ہی میں ازا زلزلت الحرز زلزالہا و آخراجت الحرز اسکالہا جدہ زمین نزلزل یاصل زمین اپنے دفینیں بہر کٹ دے سو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا ایک ہستی اومنی ہے جہاں ہاتھ راک کے آکھنا زمین تے نو کیا ہوگی ہے تیرے ہوتے میں موجود ہاں تے پھر کب کپا ہٹ تے پھر تھر تھرا ہٹ اللہ نے کیسے حادیت آکیت اچھا سنی وادے ہو امیرِ کیناد دا لگ کب ہے ابو تراب تُوزا سنی وادے ہو جہاں نہیں سنی وادے ہو ایک لو جہاں پوچھ لوا ہے ابو دا مانا ابو دا مانا مالک یعنی ابو الحکول کھیتتاں دا مالک ابو الحکول کھیتتاں دا مالک مٹی دا مالک کونے مولا علی علیہ السلام انسان کیڑی شاید تو بنے ارباناصر انسان بنے ارباناصر توں اگ ہوا مٹی اور پانی اگ ہوا مٹی اور پانی انسان بنے ارباناصر توں یعنی چار چیزیں اربادن چار نوں مرشیدہ اربادن چار نوں چار چیزیں نال چار چیزیں دے مرکب دا نام ہے حضرت انسان مٹی دا مالک علیہ تاں 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 مولا امیر قینات فرما رہے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسرائیل میں علی ابن عبی طالب تو اجازت نہ لگے بندے ہاں بندے ہاں دے حقیب دے کمزور کر سٹے نے سوستے بندے بھلے اندے ہی نہیں بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسرائیل میں علی کلوں اجازت نہ لگے تُسا بولو تے بھاوے نہ بولو اگر زمین ایک جگہ تُو دوسری دفعہ دوسری جگہ تے منتقل ہو رہی ہوئے پچھلا بندہ اجازت دین دے تے اگلے دنہ انتقال ملک صاحب تاں ہوندہ ہے پچھلا بندہ اجازت دے سی تے اگلے دنہ زمین منتقل ہو سی سرکار امیر قینات فرما رہے ہیں اسرائیل کی میں رو چھک سکتا جب تک مالک مہلی اجازت نہ دے جی تُو پچھا بیٹھ رہا ہوں جب تک مہلی ابن عبی طالب بندیاں دا تذکرہ کریں نالو اپنے وارث دا تذکرہ کرو اور دعا منگی کرو سالا مولادی تلوار کیسے دی گردن تنہ چل جائے جی ہائے روایاتیں بندے مولادنہ الان جنگ کرے سن الان جنگ کر لڑو جنگ بندے اکسن تاری ضرورت ہی کوئی نہ آئی مولاد زہورت پہلے اتنی ہم بارش آسن اتنی ہم بارش آسن کبران کھول ہوئے سن ترہ چار دیں بارش آنے تو بندے پریشان ہوئے اندر ان سے بارش رکھ دی نہیں پی مردے ہیں تو جدہ یک دم بارش آنے نظام شروع ہو گیا حاضر بیٹھے جو ٹور گئے ہو زمینہ لے پاسے دیکھنے لگ گئے میں دائیے گلہیں کرنی ہیں کوئی ساڑھے وے رواج پہ گیا شریعت نو پمال کیتا جاری ہیں رمضان شریف پیان دے کھول ہم کھولا لنگر تے پانی تے ہرش ہے سہی مولاد لنگرے اللہ نے یہ مہینہ بھیجیا کیوں ہے یہ شریعت دی ضرورت ہی نہیں نہ نماز نہ روزہ تو سا نرازت نہیں ہوئے بیٹھے مجلس سننا ہے بیٹھے ہو یا ذاکران پچھنا ہے بیٹھے ہو وہ کوئی تھوڑا جی ہوں آدھ گیتی او جو نہ ضرورت ہی نہیں نماز روزہ حاج زکاة کشد ضرورت ہی نہیں قرآن پاک دت احترام ہی نہیں قرآن پاک صرف قسمہ وستے نہیں آیا بے چائے قسم اے چائے کھلو تاں سیر دے ہوتے دے تے نو کو جھناکسا انہوں نے تا رواج پایا گیا سیر دے قرآن ہی چاہونا تے بندہ ہی قتل کر سٹل سیر دے قرآن چاہونا تے بندہ ہی قتل کر سٹل سیر دے قرآن چاہونا تے بندہ مار چھوڑنا جلے شکنجا چڑنا ہے نا اس لئے پتہ چلنا ہے انسان نو اپنی حقیقت دا بھئی میں کیا ہامی میری حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے حیثیت دے ہیو کو جے بھئی روح نکلے چل دا پھر دا ودہ تے روح نکل گئی ہے وہ بھا میں سرگانہ ہے تے بھا میں تھہی میں تے بھا میں سیدے سیدہ میں خلاف نہیں بولنا چاہیدہ فتوے لگ دے پہن لائیو چل دی پہیے بھا میں سرگانہ تے بھا میں پربانہ تے بھا میں کملانہ تے بھا میں رجبانہ تے بھا میں سربانہ ان ٹھیک ہے کوئی ہے روح نکلے حیثیتیو کجرہ گئی ہے روح نکل گئی ہے جو ہاتھ لائی ہے جہیں لائی ہے اس تے غسل غسل واجب ہوگی ہے جہیں ہاتھ لائی ہے اس تے غسل غسل واجب ہوگی ہے جائیں ہاتھ لایا ہے اس تے غسل ایک درود پڑھ لہو بس میں ختم کرنے لگے ہوں کوسر بھائی گال کی تے مولویں کلکا چاہے پوچھی کرو میں اگلے نے ایک بندے نے کہا ہے سدھی پڑھی کہا ہے تو چوکھا پڑھا لکھا میں قرآن پاک نے مزا ایک بندے کلمہ سدھا نہیں پڑھ دے بندے نے وہاں کام مات دے نہیں پتا میں ایک بندے کو پوچھے ہے جو واجبا جیڑے سجدے چو واجب چیزیں کتنی ہیں وہ سا کہ یارا بس سجدے چیزیں کتنے لگ دے نا توسا نرازت نہیں ہے بیٹھے آگا سا قرآن پاک کوئی مذاق نہیں بھائی جان قلام خدا ہے اور اصلا چاہے تے پمال کر دیتے اصلا اصلا راند کچل یاد رکھا ہے اگر شریعت دی ضرورت نہیں تو پھر بندہ مار گئے اصلا نا جنازہ تے نا غسل تے نا کفن تے نا دفن یا سٹھ دیو یہ تو شریعت دی ضرورت ہی نہیں پہلے تو ہر شاہے نے پمال کی تیو تے ہمار گئے تو انہوں غسل تے پان کفن نپ دا پیے جنازہ ہی ہے دفنی اے بندے دفنے اندن زمین بیر کٹ دے سی تو دفنہ کے آسین جڑا فیس کو فجور کریں دا باتی ہے کیوں وہ شریعت دی پاسدار ہی نہیں کیتی ساری زندگی شریعت نا پمال کیتا ہے رہن دے یا تے کچھ لے نہ کلمہ تے نہ دینہ تے نہ شریعت تے کاشا نہیں مجلس چاہ گیا تے کھا لیا تے پی لیا تے ٹر گیا فلان سن دے ہیں تے فلان نہ سن دے کیوں کوئی ذمہ داری نہیں ساڑی نہ جائز جگہ تے تو دفن نہیں ہو سکتا حکم معصوم ہے جس جگہ تے دفن ہو نہیں وہ زمین خرید سارے چپ کر جاؤ تاہیہ گل کرنی ہے سارے بول کو وہ تاہیہ کرنی ہے بہر نکل کے بے شک میرے خلاف ہو جاؤ گلیہ کرنی ہے زمین خرید پھر عمران شاہ جگہ تے دفن ہو نہیں وہ زمین خرید تے خریدو نہ پیسے نہ آل جڑے پیسے ٹھیک سمجھ دائے اچھا مولا تو ظہور ہو جائے انشاءاللہ تے مولا کنمہ تو آرے گھار چو پانی پینا کوئی اے گھار چاہے سب برطن جڑا مولا نو پیش کروں مولا کنمہ تو آرے بستر گھار چو پلنگتے جا کے بانا کوئی اے ایسی چار پائی جس دے اپنے مولا نو بہا سکوں ساڑے رزکچ حلال و حرام ڈالگیے بندے تکوے دی گال کر رہے ہیں تکوے دی شرط ہے رزک دی پاکیزگی ایک لکمہ اندر حرام دا چلا گیے زندگی دیاں ایبادتا باتے لی نہیں پہلے اپنے رزکنوں پاکیزہ رکھ پھر مولا دے کہہر تو ڈر مولا خیر بان کے آمن ساڑے واسطے اے نئی کے بندے مولا دے سامنے کھڑے ہو جائے وانتے تلوار گرد انتے چل جاوے اور اکثریت انہیں جنہیں اے ایمام زمانے اصنا ہے منیندے تو ساتھ پر لیندے گلن کریندے کھڑتے ہو لوگا مولا نال جنگ کرنی ہے اُڈا واق دی حجت دی تلوار چلنی ہے تو جڑا اُلیلہ آمر دے اتھو کہتا لو گیا اس کو ہی نہیں اٹھی منا وات کانفارم جہنمی ہے جڑا واق دی حجت دے اتھو مارا گیا تو غاز سے بنا بان جاما شریعت نو مذاک نو بنات نراض ہوئے بیٹھن دا میں ہاتھ بدی کھڑا اگر کسے نو ناغوار گزریوں من گل لہا تو میں ماف قرآن پاک نو مذاک نو بناو شریعت نو مذاک نو بناو معصومین نے اگر شریعت دی ضرورت نائی تو حکم کیوں کیتا نہیں اگر ضرورت نائی شریعت دی رسل دین تا رسول پاک نو بسا نو نماز کہیں رسی قرآن پاک جھوکم آگیا نماز دا نماز پڑھو اگو پریکٹیکل کہیں کی تا قیام ان کرنے رکوے نکرنے تا سجدے نکرنے تا تشہدے چینی بڑھنے پریکٹیکل کر کے کہیں دکھا ہے رسول پاک پھر رسول پاک دے بعد سلسلہ بس سلسلہ سارے تک شریعت کہیں پچائی محمد و آلے محمد بلکہ مولا دے سامنے جو بندہ بنی سرخ رو ہوئے اس بندے دی جہالت دی ماہوتے اس بندے دی حلاک کا دی ماہوتے جڑا وقت دی حجت دارف میں مولا نالا اپنا توسل رکھ بندے آنے دروازے آنے دے بجائے چودہ سو سال ہو گیا اس پردے غیبت چرات روندے بسم اللہ کرام پانی دے بدلے خون روندے کیڑی گلر ویندی اس اٹھارا بھی رامان دی بہین آئی جا فر تیار بھی نہ ہو آئی ابو طالب دی پوتری تی چھتری شاہر ہیں چھکو چادر دے سوال بسم اللہ کرام زندگی اندر آدم جتھا ہی کافلہ بلکل ویندے قریب آگئے ختم پیا کردہ جتھا ہی کافلہ رکے آئے بی بی کی تا چادران دے سوالے شاہر آلے ہو میں سچی مادی سچی دھییاں چادران دے ہو چوادہ کردیاں بزار عبور کر کے ولارے ساں سیدھوں دل دکھو انیتا میں نماغفی ریوائے ایک شاہر آئے ہی سوائیاں دا جتھا بی بی آکھے اوہ شاہر آلے ہو میں سچی مادی سچی دھییاں چادران دے ہو گادہ کردیاں بزار عبور کر کے ولارے ساں نوے پچانوے سال دا بڑڑا عیسائی ہے جڑا چادران دے گڑڑی آنا اللہ جناب سجاد دے کولا کے عدے اور اتروں من اللہ اے جوا دیے میں سچی مادی سچی دھییاں کیا یہ بطول دی دی ہے بسم اللہ کرام میں ہزار دفعہ پڑھا کیا یہ بطول دی دی ہے مولا فرمین نے جیاں اے آدھا ہاں کہ دیے چادران دے اپنیاں پھوپیاں تے ماما نو دے گاڑ کھولیے جناب سجاد پہلی دو جی تری جی میں پہلے ہی مافی منگیے ساہدہ توں پہلی دو جی تری جی آخری کریں دی پہیا پہلی دی چادر وطلان دی پہیا بسم اللہ کرام مولا فرمین نے اوہ کمینے اوہ تُساں تا نہیں دیتیاں دیتیاں تا حسائی ہیں اے آدم جتنی دیرے چادران کرے سے نہ میں تیری کانڈ تے ظلم کرے سے فرمین نے پہلی ظلم دی ستر لکھیے کمینے دو جی تری جی پنیویں ستر اس کمینے لکھیے کلم دی نو کتنی تیزہی سیاہی کاغل تو بہر آئیے محصومہ آلیہ تو جوڑیے بی بی آدیے تُو چادر دے نہ دے میں دین دی پہیا بسم اللہ کرام بسم اللہ زندگیاں در آز ہونے تُو چادر دے نہ دے بسم اللہ کرام زندگیاں در آز ہونے تُسی چادر نہ دے ہو نہ دے ہو میں دین دی پہیاں جی جڑے بندے ہونتا ہی نہیں رو سکے گلدہ جواب دے باب ساتھ تے کھڑیاں نہیں یا کھڑائیاں گئیاں جی اپنی مرزینال کھڑ دیاں تے ایک آم مٹیاں تے بہکے نہ رون دی ترائے دین کھڑیاں رہی ہیں ترائے دینوں میں تبندیاں پندرہ آزانہ ترائے دین کھڑ کے باب ساتھ تے سورج ابردہ دائی رٹھے ہسے وطلان دائی رٹھے ہیں موزنا دائی شہدو انہ محمد الرسول اللہ مو مدینہ علی پاسے کر کے آدھے یمتی آزانہ پہلے اندینی دینیاں قید ہوگے غریب تو غریب دی دی ہوئے نا وہ منت نہیں کر دی میری سینہ اسے باب ساتھ تے کھڑ کے منت کی تیئے بی بی آ دیے لوگوں میں دی علی دی ہاں میں تھے منتا اے لاؤ جا مہی لکنائی بہداران دی توڑے مجمع بسم اللہ کراندگیاں در آزوں نے میں ہزار دفع پڑا مہی لکنائی بلاران دی توڑے مجمع ماتم کی تے میری سینہ رو رو کے بی بی آ دیے کھڑے نبدماش او چوکاں تے تے میرے نال بھر جایاں جے جادرانے تو سالے میں یہ پتیاں جاں سیدہ سامینبطرم زینت من برہن جناب سید حسن رضا شمسی میں فوراً باد خدیب ایل بیدی نائی مولانا سید عمران حدر شمسی اور اونہ فوراً باد زاکرہ علی محمد زوار آصف رضا حدری انشاءاللہ وکتاب کرسندو بعد زاکرہ علی محمد نائی ریاو سن کمی آپ بکھر منتفرنباد زاکرہ علی محمد زوار ملک محسن عزاد حیم جناب ملانا سید باکر النکوی آپ اسلام آباد منتفرنباد زاکرہ علی محمد زوار ملک مدسر قبال آپ جھامرہ شریف اور آخر دن شاءاللہ زاکرہ علی محمد زوار ملک ناہی دباس جگ آپ کروڑ لالی سن توزر دمی برن زاکرہ علی محمد جناب سید حسنین رزا شمسی بابا زے بلند ترس علاوات انتماسد و برائے ظہور امام زمان علیہ السلام لہما کل بری کل حجت بن الحسن صلواتوکا علیہ و علا آبائہی فی حوز حصات و فی کل حصا ولیاں و حافظہ و قائدن و ناصرہ و دلیلن و عینہ حتاوت اس کے نہو ارزا کا توان و تمتیہو فیہا طویلہ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آجل فرج قیم آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیت دہا دشمن تلانات پاک مخدوم دہا دشمن تلانات باواز بلانت سلوات بانیان مجلس دے مرہومین دی بخش شواست بلانت سلوات مجلس ازادی مقبولیت کے لیے باواز بلانت سلوات سارے ٹورگیس کلدھا رہ گیا ہے یا جنابِ آلیہ نے جنابِ فضا نے بھیجیا ہے اما فضا وان میرے ویر حسین ہوا گئی میں کرنے کربلا تلے کے شام تئی سفر اس سفر دے دوران میرے سامنے سائے سائے گھوڑ سوار سائے سائے جنگ کرنا لے انا گزرنا ہے مطا سفر دے ویچ کوئی منو تانا دے وی کہ اسا بہن وڈے گھوڑے سوار ہا سے بہن وڈے جنگ جو ہا سے وان میرے ویر حسین واغ بھین پہ یا دیئے میں کو گھوڑے تے چڑھ کے دکھا تے حکبابِ علی اللہ حملائی کر کے دکھا آئین جنابِ فضا جنابِ آلیہ دا حکم ڈسیا ہے بھین دا حکم مان کے زلجنات ہی کانتے سوار تھے آئے نعرہِ تکبیر بھولاند کیتا ہے حملہ کیتا ہے یزیدی فوجتے ایڈا وڈا حملہ حسین کیتا ہے ایڈا وڈا حملہ حسین کیتا ہے کہ یزیدیا نو اب علی دا خیبار اللہ حملہ بھول گیا ہے اجے اسے حملہ جو مصروف ہائی یہ ایک زخمی ہاتھ کانٹے آیا ہے حسین پچھا مڑ کے ڈٹھا کو ہوئی نہور نائی زخم پاسی علی ماہ ہائی حق کل مار کیا دی حسین بابے دے خون دا اصاب دکھائی ان ماہ دے خیر دا سری دکھا اجے ماہ تے پتر دویں گا لیج مصروف ہن یہ ایک کمینے تیر ماری ہے تیر حسین دی پیشانی چا لگ گئے تیر دا لگنا ہائی یا حسین زین تو جھنن زین تو جھنن آئی کدوں تیر دا زخب کدوں تروار دا حملہ اگر کہن کل کوئی شین آئی تے کربلا دی گرم ریت جا کے مرین دے ہن زخم نال چور سید اوکے تے بھامے سوکے بھیند دے در تے آ کھڑا ہے زخمی بان سے ترکھی آیت تطہیب تلاوت کی تی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یورید اللہ حولیو ذہبا انکو مرجسا احل البیت وایو تہرہ گوم تطہیر آیت تطہیر دی آواز جی میں آلیا دے کنہ دے پیئے جلدی نال جناب فیضہ گولائیں حق کلمار کے آدن اما فیضہ ونڈے کین کربلہ دے میدان چھ کون سوالی ہے جناب فیضہ دار خیام تے آئن کے ڈے دن کوئی ہور نہیں حسین متھا زخمی ہے جی سامی چورت کھڑی وان دی ہے جلدی دے نال واپس ولی ہے آکے آلیا دے گال باہی پاکے آ دی ہے آلیا اجڑ گئی ہے کوئی ہور نہیں تیرا ویر حسین ہے حسین دا نام سننا ہائیے آئیے جی میں جھیک دو پانی آندھا ہے لڑکنا دے گوبان ودا گیا دی ہے کیوں غیر آماں گے کھلو گیاں ہیں اندر لاکھے آبیر شبیرے جیڑا تیر لگئی اوہ پیشانی ویچ باندھ خون گری ہم شیرے تھی جیڑ تان ناز کا ویچ تروٹ گہنی کڑ واگین بین دو دیرے اوہ میں کتا تلہنا گولا وان دے کل ہو زیہ بین یزیر سامین مطرم زینت ممبرن خطیبی آل محمد جناب ملانا سید عمران حضر شمسی ایک اپیل ہے جنہا لنگر کر لے انہا دیا گے بارہا اپیل ہے جیڑے بیٹھا زینت بنے بیٹھن مندے کے بھی اپیل ہے لنگر بھی مندہ کر لوے چلو کم مزگا مندہ لنگر حلالت کریں ستھر بھی چھوئے امام حسین دا سیزادہ اگر اسا اگلنا گھرج کرنی ہیں ستھر تو ہٹ کے اسا بیٹھے کچھ بے بنیا تو آمڈ دا مقصد پورا نہیں ہوندہ مقصد اس لئے پورا ہوندہ ہے کیونکہ رسول دی دھی تو آڈے انتظار چھے تو سامنجھیا دے بیٹھے ہو اپیل ہے نراز نہیں ہونا کیونکہ زخمی ماما دھییا تو آڈے انتظار چھے تو ستان دیونا دیر نال میں گیا کھے فجر دی نماز زخمی رسول دی دھی تھائیاں پڑ دیئے تے بے دیئے دوڑے راتے کڑھے لے آسی میرے حسین دا ماتمدار میں تا تیری ہانج لمڑائیاں لنگا برادران بی بیا دیئے میں تیری ہانج لمڑائیاں تیری ہانج میرے حسین دے زخم دا علاج ہے وہ بھیل کر سا جینا مومنین نے لنگر کر لیا ہے پانی بھی بھی ریا ہے بانی دے تا کم ہے نا جی ستھر بھی چھاونا لنگر دا اتمام کرنا نیازہ دا اتمام کرنا پڑے بست شامیانا لیا یعنے تھنڈے پانی دے رہے ہیں چاہ دے رہے ہیں ہر شاہ پروائیڈے لیکن ایسا آئے ہیں اتھ اٹھتے دے وائن دے منجی دے بیرس ہیں اے نوے کون ذکر کھلا کر دے اے بے کون ذکر کہندہ ہے چھوٹے بڑے پہ مقوف نہیں دبیر سرکار حسینی میں سب کا ہے حصہ اتھے پتا توں قبول کے میں قبول بھر بانی کی تھی کرو انہا چیزیں تو نکل جاؤ امام دا ظہور قریب ہے اے نشانیاں ظہور دیاں اور تلواری پہلے ساتھیں چلنی ہیں یہ یاد رکھا ہے کیونکہ ایسا بڑے دور چلے گئے ہیں تو نیاز مولا نراز کسے نہیں ہونا یہ علامہ تسی حکم بھر بانی کر دیو یہ سامنے تشریف لے ہو کیونکہ ایک مجلس تا ماحول ہوندہ ہے اے بھی ایک عبادت ہے کیونکہ جس عبادت دا اللہ زامنوے جس نے مسجد بچائیے اس دے بارے توڑا کیا خیال ہے سیدہ دا جس نے مسجد بچائیے مسجد دے تو سامنے تا حسنہ منہ ہے منہ ہے اچھا بولنا منہ ہے کیا جتھے ذکر ہووے اسنو حرم حسینہ دن علماء دین کو پچھلوے جتھے بھی شامیہ نہ لگ جاوے جتھے ستھر حسین دی دری بچ جاوے اسنو حرم حسینہ دن اور جڑی دماما کتھائی قبول نہیں ہونیا اوہ حرم حسین چونیا خالی نہ گئے کرو منگ کے گئے کرو کہ کوئی ذکر کرو یہ بکھیا کرو ذکر کی ناندہ ہے تو نراز نہیں ہونا دس بستہ ایک بار پھر اپیل کردہ جنہا لنگر کر لے انہاں نو دعوت پرسا ہے تو جانت میں برن خطیفیٰ بید جنائے مولانا سید امران اہدر شمسی انہاں پر انباز جاکری علی محمد برادر ظیوہر کارکاری انکو فیتر زوار عاصفہ رضا حیدری انہاں پر انباز جاکری علی محمد جناب ڈناب ریا Gerry حسن امی آف بکر انہاں پر انباز جاکری علی محمد برادر ظیوہر کارکاری انکو فیتر بار المص pressures جنائے زوار ملک محسن رضا تھہیم تو جنہ دمی برند جناب مرانہ سید عمران اہدر شمسی بابا زی برند صلاح وات دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب حق محمد وانت المحمود یا رب حق علی وانت علی العلا یا رب حق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض یا رب حق حسن وانت المحسن یا رب حق حسین وانت قدیم علیہ السان انت قاضی الحاجات وانت قافی المحمد خالق کنات جو ان بیمار ہیں بیمار قربلا کا صدقہ انہیں سیحتی کام لاتے جو مقروض ہیں ان کو کردوں سے نجات عطا فرما جو ان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو ان سفر پہ ہیں ان کے سفر بلا خطر فرما وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما خالق کنات بانی امویلس کا یہ صحیح و محنت اپنے دربارے میں منظور و مقبول فرما جتنے بھی یہ حاضر ہیں وجہ سمیت ان کے جونک دلی حاجات ہیں مولا قورے فرما خالق کنات الرحیم کریم ستار ہے ان گروں کو اس آستانہ کو ان جگوں کو تا قیم کیا مطبع تشارت فرما سلوات باواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علن نبی الامی المقی المدنی علیہ تحامی السید البحی و سراج المزی والقوقہ بدری ساخب الوقار والسکینہ المدفونوں بے عرض مدینہ عبل قاو سم محمد بلند سلوات اللہ ذی علم وراجو سفرہو والبراکو مرکبہو و قاب قوسین مقامہو و صدرت المنتحہ منزلہو لئنہو کانا نبیا و آدمو بین المائی و تین اللہ ذی فی التورات اظہارہو و فی الانجیل اذکارہو و فی الزبور اشتحارہو و فی القرآن و مار صلی اللہ قائلہو رحمت اللہ العالمین و اللہ عدرت طیبین التواخرین الماسومین اللہ ذینا ازہب اللہ عنہم رجس و طحرہم تطہیرہو بلند سلوات اما بعد و فقد قاللہو تبارک و تعالی فی محکم کتاب حلم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من جت الرسولہ فقد اتا اللہ پھر بھی سلوات خدا بند کریم ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے اے بے رب احبوب اے وجہِ تخلیقِ قائرات عالمین کی رحمت مضمل مدسر تاہا یاسین میری عبادت کا میار تو ہے تیری تعظیم کا میار میں اللہ ہوں یعنی تیری تعظیم میں بتاؤں گا میری عبادت تو بتائے گا جملہ دینے لگا ہوں کہ چودہ کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت چودہ کی تعظیم ہے اللہ نے چودہ کو منوایا ہے چودہ نے اللہ کو منوایا ہے چودہ میں سے جس نے بھی کبھی جنگ کی ہے اللہ کے دشمن سے کی ہے اور اللہ نے بھی جب کبھی عذاب نادل کیا ہے چودہ کے دشمن پہ کیا ہے اے میرا محبوب اے وجہ تخلیق کائنات اے عالمین کی رحمت مضمل مدسر تاہا یاسین میری عبادت کا میارتو ہے سرکار دو عالم نے نماز پڑھ کے دکھائی روزہ رکھ کے دکھایا حاج کر کے دکھائی زکاة ادا کر کے دکھائی اللہ کی عبادت کی ہے سرکار دو عالم نے سرکار دو عالم کی تعظیم اللہ بتا رہا ہے اللہ کہا رہا ہے یا ایوہ لذین آمنو لا تقدمو بین ایدی اللہ ورسولہ کہ خبردار ایمان والو میرے مصطفیٰ کے آگے قدم مت رکھنا پھر اللہ کہا رہا ہے یا ایوہ لذین آمنو لا ترفہ اسوادکم فوکس ہوتے نبی کہ خبردار ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مجھ کرنا اللہ بتا رہا ہے سرکار دو عالم کی تعظیم سرکار بتا رہے ہیں اللہ کی عبادت ایک جگہ پہ اللہ نے عبادت اور تعظیم کو کٹھا کر دیا مسجد نوی ہے رسول سعیدے میں ہیں کچھ پر آ کر بیٹھ گئے حسین جو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے اے میرا مصطفیٰ عبادت کم کر اور عبادت کم کر تیرے پاؤں پہ ورم آتے ہیں مجھے اللہ کو برداشت نہیں ہوتے وہ اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ سعیدے کو لمبا کر سعیدے کو طول دے یعنی جس کا بیٹھ نئی باتوں کو بڑھا دے اسے حسین کہتے ہیں یہ کسی عام مندے کی عبادت ہے سیدہ لمبیاء کی عبادت ہے آدم کی جرت نہیں کہ مصطفیٰ کی پشت پر آ کر بیٹھ جائے جناب نو کی جرت نہیں جناب ابراہیم و اسماعیل کی جرت نہیں سرکار عیسیٰ اور سرکار موسیٰ کی جرت نہیں کوئی نبی آ کر مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھے تو سعی اللہ اسے احدہ نبوت رچھین لے حسین آ کر بیٹھے ہیں این سعیدے کے عالم میں رسول نے ترادو عدل لگایا ایک پڑھے میں نماز کو رکھا ایک پڑھے میں حسین کو رکھا رسول نے سعیدے میں تولہ وزنی کا ہون ہے اور رسول کا سر سعیدے سے نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ اتنا وزن تھا حسین کا کہ رسول کا سر سعیدے سے نہ اٹھ سکا اور آخری جملہ دینے لگا ہوں اور دو منٹ مسائل کہ لوگ کہتے ہیں اپنے استاذ مسلم کا جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیلے دیا جا جا کر کہہ دے جبریل یہ میرے طرف متوجہ ہے مصطفیٰ سے کہہ دے حسین آ کر بیٹھ گیا ہے نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تم سعیدے سار نہ اٹھانا جس نبی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا تھا نا وہ سعیدہ دا کر ہے سبحانہ ربی علالہ وابی حمدہی سبحانہ ربی علالہ وابی حمدہی پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا پھر تصویح پڑھی سبحانہ ربی علالہ وابی حمدہی سبحانہ ربی علالہ وابی حمدہی پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا تو میرے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو جبریل کے آنے پہ تاجب ہے مجھے جبریل کے جانے پہ تاجب ہے جبریل آیا آ کر نبی کے پر چھوڑ کر چلا گیا اب جس نبی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا تھا وہ سجدہ خدا کا ادا کر رہے ہیں تسبیح خدا کی پر رہے ہیں سبحانہ رب العالی و بحمدہی اور ذہن میں حسین کا خیال ہے اب یہ نماز کیا صلات و مراج المومن نماز ہے مومن کی مراج نماز ہے مومن کی مراج اور نماز کی مراج ہے سجدہ سجدہ میں ہے سہب مراج اللہ کی آواز آئی او سہب مراج آج تیری مراج کے میرا یہ ہے زبان پہ ذکر میرا رہے ذہن میں تخیل حسین کا رہے وقت کو بہت کم ہے اور یہی حسین کربلا کے میدان میں حسین نے آپ کو اور مجھے یاد کیا ہے آخری وقت تھا اکتر لاشی اٹھا کے حسین آئے سجدہ ادا کرنے کے لئے اور حسین نے آپ کو مجھے یاد کیا ہے حسین فرمتا ہے اوہ میرے چانے والو جب کبھی تھنڈا پانی پینے تو میری پیاس کو یاد کرنا اوہ سمیتے ہیں بے مظلومن اوہ قتیل انفندبونی جب کسی بے گناہ مقتول قتل کا سننا میرے اوپر ہائے ہائے کر کے رونا انا سبتالعظیم ان غیر جرمن قتلونی میں محمد کا وہ نواسہ ہوں جو بغیر جرم و خطا کے زبا کیا گیا اور حسین فرمتا ہے مجھے ان ظالموں نے رولا رولا کے زبا کیا کبھی ان ظالموں نے مجھے علی اکبر کے لاشے پر رولایا کبھی آون و محمد کے لاشوں پہ کبھی عباس کے بازوں پہ کبھی قسم کے ٹکنوں پہ رولایا و سیاء اللہ ملازین ظالموں ایے من قلبیں یا نقلبوں سامنے مدرم زینت برہن زینت و زاکرین کارلکو سائد بارم سائد سفیر اعزا جناب زوار آصف رضا حیدری کتاب کرسن اور اندفورنباد زاکر علی محمد جناب ریاض سنکمی اور بکھر اندفورنباد زاکر علی محمد برادر زیوکار زوار ملک محسن ازاد حیم جناب وحید عباس جگ آف لیہ زاکر علی محمد زوار ملک مدسر اقوال احمی جھامرہ اور آخر دن شاء اللہ زاکر علی محمد زوار ملک ناہید عباس جگ آف رول لالیسن دارمزان المبارک سلانہ مجلس اعزا بامہ کامبستی وادی حسین مار ریاض پروانہ کول مجلس اعزا ملقد ہو رہی ہے جسدر خطاب کرسن خطیبہ علی محمد جناب ملانہ سید اخلاق حسین شرازی آف قوڑا زوار باو سید محمد حسین شاسف آف انگلہ یاسبین سید عامر ابباس ربانی بکھر زوار علی احمد جویہ خشاب ملک امیر حسین جعفری سرگودہ دنائی ملانہ ازر ابباس شرازی آف ویہاڑی زاکر علی محمد چودری آزاد حسین گجر دنائی ملانہ حاجی انور علی فاضل کم انہت اللہ وادیگر علماؤ زاکرین اس مجلس باقر اختا کرسن دا رمضان المبارک با مکام بستی وادی حسین نیزد اڈا باٹی منگلہ ما ریاض پربانہ کول شرکت فرما کے سواب دلن حاصل کرے توزیر دمیبر ہیں زینت وزاکرین کاریل کسید بارل مصیف جنہ عبی زوار آسف رضا حیدری پر محمد وعالی محمد بلنتر سلام دعائے زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہما کل ملیہ کل حجتِ ابن الحسن علیہ السلام سلواتقہ علیہ وعلا عبائی فی آز اشاتم وفی کل اشان من ساتھ الہزب النہار ولیم محفظم وقائدم وناصرم ودلیلوئین اتاو تسکنہو ورزاقاتون وطمتے اہو فی حاد طویلہ دعا ہے مالک دو جہاں بانیاندہ اپر خلوس احتمام مالک قبول و منظور فرمائے دعا ہے مالک اللہ عزتِ سیدہ دوستی کریم اللہ بائیدہ خرچ خرجات نظر نیاز قبول و منظور فرمائے مالک اللہ جتنے ماتمی عزدار اس پاک ذکر چٹورہ ہیں مالک ہر ایک قدم دے بدلے عجرِ عظیم عطا فرمائے مالک اللہ بہت بڑے دعائیں حرمات میمین اکھے کریم اللہ سڑھے سچے حقیقی وارث خون حسین امام برحق دا جلد ظہور فرما مری حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دا من پنجت بار دہ ہو وے حت حسین گناہ گار دہ ہو وے رب صلی علی محمد وآل محمد وآج نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کھول کے بلند کر کے اچھا حیدری سلوات ہو آل محمد دی اللہ حسین اجازت ہے ذکر دی ابتدا کریے کافی دیر تو ذکر پاک شروع ہے والک بھائیان دا رزق مال جانے سے اضافہ فرمائیں بانی دی حسیت حاضرہ میرا پڑا گھر میرے بھائی بزرگ جوان تشریف فرمائیں چار لائنہ تلاوت کریں چار سترہ جناب دی فقط توجہ دی خاطر گوش گزار کرنا چاہنا زبا سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن تھوڑی جو گرہ زبا سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن پھر آکر زبا سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن صحیح سیرات پہ چل منکر ایمان نہ بن جی وہ سنبھال تیرے سترہ تلاوت کاریاں زبا سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن صحیح سیرات پہ چل منکر ایمان نہ بن پاتھ میں پر دکھلو کے آدھان تیرے وجود میں ہے تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی شکر کے عداوت نمک حرام نہ بن سارے بولو علی شکر کے عداوت نمک حرام نمش مالک زندگی ادراز حمام علی اس ہستی دنہ ہے جس نبی مشکل اچھ پکارے اور ایسا خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے سنو ایسے امام اتا کی تے جڑے خلد برین دے مالک علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور ذمہ دار نال نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا تھوڑی توجہ ہو گئی ہر ازہدار ماتمین ازہدار پیاندن تھوڑی توجہ ہو گئی ایک دو حکم میرا دل چاہ رہے بھی میں اپنے وقت حکم بھی پورے کر لہا جی جتنے ملنگ مزاج لوگ بیٹھیں کسور شاہ جی جتنے ملنگ مزاج فقیر مزاج لوگ ذکری تشریف فرمائیں انہ بدین میں دو چار کر لنگ کرنا چاہنا جگی روی توجہ فقیروں کا ہی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے لفظ سونا جڑے لفظ سونا فقیروں کا ہی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جلت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے کلو نفس انزائی قتل موت منوے کھڑا جڑا مومن منتقل ہوندے چجے کرم مومن منتقل ہوندے بچھا سفرزاد کی تھا اس پاک ممبر دے کھڑو کے ایڈا وڈا اجتماعے بھائیان دا بڑا پرخلوس ہے دماغی جہاں بیٹھنا جی اس ذکر پاک جھلو کے ہر ماہ تمہیں نوہ کھڑا جانا مومن منتقل ہوندے بچھا سفرزاد کی تھا ہوندے علی والوں کا منہ بھی کوئی منوں میں ملنا ہے چلے اپنے مقاں تھے چلے اپنے مقاں تھے علی کے در پہ جہاں بیٹھا چلے اپنے مقاں تھے علی کے در پہ جہاں بیٹھے چلے اپنے مقاں تھے اگلے پچھلے ہاتھ اچھے ہیڈری اپنے مقاں تھے علی کے در پہ جہاں بیٹھے جناب سلمان نے پوچھے پاک محمد مصطفیٰ سرکار سو سنے تُسی بیٹی دی تازیم واسدے اٹھ دے ہو نبی اندر سردار نبی ہو کے لفظ سننا نبی اندر سردار نبی ہو کے کلی رحمت ہو کے تُسی اپنی بیٹی دی تازیم واسدے اٹھ دے ہو پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا سلمان یاد آسی یہ کون آیا 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 یہ کون آیا کہ یہ استقبال میں سب امبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ رضا اے ایسا زمان دھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے طبیعت لگیے سہیں انتہائی شکریہ ملک میں چار شابان بھی دل ہوئے تو ہک خکم ہور پورا کریے چا سہیں مرضی ہے جی حکم چار شابان چار رمضان انشاءاللہ میں ضرور نوکری کرساں پیر نعیم شاہ جی کو مجلس سارے تشریف لائے مولا دے سہدار مولا دے کمال مداتاں پڑھ سنگ میں نے میں کھڑا جی مجلس ساین اللہ دی رحمت جانگی ہوئی اس دروازے تو مقدر سوشتہ دی بھنگ ہوئی چودہ دے سلواز ملے کا پوری ہے یہ تو منا رہا ہے دردہ کی اللہ اپنے نازلہ دی غیریں گی ساڑی ہوئی وہ دعا لہونا چاہنا چار شابان چار شابان دے خوشی ہے علی دے گھر علی دے دھیان دے مان دے دنیا دے احمد دے توجہ ہے نا جی یہ بکھری خوشی ہے تو توڑا دل ہوئی تا اے توڑی طرفوں اپنی طرفوں بلکہ انچہ کھا پوری شیعہ قوم دے طرفوں یہ مبارک کٹھی کر کے مولا علی انہوں دے ہونا چاہنا یہ مرضی سے سارے انہیں مرضی ہے جی زندگی درازوں میں چار شابان سننونا چاہنا چار شابان دی ہے خوشی ہے خوشی ہے عرض و سمایہ علی ہے چار شابان دی ہے خوشی ہے خوشی ہے عرض و سمایہ علی ہے چار شابان دی ہے خوشی ہے چار شابان دی ہے خوشی ہے خوشی ہے عرض و سمایہ علی ہے چار شابان دی ہے خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے عرض و سمایہ علی ہے آج آج گھر گھر عالم سج گئے آج گھر گھر عالم سج گئے آج گھر گھر عالم سج گئے سج گئے بھار عالم ایک منٹ ہے دو شای جی صدر پڑ رہے ہیں جگیر بھیرا یکم شابان علی دیزدہ والی دھی دی دنیا تے آمد دو شابان تن شابان موسین انسانیہ سبی حسین باشادی آمد جڑہ بندہ میری صدر سنڑ کے پچا گیا توڑا کے سلام کرنا چانا جڑہ بندہ جناب عباس دی آمد سنڑ رہے ہیں بندہ میں نوکھے ترائے شابان تو بعد آئی چار شابان سارے بلو آیا ہے جو لے جدے سیندھی رئی سیدہ آیا لے اگلے پچھلے ہاتھ رچے حیدری دیتے یدہ آیا لے موسیقی جگیر بھرا قصور شاہ جی داد وڈی ہوئی سطر پڑھ رہے ہیں میں نے وکھنا جناب عباس دی آمد ہوئی ویکس ہوتا پتہ لگ سیدھا ایتھے آئی جھولا آت دیچ میں نے وکھنا ایتھے بہنا بیٹھی ہیں ماں بیٹھی ملکہ زنجبار بیٹھے ملکہ زنجبار نے سوچیا آخر جو میں اس گھر دی کنیزہ میں اس گھر دی دائیا میرا ہی تا حق بندہ ہے میں جناب عباس دی مبارک دے ملکہ زنجبار اٹھے دکھ لکسی اسو بندے حق تا قتل کر سی بندہ جڑا سمجھ کے نہ بولیا میں نے وکھنا ملکہ زنجبار اٹھے ترد علی باشاد زامنے آکے کھڑ گئے علی دے پاس دیکھے سیدہ ندائی مسکرا کے پیادیے لکھ مبارک ہووی یا علی خر و فادہ قرآن آگیا لکھ مبارک ہووی یا علی خر و فادہ قرآن آگیا ساکی تہوانگ دسدہ پین ساڑ کی تہوانگ دسدہ پین سارے بولو حیدری آلیاں دا پڑا یا لے اعزیٰ کی فہمانگ ju privileged اعزیٰ دا پڑا آلیاں دا پڑا یا لے چاہر شبان فرشنہ دے بھی خوشیاں عرشن دے بھی خوشیاں حاضر بھائی ہی جب شرمانائے تبہ جو یہ نا جی اسے بھائی سارے ہیں جہاں شن منہ آئے جہاں سامنا چاہنا اتھے لڑا محول آئی سارے آنڈی ٹھائے جہاں شن دا محول میں جہاں سامنا چاہنا آجا تو جناب عباس دی آمد ہوئی علی دی گھر دا محول کیسا بنیا میں نوے کھڑا جی علی دی حویلی دا محول کیسا بنیا چار شبان فرشہ دے خوشیاں ارشہ دے خوشیاں کنات خوش آئی جہاں سامنا چاہنا ہویا کیا ہے سارا جگ نور نور ہوگی ہے والا علی دا زہور ہوگی ہے سارا جگ نور نور ہوگی ہے والا علی دا زہور ہوگی ہے جسن خلدے بری آکھ دیں تیرے پتران دی جایا آلی اگلے پچھلے ہاتھ اچھے حیدری تیرے پتران دی جایا آلی جسن خلدے بری آکھ دیں تیرے پتران دی جایا آلی جسن خلدے بری آکھ دیں سارے حیدری تیرے پتر نا دی جایا حید علی نا را پچھلا مقرر کرن چج رفیق دی مریف شیر پچھلا مقرر ہوئے توڑے پروگرام ایسے جناب عباس دو ظہور ہویا سیدہ ندائی اٹھی تردہ ملکہ زنجبار علی باشاد سامنے آنکھیں کھڑ گئے چاچا سیدہ دیدائی مسکر آنکھے علی باشاد پاسڑے کیا دیئے لکھ مبارک ہوئی آلی گھر وفادہ قرآن آگئے لکھ مبارک ہوئی آلی گھر وفادہ قرآن آگئے ساگی تہمانگ جس دا پی ہے آلی آدھا بھی رہا یالی ساگی تہمانگ جس دا پی ہے آلی آدھا بھی رہا یالی ایک حکم ہو رہے پورا کران چاہیے ایک شیر پڑھ دا جی بابا میں ایک شیر پڑھ دا ایک بھائی دا ایک قصید دا نوان ہے کہ اے ملنگ دا گھر علی دے نوکر دا گھر چھوپڑی اتھے ہے جناب عباس دا میں یا اے علم لہا یا اتھو ہجرت کر اے علم لہا یا ٹورجا سڑکل برداشت نہیں ہوں دا میں نے بکھنا چاہیے علی دے نوکر دے چہرے تے جلال آ گیا علی دے نوکر جلال چاہا کہ دیڑی کوٹھیا لے نال گل کی تھی اوہی شنا ہونا چاہیے مرد یہ سا علی دے نوکر پہ آدھا ہے کوٹھیا لے اے ایک قلی ہے فقیر آدی اے گھار ہو بدار آدہ علم اتھنے لہنہ اے کلی ہے فقیر آدھے اے گھار ہو بدار آدھا علم اتھنے لہنہ اے کلی ہے فقیر آدھے اے گھار ہو بدار آدھا علم اتھنے لہنہ اے علم سہارہ ہے اے علم اتھنے لہنہ اے علم سہارہ ہے سارے بولو ہیلوی اللہ میں اتھنے لہنہ اللہ میں اتھنے لہنہ میں اے کھڑا اُنا ٹھیک بندہ گا دے جو سکھے گل سونتا نم پتے جدو سی نماز بستے اٹھنے آئے تیرے لمد نگاہ پوند یہ ساڑی نماز نہیں ہوں دی جن دے مندنال میری بات ہے تیرے لمد نگاہ پوند یہ ساڑی نماز نہیں ہوں دی علی دے ملند چہرے دے جلال ہے مدرچہ جرفیق علی دے ملند جلالے چاکے پھر پسنے کیا دے بندے دے پترہ حیاء کر اللہ نو غازی تے نازے بندے دے پترہ حیاء کر اللہ نو غازی تے نازے ہوں تو تاہیں اتنا نمازیں غازی دا بابا نمازیں غازی دا بابا نمازیں تو رب رب کردہ ہے تے رب ہی وی باردہ علمیں اتنے لانا تو رب رب کردہ ہے تے رب ہی وی باردہ علمیں اتنے لانا تو رب کردہ ہے اللہ نو غازی لارے 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 میرے ہاتھ روج گے ویچ رسیاں دے ہاتھ بیر بنا جتنے چچ جاڑی لے مدرگ بیٹھوں دے اجازت نیس ترکھا اچھا نوکرہ میرے ہاتھ روج گے ویچ رسیاں دے ہاتھ بیر بنا ڈی بی آ دیے جیوے قاتلہ میرا اوہ برکا لٹے آئے تفصیل سڑا نئی سند دیں اوہ میری گربت ویت میں بینوں کے ہاتھ مئیت کھلا کرمہ تمہیں لے دیدھیدہ کرمہ تم جیبا جی نوکرہاں 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 ڈی بی آ دیے جیوے قاتلہ میرا اوہ برکا لٹے آئے تفصیل سڑا نئی سند دیں اوہ میری گربت ایک میں بینوں کے ہاتھ مئیت کھلا اچھا میری نوکرہیے جی نوکرہیے جی نوکرہیے میں نے بھی کھائے ہاتھ ردے ہویاں آئے بیرادی لا اشتہا کھڑیے رو روکیا دیے نراز نہ ہوئے میری گربت تے تے تکوں میں دفنا نہیں سند دیں اوہ میرے ہاتھ روچ گئے ویچ رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا مرحبا مرحبا دے اجازت مہین کرا بی بی آ دیے تھی میں قاتلہ میرا اوہ مر کا لٹے آئے اوہ تفسیل سنا رو رو کے دیے میری گربت ایکھویں بھیڑوں کے جی بابا نوکرہ جی نوکرہ میں نے دکھائے ایک میک ایک وین دی جازہ دینا اللہ گوائے سرچائیس جولی اچپائیس کپے گلتے بو سڑے کیا دیئے حسین بین دچھے کڑی سلام ہوئی کپے گلی جوین آئے نرازہ دیگے دلتھا نانے آئے مائے آئے بابای آئے حسن بھی رائے آئے سارا دیں تیرے راتے دریان تو چرنال کیوں آئیے اللہ گوائے میں نے دکھائے کپے گلتے بو سڑے کیا دیئے حسین بین دی مجبوری بڑ گئیا جوانوں حسین دی آواز آئے دیئے میں تھوڑی گیڑی مجبوری آ اللہ گوائے حسین دی بین جان پئیے رو رو کے آئے دیئے کے در ساما عباس دکھا تیرے ساڑے خیر میں آئے چھوڑا دو دیر کھلو تاری آ دیکھنگیہ ایزاں میں لوا تیرے پر دیا دا او میں تو تنگلان پچھا دانے سامن مدرم رسینت ممبر زاکریہ علی محمد سفیر ایزا باہر المصہ کچھی دی دھرتی دا بہت بڑا نام جناب ریال سین کمی آ بکر خطاب کرسن انفرانباد زاکریہ علی محمد زبار ملک موسیر رضا تھئی آف سلا روین اور انہوں تو بعد انشاءاللہ ٹھیک چار وجہ خطیبی آل محمد خطیبی ولایتی من مومنین جنائے ملانہ باکر علی نکوی آف اسلام آباد منفرانباد زاکریہ علی محمد جناب وحید عباس جگ آف کروڑ لالی سن منفرانباد زاکریہ علی محمد زبار ملک مدسر اقبال امی جھامرہ اور آخرت انشاءاللہ زاکریہ علی محمد زبار ملک ناہید عباس جگ آف کروڑ لالی سن انشاءاللہ خطاب کرسن توزین دیمین پر ہنزین توزاکریں برادر زیوکار صفیر ایزا پر مصحف جنابی ریاو سن امی آبکھر پر محمد والی محمد ملنطر سلابا سید سارے بیٹھے مولا رضا ممبر حسین دے تکھروتا سیدہ گھر تکلیف بیمار سیدہ کوئی سیند دا ہیسا بندا دا فاتمہ دوزار آدھا دے پاک سیندہ میں ہی تھا ہی دعا کرسا تھا اے جہاں ہی دعا کرسا وڈی ایاتی ہو اگلے جہاں ہی دعا کرسا سیدہ میرے کارلنگار پانی نہیں میں دیو توزا مومن بیٹھی ہو میں توان دعا کرسا اللہ اللہ صلی اللہ 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 دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ الصلاة والسلام بحق الحسین علیہ الصلاة والسلام عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اپنے وارس دی دعا رل کے چمنگوں حد چاو تھوڑے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وارس دی دعا زندگی دراز فرما اغریب کربلا دی نوکرک نمازی بنا نمازی پنیان آدھا کرن دی توفیق نصیب فرما کریم اللہ بھائیاں دی رزک ازت اچ عبر اچ اضافہ فرما صدا مظلوم کربلا دلنگر اس گھران چجاری ساری فرما کریم اللہ محمد وعال محمد دی عزت صدقہ بھائی نظیر حسین دی زندگی دراز فرما اونا دی رزک اچ ازت اچ کاروبار اچ مولا اضافہ فرما جو بیمار شفائ کل نصیب فرما جو مظلوم کربلا دی ادادار اولاد واسط سکھ دین انا کو حیات یعنی وارث نصیب فرما آخری دعا حادی برحق مہدی دوران بقیت اللہ وارث کائنات تجل ظہور فرما اللہ صلی محمد وعال محمد تمام دعا دی قبولیت واسط بلند آواز ناز صلوات پڑھو ایسی صلوات تلاوت فرما مولا رضا باد شاد پاک غرم مشہد یاد آو بلند آواز الحمد مضلوم دی نوکر کسرت نال بیچے ہو اور خوش نصیب ہو جو مضلوم دی اداد آری ساکھ تو آگو نصیب ہوئی صلوات رل کے پڑھو حکہ پڑھو تے بلند آواز پڑھو اللہ اجازت ذکر پاک الحمد اللہ کافیت سے اس مقام تے آنے ہیں سائین دی آئے تو آرے تے مولا تو کہیں کمین دا مہتاج نہ کریں بلند آواز نال صلوات لا وکر اللہ مہت AV بلند مہش اللہ لہ لہ و لا قوت الا باللا علی العظی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام مولا اشرف العام بجام ملائے والمرسلین نبی کون اندیدات سلوات والد محمد قال الرحمن فی القرآن وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بلند صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خطبے دے بعد سورہ حمد پہلی آیت تلاوت کی تھی کہ براتا نہیں ہوئی کہ او سورہ سورہ حمد اللہ نے ایک ایڑا ودا مقام ایڑا ودا وزن عطا کی تے نماز ایک سارا قرآن پڑھ چڑھو تے این پڑھو تے نماز ہی نہیں تھی کوئی تھوڑا جیاں بولو صحیح تو آرہ تے عطا ہے میری سینجی الحمدللہ ہے رب العالمین تمام تعریفان اس بے نیاز دیاں جرا عالمین دا پالنہار ہے اے ہے اس دا ترجمہ اللہ دا ایک پیارا نبی گدرے توجہ بھئی جس دا نام جنابے سلیمان بن دعود علیہ السلام ہے وہ اللہ دا ایڑا ودا پیارا نبی اللہ دا درباری سجدہ کرینے ونینہا منگدہ ونینہا رحمان عطا کرینہ ونینہا پہلے سجدہ کیتے استیاکس کریم اللہ میں کوئی ملک عطا کرو بے نیازہ کہ ٹھیک ہے ملک میں اللہ تا کوئی عطا کر چھوڑے میں قرآن پہ پڑھ دا ہوں سے نہیں وہ سجدہ سر رکھ کے کریم اللہ دی تسبیح پڑھ کے ادھے میرا کریم اللہ بیہ دروازہ کوئی نہیں جائیں دروازے تو بھنج منگا ہکو دروازہ ہے جی میں اگے ملک عطا کی تی ہی میں میرا دل پی آدھے جن ناتے بھی میری حکومت ہو بے نیازہ ترف ہو حکم ہویا ٹھیک جن تیرے بھی مہتات ہو سن وصر سجدہ رکھ کے آدھے کریم اللہ بیہ دروازہ کوئی نہیں تیرے دروازے تے جھوکیاں مہربانی کر جیرے پرندن اے بھی میری آخی بندن ٹھیک ہے بھئی اے پرندے بھی تیرے مہتات ہو سن حتی کے حسین دے ادادار پڑھے لکے جیرے میری سامنے بیٹھے اگر دھوپا وے ہا تو ہود ہود جے گدری خان پکھو اسسرے نے اپنے دبانے اے نبی تے سایا کر رہے دا جن نات میرے مہتات اے ہوا میرے مہتات توجہ بھائی اے ملک میں کو اتا کی تی ٹھیک ہے اون سر سجد رکھ کے حسینیوں جے کمان آدھے علی پر کی دودھ پلے ہوں دی دبان دا نوکر دا اون سر سجد رکھ کے آدھے کریم اللہ میرے دل پی آدھے جی میں مخلوق کو میرے محتاج بنائینا حکومت دیتی بھی تے میں انہاں دا حاکمہ او میرے محکوم ہیں ایمہ مہربانی کر اجازت دے جو میں انہاں دی روٹی پکانا جیرے جاگ دے ویٹھن رحمان دیواز اے تیرے باستی گیم نہیں بے میں اے روٹی پکانا نا 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 کریم اللہ میں مہربانی کر چوڑھان دی عزت دا صدقہ پنجان دی عزمت دا صدقہ ریزک دیتے ہی محتاج ہر کہیں کو بنایا ہی میرے کریم اللہ چوکھی دیر لگ سی انسان سارے کٹھے تھی جین مہتا تن دریاد کنارے دے گا چڑھے ساں جگہ ہے بھئی روٹی پکانا نا لے انسان نا حسن جین نا حسن چوکھی دیر لگ سی بار بار جو انہیں دربارے دیشا اسرار جو کیتے ساتھ پہ غیبی دیا جبرائیل بانی کو پیغام دے میڈا پیار ہیں مینک کولی منگدہ پیں اچھا چلو تو اے روٹی پکا جگہ ہے بھئی حسینیوں کبھار آگئے جن پکا مانا لے انسان پکا مانا لے سارے بندے مدد کرنا لے یا علی جائے سارے مات مجدہ دار ہتھ بلند کر کے نجف تک توری صدا بنجے حیدری جین پکا مانا لے ہوں میں دیکھو انسان پکا مانا لے ہوں میں چوکھی دے بھائی پہاڑ لگ دے روٹیاں دا جگہ ہے بھائی دریادہ کنارہ دے گاں چڑھ گیاں اے میں پی آہ داں ٹھیک بارہ دے جو ٹائم جو تھے تے دریادہ کنارے تو مچھی سار چاہے ہواں کے اللہ دے نبی سنے سارے روٹی پکائی بھی جگہ ہے بھائی اللہ دا پیارہ نبی سنے سارے لنگر پکائی انہاں کہا انتظام ہی تو آدھے واسطے ہے اللہ چاہے نا اللہ چاہے اور حسینیوں جے جاگ دے بیٹے ہوئے نا رات دی تاریکی ہوئے سیاہ پتھر ہوئے سیاہ رنگ دی کیری پتھر دے ہولے ہولے قدم چاوے بینی آزا دے ہوں دے قدمہ دی آواز میں اللہ ہی میں سنونا جی میں ملائکہ دی تصویر دی آواز سنو اچھا بہرے بے کراں اچھ بے زبان مچھلیاں کو وقت تو پہلے رزق دے منوالی ذات چھوٹا دے دے فرندہ ہوندے رات دی تاریکی ہوندے تے بے ہوندے درستے اے سامنے درخ جو کڑے تے این ہی تے جو بہندے ہوندہ بے سہار ہے لیکن یاد رکھیں این چھوٹی قیمتی جان کو جیری ادھراتے لے سہارا دے دی اون کو تو ہی دا دے اللہ دا ربی پی آ دے مچھلی تھوڑے دیاں سبر کر ہکتا تھی من دے یہ میں پی آ دے یہ میں پی آ دے مطاقہ بھی ریاض لکھا کتھا لکھا کرے باہران دا ٹیمت ہے انہاں کے سبر کر ہکتا جو ٹیمت ہے وہاں کے بھی میاں آتے کو غباہ لے آ تو روٹی کھا جائے مچھلی تھی ہوئے وہ ضرور ملے سی پہلا جبڑا پہلی روٹی آخری روٹی تے والا جبڑا سارا دی ہنیاں پتائیاں ہوئے ہیں جداد دیاں روٹیاں ہکو دفاکس الحمدللہ رب العالمین پچھا جو مڑیے تے دریاج مہندی پہ یہی نبی کھاڑ کے وہاں کے میڈا کام تکیتی ہوئے نہیں اگے اتنا کھانی اگے بھی اتنا کھانی خدا گواہ اللہ زبان عطا کیتی ہے فسی زبان رسالت اچھ بولیے جی میں نبی سمجھے دے ہیں اون زبان اچھ بول کیا دیئے تین انتظار ہی کرائے اوہ یہ دی عظیم ذاتیں جائے کناہ انتظار ہی نہیں کرایا ہیک جتنا تینک ہوئے اندھے تو چار گناہ اوہ بغیر منگے دے ہاروے لے دے اللہ اکبر یا رسول اللہ دین بڑا من والا اللہ توجہ بھائی پہچامن والا رسول بچامن والا محمد و آل محمد یعنی معصوم امام بہران آکھا نہ لے آکھا ہاتھے فے غیبی دی آواز یہ کی پوچھ دیں انہاں کہ میں نے اللہ اپنی اتاعت چا کرائی ہو بھی ہا توجہ بھائی اتاعت فقط اپنی چا کرائی ہو بھی ہا اتاعتاں ترائے کرائے نہیں پہلے آپا کئی میں بلی یہاں توجہ دو جہ رسول میڈا بلی تری جہو بلی ہے جہاں پردہ نماز رہتے میرے سائل کو خالی رسول آیا تزات وحدت دی آواز آئیے تاہ سمجھا نہیں میرے قیدے کو تاہ سمجھا ہی نہیں میرے کلیت کانون کو دین بڑھیں دا میں یہاں پہچیں دا میرے رسول ہے حاطف غیبی دی آوازی ہے پہچیں دے میرے معصوم امام ہیں ہر کہیں دے اپنے اپنے اہد جو ہم اہدہ وڈہ کریم اہدہ دربار اچھا حق بڑھن دا ہے توجہ بھائی اچھا یہ جمل اہدہ ضرور ہے اے تا تین ترے رحمان جو کچا کے واجب مننا نبی اندر سلطان جو کچا کے واجب مننا قرآن چپڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم انہو فانتہو نبی آکھے گھن گھنو دیکھو نبی جیری چیز گل کرے تو سمجھو حکم الہی ہے وات آگیا او ہستی جہاں حالت رکود ویچ زکاة لیتی توجہ بھائی مسجد نبی زہرین دویلہ نبی کونین نماز پڑھامن والے اصحاب باوفا نماز پڑھانا لے ایک صدا آئیے مسجد دے دروازے تو توجہ بھائی کوئی ہے جیرہ اللہ دے درباری چو میں کو کچھ عطا کرے یہ تھا یہ نتیجہ دیسا حسینی ہو جگر چھر میں سی کوئی ہے تیڑے درباری چو خالی والا وینا توجہ بھائی آرسنال تکرائی آواز امیر المومنین نے حالت رکود چو حد دراز کی تے انگوٹھی پرواز کر کے اس سائل دے حب دے آئیے میں کوئی ممبر حسین دی عزت دی قسمیں انفلس پہ دی سمجھ نہیں آئی جدہ کوئی کوئی بھی مگدہ ہر کوئی خدا توئے دید علی ہے بائی جن رزق اوہو چنگا جیرہ محمد والے محمد صدقے ملے اوہ نبی کونائے نے اوہ رحمت للعالمین شاید کے مثال میں پہ لگی تھی اسی اوہ تہیرہ وڈہ کریمے جائیں پتھر ہی مارن اوہ تک نہیں کی تھی جبرائیل جو ہے تی پیر صاف کر کے بوسے دے کے بیٹھا دے رحمان پی آ دے جاکھیں آداب بھیجا سنسو جہدہ ستوسا قلمہ پڑھنے ہیں نبی سلطان فرمینن میرا کریم اللہ حالین سنجاتے نہیں جو آنا دلال محمد ہے میں کو پہچان انہوں کو کرامن دے ان حسین یہ جگہو بیڈی گال نہیں گال تو ہا دے نبی دیے جیری نبی دی گال ہوں دیے اوہ رحمان دی گال ہوں دی اللہ دے درباریت نبی سجدہ کر کے پی آ دے تھوڑے جیاں میں کو وقفہ دے اگر اس سارے تیرے درباریت نہ آ کے جھکن وقت محمد بڑھا کے بھیجے دی تھوڑے جیئے میں کوئی ٹائم دے ہو اس سارے جھکسن بہت بڑی عظمت دے مالک اللہ نے فاکتوہ کو سونے ہاں دیت آفیت سارے دے سارے سید شاید کے ماہ شابان دی اخیر اخیر دو چر دن تک اللہ دا پیارا مہینہ پی آن دا دیکھو اللہ دے درباریت سجدہ کون کریں دے روزے کون رکھ دے حسینی او جیہ گھر جاگو نا ملنگا دے سارے درے بیٹھے نا نا اینج نہیں جیرا حسینی ہے نا میں کو ممبر حسین دے عزت دی قسمے تو ہاں دے سارے مشکل کو شاہ امیر المومنین دے دربار اچھکیں سوال کیتا مولا تو ہاں کو روزے کہرے موسم دے پسند دے اسا تو سا ہون دے تا اسا آکھوہ پہو چنگی ہے جو نو بھنٹے نہ دیتی دے اسا آکھوہ پہو چنگی ہے بے روزے جو راک کے والا سمپو تو ہاں دے سمجھو دی لات پا لاتی لہندہ پیا اسا لیکن جگہ حسینیوں امیر المومنین فرمیدن میں علیکو ہار دے روزے پسند دے دیکھا انہاں دے پین روزے اتاعت امیر المومنین تے کون پورا اتر دے اسے باز تے حسینیوں ہر ممبر تے آجر آنا ہزار گھر آجر غیر آنڈہ تے ہی گھر حسین دے ماتمی دے رات دی تاریخی کوئی مہمان آگئے تا نو سو نیرانوے انجل او گھر تے اٹھے جائے گھر تے علم عباس تا پہ رہے یائلی یائل اجنے اجنے رل کے نارے اے دری ایمہ شاہبان کو جڑا نارا مرے سی جڑا نارا مرے سی اوہ شدہ کربلا ویسی نارا اے ہیدری اچھا 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 چلو ٹھیک اچھا ٹھیک ویسے ہاں مولا مولا انہی دندگی کرے شکر ہے جو میں بچ گئی ہے ماسوم دیسہ تے پلان دا ماغنال سلوات پل ایمہ دو چار منٹ میرا ساتھ روے پہلی ماہ شابان کو محستی دی آمد جیری افتیچ پردیچ اسمتیچ ما سیدائے روبو جلالچ حیدر کرار عزتیچ اسمتیچ مولا سلامت رکھے مولا مار صاحب دی رزکیچ عزتیچ آبرو جلالچ اضافہ فرمائے امام حسین دی عزت دا صدقہ میرے بانی اہل سنت نال تعلق رکھ دیں مولا انہی دندگی کرے مولا انہی دے کاروباریچ برکت پاو میرے بھرائے بیٹھن بھٹی سہی بھی ندیر سہی بھی مولا انہی بھو سلامت رکھے تسانیچ اپنی مجلسے پہلی ما شہبان کو موسین دی عامت جیری افتیچ اسمتیچ عزمتیچ عبادتیچ ما سیدہ روبو جلالچ حیدر کرار اگل فضیلت دیئے تے حسین دے ہر عزادار گرے سی روب اور جررتچ حیدر کرار جو ہائی شام دے دربارچ بھرے مجمج مخدومے کونین بی بی نے آکے اس کو جب نظر کا خاموش ہماری آزاد کردہ کنیزوں کے بیٹے جگہ ہے بھئی جگہ ہے بھئی یہ دھرتی بڑی چنگی ہماری آزاد کردہ کنیزوں کے بیٹے خاموش خدا گوائے جررت جناب سیدہ دیکھ فضا رک گئی ہوا رک گئی فضا رک گئی ہوا رک گئی کائنات تے کنٹرول ہا اج امیر المومنین دی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی دا کنٹرول حتی کہ بھائی جان اٹھا دے گال دے ویچ گھنٹیاں ختم ہوگئے ہیں ہی بھی جررت ہون بول سفیر سارے اٹھن تے ہی دے سامنے ہیں نونا کے یزید اللہ دی لانت ہوئی این تیم بمنجہ سٹیٹ دا مالکے ساریاں سٹیٹا تیڑیاں محتاج ان سمجھنیاں دی ہار کوئی تیڑے کول در دے تو ہی کہہ دے کول مولا تواری عبادوں قبول کر میں بسم اللہ کر رہا بی بی آدھے یہ تکلیف آ جائی آدھے میں نے دربار ہی تی تکلیف کیسی سنسو سیند دی عزت دار نوکر بیٹھے ہو بی بی آدھے یہ ہی دے تو وڈی غربت کے ہوئے تو کائنات دا بدہ بغیرتے میں عباس دے مرسے زادی بی بی آدھے میں تباب نالی تد نالوینی ہم جا رما دی کن دا ہولا ہو کہ دا بدہ خطبہ دیتے مخدوم ہے کون ہے ان بی بی نبی دے ایک صحابی پوٹر دے مونڈے دے ہاتھ راک کے آدھے جا رہا خطبہ پیرے دے انہوں دے کول گھروا ہے میرا دلہ دے انہوں دے سلام کرا کیوں بابا آدھے لگ دے لے جے تو یا عباس ہے یا حسین یا حسر رنے دے رو رو کے آدھے بابا اپنی جاتے بے نبی دے صحابی موت ماتم کر کے آدھے یہ جو بازار آگئی ہے عباس کی نہیں لگا گئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا حسین دے ادادار بیٹھے ہو الحمدللہ آو بسم اللہ مظلوم دے بہترین مدہ میرے بازین میرے بھرائیت امام حسین دے بڑی عزت والے وہ بھی او بسم اللہ بھائی ہے میں بسم اللہ کرا بھائی محسن سین دی خطوے دے دو لف اوہ میں صدقے بنیا جیرے شام دے ویر بیٹھے ہو گوائی دی ویر جیرے نہیں گئے مولتوں کو جلد لائے بچے یہ سامنے چھوٹی دیواریں ستاروں پوڑی ہیں مجھے اندالہم دے تخت سامنے چھوٹی دیواریں اوہ کو در مقام میں سب آیا آنکھو دے ترجمہ کرنے جب مقام میں سب آیا آدنے یہ تھا قیدی کھڑ دے بسم اللہ کرنے یہ تھا قیدی کھڑ دے قیدی کھڑ دے قیدی کھڑ دے نا لے کوئی عام نہیں میں اتمی ازاد ہے رہا علمال عباس دے پر سے زادی نال جو یاہیہ نبی دی کبر ہے بی بی آدی اگر اشارہ کرنے یاہیہ نبی کبری جو بہر آکے اکسی سچی مادی سچی دھی بازار آگئی مولتوار عبادت قبول فرماوے ہون آن دے پہنے گھر میں آن دے موسم ودی محنتی حسین بادشاہ دے عظیم ذاکرہ دے رہنے جتاں ماتمی ازادہ رہاں ادھرات لے نسی آمنا اُتھا چیٹے رین کو آئی جتا بیراما نال نسی آمنا اُتھا بھر جایاں نال آئی جتا پردہ کروکے دا سامنا اُتھا بغیر بھرکے دے آئی ودی محنتی ودی محنتی حلی بادشاہ دے دی دی فاتح شام میری سیند لکھاوے دیرے شام نہیں ہے مولا جلد لائے ونجے آج بھی بی بی دے مدارت بھنجونا میری سیند سلام ہے السلام علیکہ یا محافظت الامامہ اُو بھی بھی سارہ سلام ہو بھی تاہی امامت کو بچایا ہے کرو میرے تیس سوال ریاض کرنا بچایا ہے حسین یا شام غریبہ آئی سجاد کو کند تے چاہ کے مقتل دے پاسے اشارہ کر کے آ دیئے حسین ایک دفعہ میرے دیکھتے ہیں اکبر چاہے میں تیرا سجاد بچایا ہے حسین تو ساکبر چاہے میں تیرا سجاد بچایاں نہیں خدا گواہ بڑی محنتی قدامی کوئی حسین دفعہ زاکر جہرہ بھی ماتمی ادادہ رہاں ہووے میں بس بھی لگ رہا مظلوم دادہ دار ہے بھائی موسیٰ نہ دے بچائیں دے بھی ہک بھائی کو بہو رہا ہے پر بچے نہ شام کھا گئی علی بادشاہ دیاں دیاں اچھا ماتمی ادادہ رہاں انہوں کالین ہیں تے بیٹھے ہوئے نا تُسا کالین تے بیٹھے ہوئے میں بس میں لک رہا تُسا کالین تے بیٹھے ہوئے اُتے سیوان بھی ہے نا تھڑی ہوا بھی گھل دی پئی تُسا لنگری کی تے بیٹھے ہوئے میں کمیمبر حسین دی زد دکہ سمیں شام دے زندان اچھ مٹی تے بانی آوے عباس دے گرسے دار تے جیوے سورج جڑدہ ہوئے ہیں نامات میں ادادہ رہاں پچھاما گھن دیاں گھن دیاں ایلی دیاں دیاں آوے نینا دیوار دے نال جیلے سورج نیزے برابر آوے رسیاں لے حت ودھا کے بھراد یتیم ہیٹ ملا کے کربلا دے پاسے مو کر کے رو رو کے آکیا حسین کربلا چھوڑ ہک دفش ہاما میں ایو کچھ پھر دیاں تیرے یتیم آواز دے میں بسم اللہ کراں بی بی عدی حسین میں ایو کچھ پھر دیاں اور یاد رکھو ماتمی عداد آ رہاں اصلا تسا رسیاں آ دے ہیں تسا سون چھوڑے دیو اصلا رسیاں پڑ چھوڑے دی ہیں امام زمانہ بادشاہ دا فرمان تا پڑ میرے مولا فرمانا سلام میرا انہا دادیاں تے جنہ زنجیر پاتے خدا گواہ اے یہ زنجیر تاینجل ادادی نانے دی قبر تے آئیے تے رو رو کے آ دیا نانہ زنجیر لے گئے نشان رہ گئے اوہ محسن کے بنیا ہیک نہیں نہیں تجربے واسطے ماتمی عداد آ رہاں تو مرد ہو کے کریں ازمات سا ہی کریں لادہ بہت سا ہی دھوپ دے خدا سونی سیعت روی حاجی سیب کو حاجی ناصر عباس نوتب کو میرے استاد مولا سلامت رکھ رہے مولا سونی سیعت روی انہوں نے ایک جملہ یاد آگئے اوہ ادن براد جتیم دیوارا نال بلہا کے رکو دی حالت کھڑ دیئے یعباس دی پر تے رو رو کے آ دیا میں دیئے کچھ پر دیا ہوں میرے سونے بچڑے وزد روی اللہ باستے میرے توارے تے سوالے بیجن ہکڑی مار رہی ڈوڈی ترائیڈی نانا پونے دو سال میرے مولا دا سلام ہے میرے سلام اونہ دانیاں تے جنہ دے چہرے دے رنگ گرمیاں اور سردی دی بجن آل بدل گئے ہیں بجن بدل تا گئے ہیں نجلے آئیے نا آٹھ رو پلو والکو سکا بھرا پوچھ در آئی اینہ باہ رہاں چو میں دی سین کے ری بسم اللہ کر آئی اینہ باہ رہاں چو میں دی سیدہ بھین کے ری خدا گوائے بھی بیرو روکیا دیے آہن فیاں امت اتنا سلوک کی تے میرے سر دیوال سفید ہو گئے میرے چہرے دا رنگ بدل گئے اتھیں ہی جملہ آکھت ہے ماتمی ادادہ اور میرے نہیں خدا گریہ کرامت فرماوے اللہ محسین باہ جارے دا او فرمینے ہونے ہیں تھکا ہویا مسافر ہمیشہ کنڈ لیندے میں اس میں لکھ رہا تھکا ہویا مسافر ہمیشہ کنڈ لیندے ماتمی ادادہ رجلے نانے دی کبرتے یا یہ تے نال نبی دی کبر جے سرانیوں ہاوے کھجور دے درخت کھجور دے درخت نال بی بی کنڈ نہیں لئی ماتمی ادادہ رہاں پہشانی لئی کہیں تا بی بی کل پوچھے ہو سی آئے ہی بھی نانے دی کبر ہے کھجور دے درخت تے کنڈ کیوں نے بھی لائی آخہ ہو سی میری سینڈ ماتمی ادادہ رہاں لیندے جی کنڈ سلامت ہوئے میں بسم اللہ کر رہاں مولا تو عبادت قبول کرے ہیک وین ماتمی ادادہ رہاں بھائی آگے ہمیشہ وزدے رہے مولا انہوں کو عباد رہے ماتمی ادادہ رہاں بی بی ادیت رہے محمل بشیر مہاری لٹکر بلا دی وکرہ مکان یہ جملے اندھی نوازتے محنت کر رہاں بی بی رو روکیا دیے سجاد میرے حسین بھرادہ کمیزی وی اسحاق جویریہ دے گھار اما میرے بابے دے چولا ہاں تو آگو کی میں بتا ہے جاندہ ہے امام لیکن اگر امام نہ پوچھے تگل اے تک نہ پہنچے ہاں نہ میں تک پہنچے ہاں نہ میں تو ہر تک پہنچا مہا بی بی روکیا دیے آدھ راتے لے اما میڈے کول باندیے سجاد آدھ راتے بعد میں کوئا دیے بی راتے یتیمہ دی پارا تو بھی میں اپنے دخمی حسین دے چولے تے بین کی تھی آوان بی بی آدھ یہ جدہ قیدہ چھٹنی یہ چولہ ضرور گھنہ میں میں کبر اتنال رکھ ساں بی بی آدھ یہ یہ چولہ ہو سی جدہ میں اللہ دے عرص دفاوے کو پکڑ کے آگ ساں میں نے اللہ انصاف کر میں نے حسین کو اتنا کیوں مارا نے صدقے 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 مولتواری عبادت قبول کرے عمر صدقے بشیر اما تو سا جان دے ہو بی بی آدھ یہ بڑا وفادار ہے سجاد اندھ واسطے میں جنت اسے دی اندھ کر دیتی ہے اندھ نامیں اندھ فیملی دے نامیں ایڈا بڑا وفادار ہے اما کے رویلے بی بی آدھے جیلے زمانہ مریندہ بدہا یہ ہکو تائی اما اما اپنے حقہ ترے کے رو رو کے آدھا کر بھلا اکبر درہ لے مار گئی ہو میں شام تیڑی نالینی نائی ہو کجا علی دی دی کجا شام ماتمی اداد آرہو ترے محمل یہ جیلے بزرگو بیٹھن نا میرے توارے تے سوال ہے بزرگو تسا دے سو تسا دیتھا ہو سی کوئی تے حسین دے اداد آرہ جیلے گوہ ہی دے سی تریونجہ محمل دی مہار کریں تسا ریتھی تریونجہ محمل کتنے ہونن تریونجہ محمل بھائی موسن کیری وڑی صف بڑھن دیئے کیری وڑی کتار بڑھن دیئے میں کوئی ممبر حسین دی عزت دی قسم ماتمیوں غریب رو رو کے دربار ایج کھڑا دے تریونجہ نہیں بست رہے محمل لے جا اداد آلے مہار دے بطلو دے تتا دورے آوے تریونجہ غریب آدے شام تیری پجاہ محمل کھا گئی میرا پجاہ محمل مصافر ہے دے تیری شام میرا پجاہ محمل کھا گئی تری محمل ایک الماتمیوں پھوپی دی دربار ایچی مصافر آکی غریب رو رو کے آدے ظالمہ ہی آکر اے تری بھی اج سجاد نہ مگدہ جے پھوپی تسلیہیں نہ رہے بھی آتے اے سواریاں بی بی ہیں شام مر گئے ہوں گے ایک تانگ آئی جہے تانگ دے سہارے امہ دین دیئے انہوں کو آسرا ماتمی ادا دا رہوں یہ جملہ ہن بھائی جان توارے وین دکھاتے ایکھڑے لوہار حداد اکو اربی چاہ دن لوہار زنجیر لہامن والا دربار دوی چاہے کرے لوہار اے دالم اشارہ کر کے اے حداد مصافر دے زیور لہا جنہ دے دین انہ دربار ایتونا جہاں جتا دامنہ ماتمی ادا دا رہوں لوہار اگھا تھی دے سید و ساجدین ہاتھ پیچھا کرے دے آدھے مصافر دے زنجیر لہامنے مصافر آدھے اتنا لہا جنہ دے یہ دے سکینہ بھیڑ دی کبرتے غریب آدھے جنہ دے زنجیر میری بھیڑ دی کبرتے دھاسن حسین دی دی یہ بتا لگ ویسی آج میرا سجاد رہا ہو گئے اتنا لہا جنہ دے یہ دے میں کوئی بھیڑ دی کبرتے گنجل ہون اللہ واسطے ماتمی ادا دا رہوں اے مرکد ادا دا رہیے تو سو بہتر سمجھے سو اے سید و ساجدین دے بھائی جن ہاتھ دن لوہار آری ماتمی ادا دا رہوں زنجیر لہ گئے این جا تو گن کے اے سامنے زمین پہ یہ چوکھا فاصلہ لگ دے زنجیران کو ہتھاں تو زمینہ لے پاسے بینے میں کمیمبر حسین دی عزت دی قسمیں زنجیر بادیچ گئے باکر کو ہاں نال پہ لے لائے آ دے میرا سونا بچڑا چھوٹی اماریت قیدی ہو گیا ہوں ہے مسافرہ دے آج تو باتے گو ٹورن نرے سا دے گو شام کھا گئی ہے آو میرا سونا بچڑا آو میرا پیارا بچڑا میں سجاد تے گو ٹورن نرے سا سونا بچڑے گو چایا ہاتھ چمدان دے صدق بنیا ما تمہیں داداروں دروازے تے کونڈ کھڑیاں بطول دیاں ترہ دیاں ودی بین چھوٹی بین دا مونڈا حلا کے بی بی رو رو رکیا دیا دیکھ آج میرا سجاد اپنی مرضی نال کرداؤں کہ آدھا آوی ظالم اما وطن تے والو جن تو سا کہا کہ میں کہ میں امری تو پوچھا سا کربلائج بائی جن سبیری اگر سلاح کیتی ہے تا سین نال شامی سجادی اگر سلاح کیتی ہے تا پوپی نال یہ وجہ جو محافظت الامامہ میری سین دا سلام ہے خدا گوائے غریب رو رو کے کھڑا دے اما تو ہا دا کے پروگرامے سار جی کا کیتے تھا اکھا بس بنت بھی بھی رو رو کے دے میں اکبر دی کبر دے ضرور دیکھ سا میں حسین دی کبر دے ضرور ہو ایسا جیدی میں مقتلی سماعیاں اللہ جانے کہے کبرہ بنایے ہی نہیں جا کوئی نا ترائے معمل بہگین پردہ دار بشیر چاہیے مہار رجروں نہیں بشیر ادھے مولا را دو وینے نہیں کربلا دو جھا مدین حسینی آتری جے ماملی چو وینے بشیر اوڑے کوئی را نہیں وینہ جنت میری دی دی کبر امام دی اوالا دی بشیر نہ کربلا نہ مدینے انہیں جل جنت میری ماں پایاں دیئے حسینی آتری جہاں مامل باندے پائے نیا ماں لہے پائے ستی دی دی کبر دے گئیے نہ پمانجوں میں تیئے نہ سرانجوں انہیں کبر کوہان نہ لاکے بی بی آدی جاگ میڈلے بر لہ گئر بی بی آدی وطان ولی وینی یا قیدان چھوٹ گئر صدقے صدقے بنیان اوہ میں کائنات قربان کارنے ماں صدن علی ماں ہائی کبر معصومان دی آئی کبر حال گئی اور رو رو کے بی بی آدی اے امنی رو رو کے غریبہ دے امریکی میں بنیان میڈے لہ گئن اوہ پاتی بھئیے مدہ آکے سجاد میں آلے بھی کہہ دے صدقے بنیان خدا گواہے ماتمی آداداروں یہ حسین باد شادی یونیورسٹی ہے بھائی ندیر ایک پیغام دے ماں ماتمی آداداروں ہر جمعینات ماں دی کبرتے ضرور گیا بابے دی کبرتے ضرور گیا جرے ترگین سادے مہتاجین خدا گواہے ماتمی آداداروں کوئی نو کوئی چیز گین کے کبرتے ضرور گئے کرو کرو مرے تے سوال ریال مدد دے بعد سجاد بھین دی کبرتے آئے کیشے گی دیودہ آئے انو کبر آئیے اوہ درچائین بھین دی کبرتے رکن کبر حال گئی کبری چھو موال گئے سجاد کیوں در رکھ دے میڈی کبری ہوتے مہیں پامنے نئیے چائیوان جے پھر دے چولا میڈے بیر سگردہ میڈی کبرتے ویچ صدکے صدکے ونیا بھائی جان وین کر کرو ناظیم عبادتے آخری جملہ ممبر بھائی دے حوالے امام دیزد دی قسمیں ماتمیاں را دا رہا میں قدوں نہیں پڑا کربلا جے لے آئین تے جابر بن عبداللہ انساری اگے والا یا ہوئے تے آکا ہوئے سجاد والا مار نا 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 ماتمیاں را دا رہا علمین میرے سامنے ان خدا گوائے ماتمیاں را دا رہا انوی سفر کو ماتمیاں اوئے شبیر دی کبرتے آئے ساری رات کبرتے رو اندر آئے صبح دوے لہا قرآن پر دوے تھا حسین دی کبر حال گئی جابر کبرتے ماتا مار کیا دے اکبر یاد آئی کبری تو آبا دے یہ نانا کبر توڑو لہن دی پئیے اوکوں آق لے نہیں مامل سمیت مہدی کبر صدقے صدقے ونیاں مامل سمیت مہدی کبرتے لگیا خدا گوائے ماتمیاں دا دا رہاں بلا تشبیر جابر اٹھائے اے ماتمیاں دا دا رہاں حسین دی کبر اے مامل کھڑین جابرہ دے میں مر ونیاں ہاں منظر نہ دیکھا ہاں مڑ کے دے دا تا حسین دی کبر سامنے دے دا تا بھین لہاں دی پائیے آدھے کیاں مد منظر آب پچھا دی ٹیم بہتر لاش بغیر سار دے کھڑی ہار دی آب آدھائیے امام میڈو لگیا آغازی آدھے میڈو لگیا ممبر دی ازمتی کسامنے جابرہ دے کیوں تردے ہو بی بی آدھے تردی واسطیاں آج میں تردیاں کال میڈے لبار تردے بھائی جاں نہیں جماتم نال سین تردی آئیے جیلے شبیر دی کبرتے آئیے کبرتے آتھرا کیا دیے حسین بھیر ملنہ آئی آئے کبرتے آتھرا کیا دیے شبیرے کہیں دی کبر حسین آدھے میڈے اکبر دی کبر بی بی آدھے سینے تے کے کو سمائی شبیر آدھے میڈا اسگار کبرتے پمانجوں بہ گئی رو رو کیا دیے شبیر اپنے بچڑے کور سمائے نیند سبین دے بچڑے بارمیلی تو امال اے امری روا نہیں میڈا ماما غریب سامین مدرم اے ہن زاکریہ علی محمد نابی ریاو سنفمی آبکر زینت ممبر ہیں زینت و زاکریہ برادر زیوکار کاریل کسید سفیر ازاپار مسائل بلک پاکستان دی بہت بڑی حسنی زنابی زوار ملک محسن رضا تھئیم خطیبہ علی محمد خطیبہ بلائیت ایمن المومنین جنائے ملانا سید باکر علی نقوی آپ اسلامباد و تشریف انوانے انفرانباد زاکریہ علی محمد جناب وحی دباس جگ آپ کرو لالی سن انفرانباد زاکریہ علی محمد زوار ملک مدسر اقبال آپ جھامرہ اور آخرت انشاءاللہ زاکریہ علی محمد زوار ملک ناہی دباس جگ آپ کرو لالی سن انشاءاللہ دار رمضان المبارک سلانہ مجلس اے اعزا باما کام بستی بادی حسین نزد اڈا پارٹی بنگلہ مارک ریاو حسین فربانہ دکول سلانہ مجلس اے اعزا دس رمضانوں منقض ہو رہی ہے خطاب کرسن خطیبہ علی بیت جناہ ملانا سید اخلاق حسین شرازی آپ کوکارا زاکریہ علی محمد سید محمد حسین شاہ صیف آپ بنگلہ یاسمین سید آمن عباس ربانی بکر جناہ ملک امیر حسین جعفری زاکریہ علی محمد جناہ ملانا علی احمد جویہ آپ خوشحاب خطیبہ علی بیت جناہ ملانا سید ازر افباس شرازی جناہ ملانا حاجی انمر علی فادلکم زاکریہ علی محمد جناہ ملانا چودری آزاد حسین گجر آپ احمد پرسیال انت اللہ دیگر علماء و زاکرین اس مجلس پاک نوخ تاکرسن شریک پرساؤں کی سواب در ان حاصل کرے تو زینت امیمبر زینت ازر اگرین مرادر زیوہ کار کاریل کسائد بارالنسائف زوار ملک محصر زاہیم برمحمد والی محمد بلانتر صلاحات تسا جتنے بی بی دے ازادارو سب مومنین نویاہی مدد ادپیاں عباس نے چراغ وفا کے جلا دیئے خود سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیئے اب کس سی سیکھو گے زمانہ سند وفا اس کاریگر نے اپنے ہاتھی کٹا دیئے مومنو ممبر سچیندہ سیدہ لاتو مذورانکن کے مصوم چن تسا مومنو توڑے پاک رزق جھ پاک بطول دے پترندہی سہ تسا سیداد دیئے اس لغزائی کریسو دیارے ماشر تو انویس ناجر پاک بی بی دے منے پاک بی بی توڑی شفاعت برنی ہے باواد بلانتر صلوہ میرے مومنو بیناو ایک الام سولو میرے کل امام رزا دی ذرید تبید مرسو بے اولاد واسطے کرو بار واسطے ہر گرد پریشانی واسطے جنہ کل حدیعہ ہے ٹھیک ہے جنہ کل کوئی نہیں مکتی لائے سکتا ہے جنہ پندر ہے جل گیٹ تو بی لائے بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ اوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اوزو بللہ اوزو بللہ عقیم یا ایوہا الانسان ماغر رکا اوبر بکل کریم مجھے سلوات جیر سارے بیٹیو سلوات عظیم عبادتیں بلند آواز نال پڑھو تو ہمیں ایک دعاستے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وآیاء آم سخیر سخیر لی بہک دم الحسین علیہ السلام آدیائی میں چاچا شہام اکلیاں عبادت تنک باندھ پڑا چا میرا بھراہ پڑھ دا کھڑا ہی رہائی صرف نا سنے ویا نا بھئی زیوار لے گئے بسم اللہ کرم آبا زیور لکتے ساریاں دے تے آ بیٹھیاں او دی کبرتے جہیں دے نہ لکتے ہائے کھر چھوڑو جتنے آئے بیٹیو نا ہائے کھر چھوڑو بڑا بڑا سواب ہے بہت بڑا جارے لالا میں بطنی عزیدہ دوڑا امام حسین دادنا جمدہ سیدوں مطام دیوارے سو علمت میں رہتے آدھیاں اس پاس آدھیاں اس پاس وین ہکو نیتا دیاں میں پچھ دیاں میں زیور کڑا لاسے کبرت بے راوے کلے سارے زیور لے گئے لیکن نشان رہ گئے ہائے کھر چھوڑا ہائے کھر چھوڑا بسم اللہ زیور لے گئے نشان رہ گئے ہر بی بی چاچا وین کریں دی گئی تے کبرت اوٹھیں دی گئی آخر تے ماں بچ گئی دی دی کبرتے ہتھ رکھے بچڑا ماں دا سلام ہووی ماں والی وینیا کبر حل گئی کبر چوہ واد ہے اماں پہلے مدینے ویسے یا کربلا بی بی آدیا کربلا اماں ویسے جو سای کبرتا ڈھیری نی لے کر میند پہ کریں دی اے دھی ستی چاچے اپاس دی کبرتے لگی بنجھے کبرتے ہتھ رکھے اکھ یتیم دھی پہ یادیاوی میں چاچا شام اکلیا جائی وطانتے کبر دی جانی وہ جہدے سانگے میں ہے وہ شام آئی ہائیں ماں آج ہوئی کول پھرا بسم اللہ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بڑی روحانیت مجلس ہے جاللہ مانو بھئی الحمدللہ دی آلے بیٹھے ہو میں اس وجہ توے دکھ پڑے آچا آکھے چاچا چاچے نو دھی پہ یادیاوی میں چاچا شام اکلیا جائی وطانتے کبر دی جانی وہ جہدے سانگے میں ہے وہ شام آئی ہائیں ماں آج ہوئی کول بیرا نہیں کبرتے ہاچے رکھیں آکھے شام آلی دھی پہ یادیاوی میں کبرتے ماں فی آن مگاہا وہ ہی جیدیاں قید ریہا نہیں وہ دور دی وسدی تھی ہوئے راج تھی دا کوئی پی اوما میں صد کے بابا میں بسم اللہ کرام اے کبرتے ماں فی آئی آن مگاہا وہ ہی جیدیاں قید ریہا نہیں دور دی آوستیاں دھی یا تھی راج تھی دا کوئی اللہ بانی ہے مجلس دے جو شرعی نے ایک آجاتن مالک پورے فرما آچھو سیاد بسم اللہ کرام اے چاچا شام یکلی دی وطن تے کبر دی جا نہیں وہ جہ دے سانگے میں ہے وہ شام آئی آئے ماں جو بھی کول پھرہا نہیں چاچا نو سنیا چا دے میں اکھیں یتیم دھی پہ یادیاوی تیری کبرتے ماں فی او یان مگاہا وہی جیدیاں قید ریہا نہیں وہ دور دی آوستیاں آدھی یا تیر راج تھی دا کوئی اللہ بانی نے اس کے جید آفا فرما مالک کو دی توفیق آتے جید آفا فرما اللہ اچھے بسم اللہ تیری کبرتے ماں فی او یان مگاہا کوئی جیدیاں قید ریہا نہیں دور دیاں وستیاں دیاں تے راج تھی دا کوئی اچھے بسم اللہ بڑی تڑا پون دیئے انہا شام دے دکھا دی اچھے بسم اللہ نو کرا میرے چاچے نو سنے آچا دے آنکھیں ہوں سنے آ پہی دیں دیئے آ سلام پہی دیں دیئے جہندے واسطے پھرا کول کفن کوئی نائی چاچا شام لگانا میرے قیندے ورلہائیں میں اسے میلے چھولے نال دفا نہائے بسم اللہ کرا میں مجبوراں تیری کبرت مافی او یاڑ مگانا ہوئی جیدیاں قید ریہا نہیں وہ دور دیاں وستیاں دیاں تے راج تھی دا کوئی پہ وہ مانے اللہ بانی در از کی جزا فرما بڑی تڑا پنال حسرت نال دعا کھڑا مگد اسے شام علی بی بی رسد کا جڑے عزادار سکھ دن شام بنی ہے اللہ نے شام انہاں نگریاں دا سلام انہاں زریاں دا سلام نصیب کرے جڑیاں دیاں رہیاں سا نوشام کھا گئے دیکھونا کہیں دی مردی کوئی ہائے کرے کوئی مردی کہیں دی مردی کوئی رو بے کوئی نہ رو بے اگر سن سکتے ہیں تو بھی رامنویاں دیا ہی میں نوشام کھا گئی مدینہ نانے دی کبرتے گئی تاہیاں دیا ہی میں نوشام شام کھا گا اللہ اس شام دیاں زریان دا سلام انہاں نوشیب کرے بہت بڑی دعا جنا مومنہ دے بچے بے روزگار ہیں اللہ اسے سونے روزگار عطا کریں جو کسے کمینے دے مہتاج نوشیب بانی آن دے بچے ہیں دی عمر دراز ہوئے اللہ انہ دے رزک جب برکا نصیب آن لائے رزک ہون لائے یہ ہر کا انہ دے نصیب اچھ نہیں یہ نصیب آن لائے رزک ہے جڑا امام حسین دے ذکر واسطے مختص ہون دے تیو لگ دے حسین دے ذکر تے یہ جڑا لنگر کھانا ہے یہ مختص ہے اور رزک جڑا حسین دے نال ہے تیو حسین کائنات چیئے ایڈا سخیئے جڑا اپنے بابے کو لدستر خان لوئین دے تیو اپنی ذری تک لوئین دے بابے دی ذری تو لائے کے اپنی ذری تک حسین دے دستر خان لگ دے جہاں دے دل آکے جتنی واری آکے اس دستر خان تو کھا دے کوئی سمجھا جیے میری کہل دے اللہ تعالی بھلا کرے دعائی چاچا اس وجہ تو مگی دیا یہ کریم دربار ہے یہ منظوری دبیں اللہ ہوں دے میری دلی دعا ہے سید نصیم عباس شاہ سید مجاہد شاہ سید تنویر شاہ شوقت حسین رکھانو مالک اللہ بیٹا عطا کرے ایسا پتر مالک عطا کرے ہاں جتنے ہاں بائی دی والدہ بیمارے اللہ ہوں سیحتے کلی دے اللہ تنو آجا دے دل ہووے تمہیں ایک لین کسید دی پڑھا چاہا تھوڑا جاگ کے ببھی آئے مرتبہ مرتبہ صلی اللہ بڑھا چاہ 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 کسیدہ مرتبہ مرتبہ کیا یہ کم حسین کا ہے تو سب بولو تو صحیح اے دوستاجی مرتبہ کیا یہ کم حسین کا ہے سادہ جی الفاظ ہے کوئی دوچ مطلب ہے اوکھے آئی کوئی نہیں یعنی میں ممبر تے کھڑا آدام بھئی جیڑا امام حسین دا رتبہ میں پہ اڈسے نا کیا ایک گھٹے کم دا مطلب ہے گھٹے مرتبہ میں اگر دسنا ہے مرتبہ کیا آئے کم حسین کا ہے لہو پہ چلتا کلم حسین کا ہے سبہان اللہ بھائی الحمدللہ اللہ توڑی عزت تے چیزہ فکرے بھائی امام حسین دوڑے رنگ لاوے این کر کے تھوڑا جا مہربانی کرے آئے آسد اگے بڑے پریشان ہوا دے این ایس تو بڑے پریشان ہے تھوڑا جا چاچا وہ بندن سوستی پڑھنا لے جو سوستی جمبین بھائی دی اگر آل این بیٹھو گے تو پڑھنا لے جو آپ کو دا پندہ بھائی دی بولو دا صحیح یہ توساں تھوڑا جا یہ جھاک کے سنو تھوڑا جا دا کرنا بولو تو دی باڈی لینگ وے چینج ہو بھائی دی یعنی انہوں نے جذبہ میں بڑی بڑی گال کی تھی ہے لوہ پہ چلتا کلم خسین کا ہے ان جیڑے بندے زکریچ موجود ہو کوئی توساں کل لے آئے وہ دے ہو میں مرد کھڑو کے داوے نال کھڑا دا توساں کل لے نہیں صرف تو انہوں نے سنین دا نہیں پی آ وہ فرشتے آئے ہوئے وہ صرف آئے ہوئے نہیں توانہوں نے کئی گال کریں دے اگو توساں نے اے پہ سون دے اگو پتہ نہیں بسم اللہ بابا اگر تھوڑا جیا ہے کننہ دے ہوئے جا دے ہو فرشتے آئے دی گال دی تو توانہوں نے کئی گال کھڑے کریں دے اے جیڑے توساں سے کرچ پلیں دے ہوئے وہ کئی گال پہ کریں دے اگر توساں نہیں سون سکتے تمہیں چڑا سینہ فرشتے توانہ مخاطب ہو کہ پہ آدھے ہیں فرشوالو فلک پہ آدھے دیکھو فرشوالو فلک پہ آدھے دیکھو سب سے اچھا علم حسین نگاہ ہوئے ہوئے اچھا بولو حیدری جی ڈوڑے رنگوں میں بابا بسم اللہ بابا بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے امام حسین راضی زندگی دراز ہوئے بھئے اچھا جناب اچھا جناب نوکری بسم اللہ اللہ بھلا کرے بھئے زندگی دراز ہوئے بھلا ہوئے بھلا کرے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہے فلک پہ آدھے دیکھو سب سے اونجا علم و حسائے فلک پہ آ دیکھو سب سے اونجا علم و حسائے بابا 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 ماشاءاللہ جلی آئی مدینہ دی دیدو پہ آوے کمبر اوزا کہای خیرت ہے آج بڑی بڑی مسکرات ہے بڑی چہرے تیرہونا اوزا کہ میں آج اکھینا لکھ دی ٹھائی منظر اوزا کہ میں کہ سچیندہ آندہ ہم جڑا ہے ہسدہ آندہ ہے نا ہی کئی گال سلیمان آکھے میں نو جلدی جلدی داس تینو بے کے تیری خوشی بے کے میرے دل پیا کریندہ ہے بے خوشی کئی تیرے دل اچھ بہوڑی ہے میں نوی داس میں بھی خوش ہوں اسے لے جناب کمبر سلیمان وادہ جڑا اکھینا لمندر بے کھایاں تینو رساں سات جوتوں کے دوش آمد پر سات جوتوں کے دوش آمد پر میں نے دیکھا قدم حسین کا بسم اللہ زندگی در آج ہوئے کابڑے بیچے ہو لالے تنا کبڑی ہوئے بھائے اردہ بندہ ہے اے تھو دھنے بسم اللہ بھائی جان ایسا شہر تو انہوں نے سنا ہوا جو یہاں لی کوٹھی تھا رہا ہوں سباناللہ سباناللہ بابا سات جوتوں کے دوش آمد پر میں نے دیکھا قدم حسین کا مرتبہ کیا یہ کم آئیو سہر حلا موڑا بڑی ظاہر چڑھ دی اس بندے تے لیڑا بندہ سہر حلا ہندہ ہے ہاں لالا بڑا بھائی کان نہیں ٹھیک ہو میں سنین دا ہی پی ہووے تے موڑی بندہ ہیں جن چکرے کبلا بابا سہیں ایک گل کرانچا اوہ ٹھیکے دار مولوی دی آلم دی نہیں ٹھیکے دار جیڑا دا نا میں ٹھیکے دارا دین دا تے مو اے حد اے اور بھی کیا ہے جنہا مولوی حد اے میں ڈیتی کھڑا ہی نے ٹیک اے حد یعنی یہ میرا آس رہے اگر میں حد ہٹا لما تا دین ڈھائے پوسی لالا وہ حاتھی تے کیتی کھڑا ہی تو میں ہوتی بہاں بھاد لے میں کہو بھائیہ تُو نہ ڈیت ایک کام تُو حد ہٹا لے اوزہ کے موہ سے نزہ کیوں آنے ہاتھ ہٹا لے اے تو ٹیک ہوئی میں کہے اے ٹیک نہیں آتے جو میرے ساں دین زندہ ہے اس لئے آصف دین زندہ ہے اس لئے آصف اس کے سینے میں تم حسین کا ہوئے ہے بھلو ہوئے جی بھلو امام حسین ڈوڑے رنگلاوے امام حسین رنگلاوے دین زندہ ہے اس لئے آصف اس کے سینے میں تم مرتبہ کیا ہاں یہ کم بھلو یار کم اج میں تو ارنال وعدہ پہ کرے نا سیرے میرا وعدہ نہیں تو سا کی سمجھ دے ہو جیڑا بندہ صفیہ دا آتے آب آوے ہو دا کوئی مقام نہیں کہ بھلا سیدادہ میں ممبر تے کھڑو کے تو انہوں تیرا مقام دسان وہ فریشتوں کی شفوں میں بیٹھے گا وہ فریشتوں کی شفوں میں بیٹھے گا جس کی آنکھوں میں گم و حسین سب بولو حیدری حیدری جائلی 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 ٹھیک ہے بابا جس کی آنکھوں میں گم حسین اللہ تو ادھو ترازی ہوئے بھیکو نا کچھ ذکر ہوندہ ہے جہاں دے واسطے بندہ دے دیل کرہندہ ہے جو میں بے کے پڑھا ایمی نا بھینی اور مسلان قرآن دی تلاواتی تو ستواجو کرے سو تمہیں ماشا اللہ ماشا اللہ سارا مومننوں یائلی مدہ سارا بیٹھے ہو حسین آباد شاہل مرید مائے اندہ بیاں جائلی مینو نیاز نبیت دی امام حسین دی کس میں اسے ٹھیک پڑھنا دی جترے بیٹھے ہو سارا لنگر دی ہو مائے حق دارا محسن آباد دی زندگی ہوئے مولا پہ انتن پاک دا سائے ہوئے تسا مومن وستر ہونا بھانا پڑھے پیلا سائے کارلا سائے کارلا پڑھے پیلا مولا حسین اے نوے کے سائے کٹ سکیں دی یہ تو مرشد ہویا ہے اے نوے دا منجے بندہ اتلا سا اتلا کتلا اور دھاندائی کی دائیں دے میں سے سوال اللہ سوال اللہ اچھا نوکری نوکری چار رمضان انشاءاللہ رمضان المبارک اے حشمت میرالی امام بارگاہ کڑا بستی کند انشاءاللہ میں پڑھ سا میری زندگی رہی تا میں پڑھ سا اور میری گالک بھول گئی ہے توانو میں کھڑا دا ہم بھئی ذکر کچھ ایسا ہوندہ ہے بھے جنہ بندہ بھے کے دل کریں دے بھے بندہ بھے کے پڑھے مثلا قرآن دی تلاوت ایمہ نا جی یعنیو تسلی نا حال جلے بندہ بھے کے تلاوت کریں دے نا بڑا سکونہ ایمہ کبلا کجھ ہوندہ ذکر حسین امام حسین علیہ السلام دا ذکر دلہ دے بندہ کھڑو ہوکے کرے ایمہ ایک ذکر ایسا میرے سامنے آگئے اوہ سواسطہ نہ بھے کے دل آدھے نہ کھڑو ہوکے بندہ دے دل آدھے میں اوڈ بنیا میرے پارو میں تیمہیں اوڈ کے کر رہاں وہ کہیں دا ذکر ہے نسانچا اوہے پر ہوندہ اوڈ کے ڈسانگ یا دنیت آگازی 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 چو میں حسن حسین اوڈ کے ڈسانگ سانی مات دنیت آگازی پھر ہوندہ اوڈ کے ڈسانگ یا دنیت آگازی پر ہوندہ اوڈ کے ڈسانگ یا دنیت آگازی پر ہوئے نہ توٹے کے ڈسا کیا دنیت آگا دی پر ہوئے نہ توٹے کے ڈسا کیا دنیت آگا دی بسم اللہ تھوڑی تھوڑی ایک کوڑے چاہیے نہ دی تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے نا جی بسم اللہ او بابا او پوتر چنگا ہوئے پیونو فکھار ہوں دے بابا او پیونو بڑے مان ہوں دے بڑے بڑے فکھار او کےڑا پوتر پیونو بار کرتے او لیندے نہیں تو سا الحمدللہ کیوں بابا پوتران دے مان ہوں دے پوتر چنگا ہوئے بابا جی بڑا بڑا فکھار ہوں دے مان کوئی آم پوتران دی گال کھڑا کرے مان تک کہنا دے ڑواب بچڑے دی گال کھڑا کرے نا قرآن دے کس میں اے ایسا پوتریں جنو سککا پیو ہتھت چاہ کے کھڑا دے گا دی تیری ساریاں ادامہ میرے جہیاں نے ادامہ میرے جہیاں نے سارے بولو حیدری انہیں گال ہے نا بابا بسم اللہ بسم اللہ اللہ را دی ہووے میرے بھراتے امام حسین دنیاز قبول ہوئے اے واحد پوتریں جس پوتروں سککا پیو ہتھت چاہ کے کھڑا دے آوی تیری ساریاں ادامہ میرے جہیاں نے ادامہ میرے جہیاں نے اکھار خوشار تے بابا میرے جہیاں نے بابا میرے جہیاں نے پیشک تو پیانی سدا آہم شکل میرا آگا دی پر ہو میں تاور دی کیا بات ہے سارے بولو حیدری الحمدللہ اللہ بھائی تو اللہ بھلا کرے علمالی جڑی آمہ دے نا اس دا بابا جی کو یہ دی خوشی ہے بڑا نفیست امیر مزاج امام علی دا وڈا پوتر مولا حسن اے نا بابا جی بڑا کوئی نفیست بڑا امیر مزاج بلکہ دے بارج میں پڑے ہے کیبلا سا میری گواہی دے سن مولا حسن جلے کپڑے سونے پاک ہے نا مولاfred کپڑے سونے پھنے پہاک ہے اس دا اللہ باؤہ س отдель اس دیو شد نا اس د میں تو پاہ تو پاہ گوھر ہے تو پاہ تو پاہ اوہ سکتے نہیں میرا گال کرنے مطلب ہے بھئی یہ جڑے قیمتی کپڑے حسن پائی وہ دوندے میں امیرہ میں نہیں لائے سکتا اوہ سکتے لائے لائے سکتے ہیں پائے لائے سکتے ہیں علی دے پتر مقابلہ نہ ہو کر سکتا کپڑے ہی چندنا تیچو آتے ہیں بسم اللہ بابا اجا بولو ہائے دری وہ دیکھ کپڑے بسم اللہ ہاں سید سبحان اللہ گوھر ہے موڑوے کھلاوے کھوائی تو سمجھ دروے کھو بابا گوھر کرو چاہو اے میں حتم دیکھڑا چاچا مقابلہ میرا مطلب گال کردہ دا اتنا نفیس اتنا امیر مزاج امیر مزاج تنفیس پتر علی دا لیکن اباس دی آمد کوئی ایڈا فخرے کوئی ایڈا مانے کوئی ایڈی ودی خوشیے نفیس امام اپڑے بھرانو ہتھت چاہ کے کھڑا دے اللہ میں سلام دا بلاندتا ہے کرنے بلاندتا ہے کرنے پاپِ علی مانگو تا جیسو بھیلے لڑنے جیسو بھیلے لڑنے ودی کر سمدانندہ ودی کر سمدانندہ دیکھو سجد کلام آزی پر ہومین تائیوٹے کے دسا اچھا بھولا اچھا بھولا دنیا تیا آگازی پر ہومین تائیوٹے کے دسا آگیا دنیا تیا آگازی اللہ تو نہ بھلا کرے اللہ تو بھی زندگی دراز کر چونکہ ایک نعرہ پردہ دا میں پورا کسیدہ لیکن آج میرا دل کریں دے وے اوے دو الکاف دے سانچا او دے ویچ میرا حصہ ہوئی سی آؤ اپنے امام سڑیئے جیڑا پردہ ہے غیبت چلیئے ٹھیک ہے جی سڑیئے چاہ اوے یا امام ملقذر الاجل مولا الاجل 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 آسف دجا مکڑا وکا ونے مکر جل الاجل مولا الاجل یا امام موندل الاجل مولا الاجل یا امام موندل الاجل مولا الاجل یا امام موندل منات پیا کریں نا اے دو القاب میں تین دس ہیں انہاں دینال صدی رکھے کر آنکھیں اچھکار ہونا آوان روڈیاں کھینال صدی اکار روڈیاں کھینال میں تین اس ونیا تو آکے جیڑا پردیچ بیٹا ہے وہی رات بیٹا روڈا چاچا خصوصان سید بیٹھے ہو آورال کے اپیر چکرینے جی میں ایک بین بھرا دے امتظار وستے تھک بیا یا سایں تھک بیا ہائے کرو چاہا ہائے کرو چاہا ہون آوان میں کیوں باہر باہر کھڑا دا ہون آوان سیدادہ آلم دین میرے بات بیٹھے ہو اس نے تو نہ میرے دل اچھ بڑا دکھے جیڑے دے سانیا پیشاور ہو جا ہیک پیو ہو پتر دیلا شہن ہتھاں تے چائی ویدائی میں ٹی ویچ ویدہ بیٹھا پتر دا موی چمزہ ویدائی تیادہ ویدائی ہون آوان میرا یہی کو آئی ہائے چکر ہو ہائے چکر ہو جیڑے آئے پیٹھے آنکھو تمہیں ممبرتے ہسرا چلسا آوانی جیڑے آج کلے آزواری ودے کرے دے نام زلہ وان خسائن دی اصلی قبر وکھا سان وہ قبر وکھا کی میں پتر سینے تلے لکائی پیئے سیادہ دا تیری جادی کا سمیں اگر میں نے اجازت چڑے میں تبار میں نے اپیل کرے نہ ہونا ہون انہوں رلہ وان شامل ہیوان وہ قبر وکھا جنادہ نشان مٹ گے ہائے کرو جا ہائے کرو جا الحمدللہ خصوصا سید بیٹھے ہو مطام دی بارس بابا جی اپیل رال کے کرے نے باروہ بادشاہ لگا ہر کوئی تیری انتظار آئینہ نشام لہوان بلکہ اس جاتے لہوان جتھے شرم دے شہر دی شہدہ دی بے شرم دے شہر دی آگئی وہ لگی آگئی چھوٹ مہاری کو بھی مار دی کمار ہائے 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 اوہ میں صدقے ونیاں بھائی اوہ میں صدقے بھلا ہوئے امام حسین راضی ہوگا اللہ زندگی دراز کرے دیکھو نا تُسا رو بھائیو توانی اکھی ویس فیین میں روک گیاں میں کوئی بول نہیں گیا بلکہ میں انچہا کھا میں اے نہیں آ دا جو توانا کوئی پتھر دے لے جو توانا یہاں جا نہیں آ دی نہیں نہیں کئی بیٹھے اللہ جانے سوچے دے بیٹھے محسین رضا تھا کیڑی چوٹ دگال کی تھی چاچا میں چوٹ دگال کی تھی البتہ میں توانے مزاج بہتر جاننا میں چوٹ دی وضاحت چاچا میری طاقت نہیں جرت نہیں میں یوں کچھ کار سکتا ٹھٹی مہٹ دردی پہ گئی رد توانی دہاڈی رگ بدلا گئی اوڑ رات لئی رک دیا اکھیاں چوئی یا غیرہ دک جگار کو خائے کئی تی کرو ڈیڑیاں بیٹھوں خائے الحمدللہ الحمدللہ بھلوے 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 امام حسین رضی یو گے بس ختم شرم دے شہر دی شہزادی بے شرم دے شہرچ آگئی لگی ہو جائی چھوٹ مہاری کو ابھی مہار دی چھوٹی وزاہت ملک سے مئیوں کوڑی کار سکتا اس گھagensirsiniz اللہ شام لے ونجی میری دعا ہیی اکھی ناال چاچا میرے کوئلیک سنی پچھے آئی موسیٰ نظام علی دیدھی تا کربلا دکھی ڈیر ہوئی تُسا شان دنا دیو میں کہ وقت اے سوال کنائی نہ کریں کربلا دکھی ہے تا پوتر نحس بھینا مجود شام اے دیدھکھی اے کلی بھر جائیں آتے بان جھن دی آئی ہائے کرو چاہ ہائے کرو چاہ ایک منٹ میرے پاس سے ویک ہے صرف ایک منٹ میں در ویک طالب دعا میں سلام چکر رہا چونکہ میں ہارے لئے تھا ہی پڑھ دا میری کوئی سیکھ نہیں یا حسرت نہیں ہنجو واسطے آیا دعا براوانو کرانا آیا اللہ دوڑے رانگ لام اکھی نال شام دا دو دفع دا زبار اکھی نال و جاوے کھایا جتے لتھی ہے میں ممبر تے کھڑا کبلا سا موجود ہیں دکل پوچھ لوے آئے واقعی یو نو میل بندہ ہے جا جا لتھی تے پہلا قدم چائز تُو رنواز تے بھائی جان جہن دے پہرے آن دے نشان ابباس اپنی ابانال مٹھائی دا او لتھی تے دور پائی تُو رنواز تے دو جا قدم چائز ہائے 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 تُو رنواز تے دو جھڑی آئے میں خواہ گئے تُرران دے جی خوطا یاکسن میں تُڑ دی وائزا پاز دے لان دے باد میرے مان مک اللہ میرے بیرامان دی میند نورانگ لاؤے مالک انہ دے بچڑے دی مرد راز کرے سامنے مطرم زیرت ممبر خطیبی علی محمد خطیبی ولایت امیر المومنین سید العلماء جناب ملانا سید باکر علی نکوی آف اسلام آباد محق کے دورا کپی لہے جیڑے محمد بارویند پہ ہو اے ہستیاں کدھی کدھی ممبر دیانیاں کہ حقیقت تے ہی مبنی ہے کیونکہ بڑی تگو دو دنال مار عابد شاہن نے دعوت دیوائیے فانو نہیں پتا کہ ہستیاں کیونے ممبر دیانیاں ٹھیک ہے ٹرینڈ پوٹا ہو رہے لیکن بہت بڑی ہستی وکیلِ ولایت امیر المومنین کی ولایت نابے سید باکر علی نکوی آف اسلام آباد خطاب کرسن خطانباد زاکریہ علی محمد جنابے وحید اباس جاگ آف کروڑ لالیسن نظر فانو بعد زاکریہ علی محمد زوار ملک مدسر اقبال احمی جھامرہ و تشریف لین انشاءاللہ خطاب کرسن آر آخر دن انشاءاللہ زاکریہ علی محمد زوار ملک ناہید اباس جاگ آف کروڑ لالیسن تیرہ رمزانہ مبارک سلانہ مجلس سیازہ بامکام دربار سید سخی بہادر لشاہ شمسی موری قرد اندر منق دھورے یہ خطاب کرسن زاکریہ علی محمد جنابے رزوانہ در خان قیامت آف محسوط پر علامہ عزر عباس حیدری آف گجرہ والا زوار زیغم عباس حیدری ملتان سید علی رضا شاہ سہبیر چودری عزاد سن ججر آف احمد قرسیال انزلہ دیگر رماؤ زاکریہ ایک اپیل ہے جیڑے محمدین پیچھے پیچھے تشریف رکھ دیو نا تھاڑے کے اپیل ہے میں بارہا یہ اپیل کر رہے ہاں کہ ایو جی یہ ہستیاں بہت ہی کھٹ آنیاں ساڑے علاقے تغازہ بشریت ہے لیکن تھاڑے کے اپیل ہے کہ ایو جی یہ ہستیاں نمس ناکیتہ کرو خدا رہا خدا رہا توجہ کر اس پاسے کیونکہ قبلہ صاحب بہت ہی محقق خطیب ہن اور مربانی کر سن شاہ اللہ کل انتیش شبان المذہب سلانہ مجلس عزاد دربار سید بہادر علی شاہ شمسی موری پردندر منقض ہو رہے یہ کتاب کر سن زاکریہ علی محمد جناب رزمان درخان قیامت آ مقصود پر علامہ افطر عباس جزدانی جناب اقبال حسین کندانی آ بکر زاکرہ علی محمد زاکر حسین کمر آف گجرہ والا زوار ملے غلام جعفر رزاگر موڑ زاکرہ استاد کیسر عباس بھٹی آف کو ٹدو سید مختار حسین شاہ سے بربیگی جناب محسن اندسار مجید رزا تھہیم جوہدری آزاد حسین گجر جناب افطر عباس ڈال جناب ملک سجاد حسین تھہیم جناب مبشر عباس گوندل دیگر علماء زاکری اس میں جس پاک نوک تاکرسن شریک پرساؤں کے سواب درن حاصل گرے تو زنید ممبر خطیب آل محمد خطیب ولایت امن المومنین سید العلماء علامہ باقر علی نکوی آپ اسلام آباد پر محمد و آل محمد بلند تر سلام اللہ وآلہ 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 رحم اللہ من کر ریلی الفاتح دعا ہے خدا بندع علم ست محمد و آل محمد کا آب تمام عدرات کا یہاں آنا بنیانہ مجلس کا صفع اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرمائے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے جو مکروز ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں ورکت عطا فرمائے جو حج و زیرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ اتا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیپ پاک اور صالح بننے کی توفیق اتا ہوں جو بیمار ہیں مولا شفاہ کاملہ واجل نصیب فرمائے مرومین آپ کے بنیان مجلس کے اور وہ جنگ کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور میشر کی منازل آسان فرمائے شفاہ تھے محمد وعالی محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقامات لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکر و مشمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لے ولیے کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات وفی کل ساتن من سات لیل بن نہار ولیم وحفظم وقائدن وناصرم ودلیلن وعینا ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبله والاخر بلا آخرین یکونا بعده کسورتن رویتہی افسار الناظرین واجزتن ناتہی اوہام الواصفین وصل اللہ علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جین اب القاسم محمد وعالی تیبین طاہرین الماسومین شرفہ الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَا نَتُدَّعُ عَمَتُ عَلَىٰ وَلَا نَتُدَّعُ عَمَتُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْقَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَكَوْ لَهُ الْحَقِّ وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبِرِ صلوات بر محمد اللَّهُ مَسْتَقِهِ الْحَمَاتِ پھر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات بڑھ جائے توجہ ہے گفتہ کو شروع کی جائے قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر صورت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور قرآن مجید کے موجزوں میں سے یہ موجزہ ہے کہ قرآن مجید چھوٹے چھوٹے پیرائے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قرآن مجید چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے ایک دلیل اپنی اس بات پہ جو میں نے کہہ دی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں قرآن مجید میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا لا رتبن ولا یعبسن اللہ فی کتاب مبین کائنات کا کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا دعویٰ کون کر رہا ہے خالق کائنات جو خود خالق ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے کائنات کا ہر علم اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے سارے علم ایک کتاب میں توجہ توجہ میرے مہتن دوست ہم نے کائنات کا ہر علم چلیں بات یوں بہتر سمجھ میں آئے گی آپ یہاں اپنے اس بستی سے اپنے علاقے سے نکلیے قریب کے کسی بڑے شہر کی کسی یونیورسٹی کی کسی لائبریڈی میں چلے جائیں وہاں جا کے آپ دیکھیں گے ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں بس یہی بندے اور خالق میں فرق ہے بندہ لکھنا شروع کرے وہ ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھتا ہے خالق ہزاروں علوم کو ایک کتاب میں بیان کر دیا ہے اس نے ہزاروں علوم کو سمیٹ کر اپنی اسے ایک کتاب میں بیان کر دیا ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لفظ بڑی بڑی باتیں چلیں کہا ہے تو ایک اور دلیل آپ کے سامنے دیتا چلو جو بھی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون فن میں سب سے بڑا ماہر ہے کا وجہ فرمائے گا عوام فیصلہ نہیں کر سکتے مثلا کون بڑا ڈاکٹر ہے یہ فیصلے ڈاکٹر آپس میں کر سکتے ہیں کہ ہم میں بڑا کون ہے کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں کون بڑا انجینئر ہے یہ انجینئر آپس میں فیصلے کر سکتے ہیں تبہ جو ہے میرے معطلب دوستہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے میں نے کہنا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں قرآن بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس نے ایک سب سے چھوٹی صورت کے ذریعے یہ منوا دیا تھا کہ یہ کتاب کسی بندے کا کلام نہیں ہے اللہ اکبر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عرب کو اپنی زبان و بیان پہ بڑا ناز تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ہم سے اچھی بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں باقی سارے جہان کو عجم کہتے ہیں عرب اور عجم کا مطلب جانتے ہیں مطلب کیا ہے عرب کا مطلب ہے بولنے والا عجم کا مطلب ہے گنگا تبہ جو ہے میرے معطلب دوستو وہ اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہیں باقی سارے جہان کو گنگا کہتے ہیں کوئی اور بولنا ہی نہیں جانتا بس ہم بولنا جانتے ہیں اپنے اس زوم میں انہوں نے قعبے کی دیوار کے ساتھ سات قصیدے لکھ کے لٹکائے ہوئے تھے جو سبعہ مولکات کے نام سے پوری دنیا میں مشہور تھے اور انہوں نے چیلنج کر رکھا تھا کہ دنیا کا کوئی بندہ ہمارے ان قصیدوں کا جواب لے آئے قبض جو آزان مہتنیلہ کوئی بندہ ہمارے ان سات قصیدوں کا جواب لے آئے اور جانے کتنے سال تک وہ سات قصیدے قعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکے رہے میں جملہ بڑی باریکی سے کہہ کے گزر جاؤں گا اللہ کرے ہر دل میں وہ جملہ اتر جائے وہ سات قصیدے قعبے کی دیوار کے ساتھ سالوں تک لٹکے رہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہ لازکا لیکن جب تین آیتوں کی صورت اِنَّا آتوائِنَ کَلْ کَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِ عَتَهُوَ الْعَبْدَر یہ دین آیتوں کی صورت بسم اللہ ملا کے کل چار آیتیں جب یہ چار آیتیں نازل ہوئیں تو اس نے جس کے بارے میں مسلمان کہتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھیں سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رہے مولا آپ کو حضرت عطا فرمائے آج بھی آپ کو کبھی کبھی مسجدوں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے نبی امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے میں انہیں کہہ رہا ہوں جسے تم کہتے ہونا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اگر نہیں جانتا تھا تو لکھا کیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ تین آیتیں لکھیں اور وہ تین آیتیں لکھ کر رسول اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس لے گئے اور رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار سے ان تین آیتوں کو چسپا کر دیا وہاں جا کر لٹکا دیا جہاں باقی قصیدے لٹکے ہوئے تھے رسول نے ان کے لٹکے ہوئے قصیدوں کو کچھ نہیں کہا بس اپنی یہ تین آیتیں وہاں پر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا کے آگئے رسول دن کی روشنی میں گئے اور جا کر یہ تین آیتیں کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا کر واپس آگئے شورا جن کے قصیدے تھے وہ رات کے اندھیرے میں گئے اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے قصیدے اتارے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے سینکڑوں سینکڑوں شیروں والے قصیدے ان تین سطروں کو دیکھ کر تین آیتوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے اپنے قصیدے اتارے اور ان میں جو سب سے بڑا شائر تھا عمراء القیس اس نے صرف اپنے قصیدے اتارے نہیں اس نے ان تین سطروں کے نیچے ایک سطر اپنی لکھی تین سطریں اللہ کی تھی اس کے نیچے اس نے لکھ دیا یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرما جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا جس کی تین آیتیں ثابت کر دیں یہ کسی بندے کا نہیں ہے اللہ اکبر یہ خالق کا کلام ہے وہ خالق مختصر لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ جو میں نے صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جسے دنیا صورت اسر کے نام سے یاد کرتی ہے یہ صورت بھی مختصر صورت ہے چھوٹی سی صورت ہے والاسر پہلی آیت ان الانسان الافیخوصر دوسری آیت اللہ الذین آمنوا آملوا صالحات تیسری آیت وطباسو بالحق کے چوتھی آیت وطباسو بالصبر پانچمی آیت پانچ آیتوں میں انسانیت کی کامیابی کا راز توجہ توجہ ان پانچ آیتوں میں اللہ نے پوری بنی نوے انسان کو بتا دیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا رستہ کیا توجہ میرے شیعہ سنی دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بار بار دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو میرے قرآن پہ گوھر کرو میرے قرآن پہ گوھر کرو بس میں وہی گوھر کی راہیں آپ کے سامنے معین کرنا چاہتا ہوں آپ توجہ کرتے رہیں گے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس صورت سے جسے کامیابی کا راز قرار دیا گیا ہے کامیابی کی چابی قرار دیا گیا ہے کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے اس صورت کے بارے میں چند باتیں بس آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے سب سے پہلے اس صورت پریشان تو نہیں ہو رہے آفادہ اس صورت کی افتداء ہو رہی ہے ایک قسم سے والعصر مجھے عصر کی قسم ہے میں نے آپ کے سامنے عصر کا ترجمہ نہیں کیا میں نے صرف یہ کہہ دیا آپ کو اللہ کہہ رہا ہے مجھے آثر کی قسم ہے میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا تقریر ختم ہوگی ترجمہ آپ کریں گے یہ آثر ہے کیا جس آثر کی بات ہو رہی ہے والآثر مجھے آثر کی قسم قسم کھا کون رہا ہے جس کی دنیا قسمیں کھاتی ہے توجہو توجہو میرے بہت رہا دوست قسم کون کھا رہا ہے جس کی دنیا قسمیں کھاتی ہے وہ قسم کھا رہا ہے یہی سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے ہم جب قسم کھاتے ہیں تو تین طرح کی چیزیں ہیں جن کی ہم قسم کھاتے ہیں یا ہم اس کی قسم کھاتے ہیں جسے ہم اپنے سے بڑا مانتے ہیں جسے اپنے سے بڑا مانتے ہیں خدا کی قسم رسول کی قسم امام کی قسم یہ ساری قسمیں کس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنے سے قرآن کی قسم کیوں اپنے سے بڑا مانتے ہیں اپنے سے محترم مانتے ہیں اس لیے ان کی قسم کھاتے ہیں اس مشکل منزل سے گزر جائے آگے تقریر آسان ہو جائے گی دوسری قسم ہم اس کی کھاتے ہیں جس کا خوف دل میں ہو جس کا دل میں مثلا ایک آپ کو بڑی اچھی قسم سمجھ میں آئے گی ہمارے یہاں ایک قسم کھائی جاتی ہے مجھے حضرت ابباس کی قسم یہ قسم ہم کیوں کھاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے اور کسی کی جھوٹی کھائے نہ کھائے ابباس کی نہیں کھائے گا کیونکہ وہ پکڑنے میں دیر نہیں لگاتا پکڑ کا ڈر ہے کہ پکڑے جائیں گے اس لیے اس کی قسم جس کا ڈر دل میں ہے جس کا خوف دل میں ہے تیسری قسم ہم اس کی کھاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے مثلا مجھے میرے ماں باپ کی قسم مجھے میرے بیٹوں کی قسم یہ ساری قسمیں کس لیے ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں تین ہی طرح کی قسمیں ہیں یا اپنے سے بڑے کی قسم یا جس کا خوف ہو اس کی قسم یا جس سے محبت کرتے ہیں اس کی قسم اب یہاں قسم کھانے والا اللہ ہے اس سے بڑا ہے کوئی نہیں کہ کسی کی قسم کھائے جا کے جا کے جا کے میرے مہترم دوست اس سے بڑا ہے کوئی نہیں کہ وہ کسی بڑے کی قسم کھائے اچھا اس کے دل میں کسی کا ڈر بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایسے کی قسم کھائے جس سے ڈرتا ہے پھر ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے وہ قسمیں صرف ان کی کھاتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر سلامت رحمہ اللہ آپ کو ذاتہ اتا فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا قسم صرف ان کی کھاتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کیوں کرتا ہے توجہ توجہ میرے شیعہ سنی دوست جن سے محبت کرتا ہے پیغام ہے سب کے لئے بلا تفریقِ مذہب و مسلک جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کیوں کرتا ہے مثلا ایک قسم کھائی اس نے قرآن مجید میں وَشْمْسَهْ وَزْزُحَهَا مجھے قسم ہے سورج کی توجہ توجہ مجھے قسم ہے سورج کی یہ سورج میں ایسی کونسی بات ہے کہ اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے اگر کوئی کہے کہ بڑا بہت ہے تو اس سے بڑے کئی سورج اس کائنات میں اور ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہاں ہیں تو وجہ فرمائیے گا پھر وہ اس سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے عزیز آنے محترم میں پورے چیلنج جیس ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری لے کر خدا کی قسم مجھے سورج میں اس کے علاوہ کوئی خوبی نظر نہیں آئی کہ ایک دن کسی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا پلت آیا تھا سلامت رہے مولا آپ کو عزت اعطا فرمائے جن کے ہاتھ اٹھے مولا آپ کو عزت اعطا فرمائے یہ ہاتھ کسی کے مولا آپ کو عزت اعطا فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہاں کسی کے پاس کوئی اور وجہ ہو تو مجھے بتائے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کسی دن کسی کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا اور جملہ بدل کر کہوں تو زیادہ بہتر پہنچے گا یوں کہتا ہوں وہ کسی دن کسی کا مقام بتانے کے لیے پلٹ آیا تھا اللہ اکبر وہ کسی دن کسی کی عزت بتانے کے لیے کسی کا اختیار بتانے کے لیے کسی کی قدرت بتانے کے لیے اس کی انگلی کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا نہیں پھر جملہ قدم پڑھا کہ کہتا ہوتا کہ بات اور محترم دوستوں تک پہنچ جائے سورج کی فطرت میں ہے مشرق سے تلو ہونا مغرب میں غروب ہونا سورج نے علی کے حکم پہ فطرت کو بدلا اللہ اکبر آفتاب نے علی کے حکم پہ فطرت کو بدلا علی کے حکم پہ اپنے رستے کو بدلا علی کے حکم پہ اپنے طریقے کو بدلا اس لیے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہونا اللہ تم سے محبت کرے پھر رستے ادھر بدلو جہاں علی لے کے جاتا ہوں اللہ یا علی سلامت رہے مولا کو دل حیدر 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 یا علی اگر چاہتے ہو مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو دلت ادھر فرمائے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر رستہ وہ اپنا ہو جہاں علی لے کے جانا چاہتا ہے چاہے وہ تمہیں جاتے ہوئے رستے سے ہٹا کیوں نہ لے پیغام شاید پہنچ گیا وہ لوگ کہتے ہیں ہم ماں باپ کا رستہ کیسے چھوڑے ماں باپ کے رستے پہ نہیں چلنا علی کے رستے پہ چلنا ہے جس رستے پہ علی لے جائے اس پہ چلنا ہے اگر اس پہ چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اچھا ایک اور قسم ہے وہ قسم ہے کسی قسم کے بعد اگلی قسم وَلْكَمْرِ مجھے چاند کی قسم ہے میرے اللہ یہ چاند میں کیا خوبی ہے کہ چاند کی قسم ہی کھانے لگا گو بڑا حسین ہے تو داغدار پھر قسم کیوں کھا رہا ہے آوازِ قدرت آئے گی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کسی دن یہ کسی کی محبت میں کٹ گیا تھا پیچھے والوں تک اگر آواز آ رہی ہو کسی دن یہ کسی کی محبت میں کٹ گیا تھا یہ کٹ گیا تھا یہ کٹ گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کی محبت میں کٹ جائے نہیں آپ سارے میرے ساتھ شامل نہیں دباہ کسی اور جگہ پہ ہے جو ان کی محبت میں کٹ جائے جو ان کی محبت میں کٹ جائے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس لیے میں شیعہ سنی دوستوں سے کہتا ہوں حسین کے ماتمیوں پہ فتوے نہ لگایا کرو جو ان کی محبت میں کٹ جائے اللہ محبت کرتا ہے سلامت رہے مولا آپ کو جاتے عطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت رکھے جو ان کی محبت میں کٹنے لگے خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے وہ ان کی محبت میں کٹ گیا تھا اس لیے خدا اس سے محبت کرنے لگا چلیں ایک اور قسم پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرہ ابھی تو قسموں پہ میری گفتگو جاری ہے ایک اور قسم خدا نے کھائی اور وہ قسم ہے میری ترتیب بھی دیکھتے جائے گا پہلے بس شمس سورج کی قسم پھر والکمر مجھے چاند کی قسم پھر ایک اور سورت میں ارشاد فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مُجھے ستارے کی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذاتیں عطا فرمائے وَنَّجْمِ ایک صلوات پڑھ لیں با آواز بلن آواز پھر بھی صلوات پڑھ لیں با آواز بلن جلدی کی دیا ہے پھر صلوات پڑھ لیں وَنَّجْمِ مجھے ستارے کی قسم اور ہر ستارے کی قسم نہیں وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا اس ستارے کی قسم جو پیشانی کے بل اترا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذاتیں عطا فرمائے اذا ہوا کا ترجمہ جا کے کروا لینا مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو پیشانی کے بل اترا جو پیشانی کے بل اترا اسی پیشانی کے بل جھکنے کو سجدہ کہتے ہیں اسی پیشانی کے بل جھک جانے کو سجدہ کہا جاتا ہے اب شیعہ سننی سارے جانتے ہیں ستارے میں کس دہلیز پر سجدہ کیا تھا آئے آئے ستارے نے کس دہلیز پر سجدہ کیا تھا ستارہ اترا تھا علی کی دہلیز پر ہاں ہاں میں میتر فین کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں ستارہ اترا تھا علی کی دہلیز پر اور اللہ نے اس کی قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کی دہلیز پر سجدہ ریض ہو جائے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو ان کی دہلیز پر سجدہ کرے قبول ہی اسی کا ہے جو جھکے یہاں پہ کبھی وقت ہوا تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا ابھی جس رستے پہ چل رہوں اسی پہ چلتا رہوں ورنہ بات دوسری جانب نکل جائے گی ان کی دہلیز پہ ستارہ اترا اس کی قسم کے قابل ہو گئے چاند ان کی محبت میں کٹا ان کی قسم کے قابل ہو گئے سورج ان کی محبت میں پلٹا اس کی قسم کے قابل ہو گئے پہنچ رہی ہے نا بات جو جو ان سے محبت کرتا جائے اور صرف محبت دل میں نہ رکھے محبت دکھائے میرے لفظوں پہ گوھر رہے صرف دل میں نہ رکھے ہم بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت نہیں کرنی ان سے ہی محبت کرنی ہے یہ بھی والی منزل نہیں یہ ہی والی منزل ہے ستارہ دہلیز پہ اترا میں نے تین قسمیں آپ کے سامنے گنوائیں قسمیں صرف ان چیزوں کی جو آل محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جن کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہو جاتا چلیں تین قسمیں بتائیں تین اچھی نہیں لگتی ایک قسم اور بتاتا ایک قسم اور بتاتا اچھا چلیں آپ نے فرما دیا پانچ بتا دوں گا ایک اور قسم والفجر والیال الاشر مجھے فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے اللہ اکبر مجھے فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے جاؤ جا کے مفسرین سے پوچھو یہ فجر کون سی ہے یہ دس راتیں کون سی ہے ہر ایک بتائے گا دس راتیں وہ جو حسین نے کربلا میں گزاری فجر وہ جس کی اذان اکبر نے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ادرہ مولا کو ذات اطاع فرمائے اس فجر اور دس راتوں کا تعلق ان سے ہوا چودہ سے اللہ کی قسم کے قابل ہو گئی چلے چار قسمیں ہو گئی ایک پانچ بھی قسم سن لو بھائی کی فرمائش تھی اور اس قسم میں تو کمال ہی ہو گئی سارے مسئلہ ہی حل ہو گئے قسم کھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے توجہ 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 میرے مہتن دوست مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے وہ فراتے بھرتے آئے اللہ اکبر ان کے سانس لینے کی قسم ہے اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی فرمایا جب وہ دوڑتے ہوئے اپنے پاؤں پتھروں پہ مارتے ہیں جو چنگاریاں نکلتی ہیں مجھے چنگاریوں کی قسم ہے یا علی بس جب اپنی مرضی کی عالم سے پوچھو یہ کب کا ذکر ہے یہ کون سے گھوڑے ہیں یہ کن کا تذکرہ ہے تمہیں بتائیں گے ایک جنگ ہوئی تھی رسول کے دور میں جنگ کا نام تھا جنگ ذات و سلاسل ذات و سلاسل ایک علاقہ ہے مدینہ صدور وہاں پہ کچھ دشمنان رسول اکٹھے تھے جو تیاری کر رہے تھے مدینہ پہ حملے کی رسول نے پہلے خیال کرتے ہوئے ایک لشکر تیار کیا کسی شخصیت کی قیادت میں وہ لشکر بھیجا کے جاؤ جا کے ان پہ حملہ کرو رستہ وہیں پہ رکھو وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہ رکے ہوئے تھے مسلمانوں کو لشکر جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو رات ہو رہی تیاری جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو رات ہو رہی مسلمانوں نے مشورہ کیا رات آرام کرتے ہیں صبح حملہ کریں گے رات کو آرام کرنے کے لئے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا انہیں موقع ملا وہ رات کو اتر آئے انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا جب حملہ ہو گیا رات کے اندھیرے میں سمجھ ہی کچھ نہیں آئی نکل گئے نکل کے مدینہ تک آ گئے رسول نے دوسرے دن دوسرا لشکر بھیج دیا وہ بھی گیا وہ بھی شام میں پہنچ انہوں نے بھی وہی گلتی کی وہ بھی رات آرام کرنے لگ انہوں نے پھر رات کو حملہ کر دی پھر واپس آگئے تیسرے دن تیسرا لشکر گیا وہ بھی اسی طرح پھر واپس آگیا چوتھے دن رسول نے فرمایا علی کو بھلاو علی کو مالا رسول نے فرمایا لشکر روز جا رہے ہیں یا علی آج آپ بھی لشکر لے کے چلے جائے علی نے فرمایا یا رسول اللہ لشکر کی ضرورت تو کوئی نہیں لشکر کی ضرورت تو کوئی نہیں لیکن اب آپ فرما رہے ہیں تو لے جاتا ہوں لشکر کو ساتھ لے کر پہاڑی کے دامن میں پہنچے تو پھر وہی وقت ہو گیا تھا پھر رات ہو رہی تھی لشکر والوں نے علی کو بھی مشورہ دیا رات قیام کرتے ہیں صبح حملہ کرتے ہیں علی نے کہا علی کی زندگی میں وہ صبح ہوئی ہی نہیں جو فتح سے پہلے ہو جائے سلامت رہے مولا آپ کو جاتا فرما علی کی زندگی میں وہ صبح ہی نہیں جو فتح سے پہلے ہو جائے ہم رات میں ہی حملہ کریں گے انہوں نے کہا رات میں ہم تو پہاڑ نہیں چڑھ سکتے علی نے کہا تمہیں کہا کس نے تمہیں تو حکم پہ ساتھ لے آیا تھا ورنہ ضرورت نہیں تھی تم یہیں آرام کرو رات کے اندھیرے میں علی کے گھوڑے نے پہاڑ چڑھنا شروع کی اللہ نے کہا مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے اللہ اکبر سلامت رہی مولا آپ کو سلامت اکھ جب پہاڑ پہ چڑھنا تھا تو گھوڑا جب تیزی سے چڑھ رہا تھا تو گھوڑا فراتے بھر رہا تھا اللہ کہنے لگا مجھے اس گھوڑے کی فراتے بھرنے کی قسم ہے اس پہاڑ کے پتھروں پہ گھوڑے کے سوم ٹکرائے چنگاریاں نکلیں اللہ نے کہا مجھے چنگاریوں کی قسم ہے بس جملہ مجھے اتنا کہنا ہے میرے شیعہ سنی دوستو اللہ اگر ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائے تو شرک رہے مولا آپ جاتے جناب سید آپ کو سلام مولا آپ سب کو سلام رہے اللہ قسمیں کھائے تو توحید ہے ہم سلام کر لیں تو شرک ہو جائے نہیں ہمارے دین میں بس وہی کچھ ہے جو اللہ نے بتایا ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے ہمیں اتنا تو اختیار ہے جس کی وہ ہے بس اسی کو جھکا جاتا ہے تو پانچ قسمیں پوری ہو گئیں باب کی قسم کھاتا اس کی ہے جس کا تعلق چودہ سے ہو جائے توجہ جس کا تعلق کیا ہوا ایک سلوات پڑھیں بابا دے بابا دے کوئی کسی جگہ کوئی رولہ ہے ہی نہیں میرے بزرگو آسان صاحب اس نے پوچھ لیا تو میں ایک لفظ میں جواب دیتا چلوں یہ ابھی میں نے سورہ آدیات پڑی یہ کس کی قسم ہے علی کے گھوڑے کی اور صرف گھوڑے کی نہیں علی کے گھوڑے کے سوم کی قسم کھا رہا ہے سورہ آدیات نماز میں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نماز جس کے گھوڑے کا ذکر آنے سے باطل نہیں ہوتی اس کے اپنے ذکر سے باطل نہیں ہوتی سلام مدرہ مولا آپ تو جاتے عطا فرمائے قسمیں پریشان تو نہیں ہو گیا قسمیں ان چیزوں کی کھاتا ہے جن کا تعلق چودہ کے ساتھ ہو جائے جن کا تعلق چودہ سے ہو جائے اب اگر اس نے قسم کھائی تھی بل آسر مجھے آسر کی قسم ہے اس کا مطلب آسر کوئی وہ ہے جس کا تعلق چودہ سے ہے سلام مدرہ مولا آپ کو جاتے تا فرمائے آسر کوئی وہ ہے جس کا تعلق چودہ کے ساتھ ہے یہ میری تقریر کا پہلا حصہ تمام ہوا یہ میرا سوال 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 اس لیے کھاتے ہیں خالق کو یقین خالق کو ضرورت ہے مخلوق کو یقین دلوائے وہ قادر ہے ساری مخلوق یقین کر لے وہ پھر بھی خالق ہے ساری مخلوق انکار کر جائے وہ پھر بھی خالق ہے انہوں نے تو نہیں بنایا کہ عدم اعتماد کر دیں گے تو ہٹ جائے گا ابہ جو ہے میرے موزن لوگ یاد نہ وہ ان کا بنایا ہوا ہے نہ اس کے ان کے بنائے ہوئے ہیں ایک سلوات پڑھ لیں بہا بات ہے بولانا پھر وہ قسم کھاتا کیوں ہے یقین دلوانا تو مقصد ہو نہیں سکتا یہ جہاں سے گزرنے لگا انہوں نے بڑی مشکل منزل ہے اگر اس منزل پہ آپ میرے ساتھ رہیں نتیجے بڑے آسان ہو جائیں گے وہ قسم کیوں کھاتا ہے توجہ میری جانب رکھئے گا وہ قسم کیوں کھاتا ہے تو میرے محترم دوستو پورے قرآن مجید میں اس نے جب جہاں قسم کھائی ہے اس نے ہر قسم کے بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا کہ وجہ میرے محترم اس نے جب جہاں قسم کھائی ہے اس نے ہر قسم کے بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل وہ قسم بنی ہے توجہ میرے محترم وہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا اس نے جب قسم کھائی قسم کے بعد دعویٰ دعوے کے بعد یہ قسم اس کی دلیل آپ پریشان ہو گئے میں آپ کے لئے آسان کرتا ہوں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک قسم کا تذکرہ کیا وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا مجھے ستارے کی قسم جب وہ پیشانی کے بل اترا یہ قسم کھانے کے بعد اس نے دعوے کیا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے دعوے کیا اپنے حبیب کے بارے میں کہ نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے اور صرف اتنا نہیں یہ سورہ نج مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُمْ اَنِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا نہ تمہارا صاحب بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی نہ ہو جائے توجہ توجہ ازان محترم یہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے توجہ ازان محترم توجہ توجہ یہ دعویٰ خدا نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی تو تھا جس نے رسول پہ الزام لگایا کہ رسول خدا نہ خواستہ بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے یا یہ جو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں توجہ نہیں فرمارے کسی نے تو کہا ہوگا کہ اللہ کو قسم دے کے تسلی دینی پڑی پریشان ہوگا ہے آپ حضرت کسی نے تو کہا ہوگا کہ اللہ کو قسم دے کر تسلی دینی پڑ گئی اور یہ بھی اپنے دوستوں کو بتا دوں رسول پہ یہ الزام لگانے والے باہر سے نہیں تھے میرے شیعہ سنی دوست اگر باہر سے ہوتے تو اللہ کہتا میرا رسول نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے اللہ نے فرمایا تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے رسول کافروں کا نہیں مسلمانوں کا صاحب تھا توجہ ہے میرے مہترم دوستوں کی کافروں کا صاحب نہیں تھا مسلمانوں اسی صاحب سے لفظ صحابی نکلا ہے رسول صاحب تھا باقی صحابی تھے تو الزام لگانے والا کوئی باہر سے نہیں تھا گھر سے تھا اس لیے کہا گیا کہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے اور اس علاقے کے اس ممبر سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جہاں تک مرضی میرا چیلنج لے جاؤ الزام تھا بھی علی کی محبت میں اللہ اکبر یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا میری وحی سے بولتا ہے تو لوگوں نے نماز کے بارے میں تو نہیں کہا ہوگا کہ اپنی مرضی سے واجب کی ہے کوئی تو بات تھی کہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ الزام علی کی محبت میں تھا کیونکہ رسول کو جب موقع ملتا تھا رسول علی سناتے تھے اور مداثر صاحب جملہ کہوں جب موقع ملتا نہیں تھا رسول موقع بنا بنا کے علی سناتے تھے سلامت رہے مولا آپ کو دوتیتا ہے فرمائے کوئی موقع ہو کوئی موضوع ہو کہ رسول علی لے ہاتے تھے خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی موقع ہو اور اصول بھی یہی ہے محبت کا اصول ہی یہی ہے جو صاحبانِ لغت نے محبت کی تعریف لکھی ہے نا وہ تعریف ہی یہی لکھی ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ ایک درخت کی معنیت ہوتی ہے جس طرح درخت کی صحت کی دلیل اس کا سمر ہوتا ہے نہ پہ آپ کے یہاں عام کی درخت لگے ہوں گے تو صحت مند درخت کونسا ہوتا ہے جس پہ پھل لگ جائے وہ صحت مند درخت ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا محبت درخت کی معنیت ہے تو انہوں نے کہا اگر درخت کی معنیت ہے تو اس کی صحت دیکھنی ہو تو اس کا سمر کیا ہے اگر اس کی صحت دیکھنی ہو تو اس کا سمر کیا ہے انہوں نے لکھا اس کا سمر یہ ہے زبان پہ ہر وقت محبوب کا ذکر ہو زمانہ کوئی ہو موضوع کوئی ہو اللہ کرے میری بات پہنچ گئی ہو زمانہ کوئی ہو موضوع کوئی ہو ذکر محبوب کہا جائے رسول بھی کرتے یہی تھے وقت کوئی ہو موضوع کوئی ہو بیان علی کہا جاتا تھا حالانکہ چلو سمجھتے ہو تو سمجھتے جاؤ دعا اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے دعا ایک موضوع ہے رسول کے پاس لوگ آتے تھے آگے کہتے تھے یا رسول اللہ مشکل میں ہے دعا فرمائے اب وہ دعا اپنے لئے منگوانے آیا منگوانے رسول سے آیا رسول نے مانگنی اللہ سے ہے وہ اپنے لئے منگوا رہا ہے مانگنی رسول نے ہے مانگنی اللہ سے ہے اور دیکھئے رسول علی کو لائے کیسے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے اللہم ارحم اللہ فلان بحق علی ابن عبی طالب اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے والا قدرت عطا فرمائے اے میرے اللہ فلاں پہ کرم کر دے فلاں پہ رحم کر دے تجھے علی ابن عبی طالب کا واسطہ دوسرا آیا میرے لئے دعا مانگے رسول نے پھر کہا بحق علی ابن عبی طالب تیسرا آیا چوتھا آیا جتنے آتے رہے بحق علی ابن عبی طالب بحق علی ابن عبی طالب لوگ اتنی بات ہوئی کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے ہمیشہ بے حقی علی ابن عبی طالب ہم بھی تو کچھ لگتے ہیں ہماری بھی قربانیاں ہائی داری ہماری بھی قربانیاں ہیں ہمارے بھی عصار ہیں اور پھر بے حقی علی ابن عبی طالب ایک بڑے نتسلی دیتے ہوئے کا فکر نہ کرو کبھی علی دعا منگوائے گا اللہ اکبر پھر دیکھتے ہیں کس کا واسطہ آئے گا اور ایک دن جبر مشیعت کے مسجد نبی میں علی آئے اور آکے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں رسول نے دعا کے ہاتھ اٹھائے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ آج رسول کیا کہیں گے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ارحم اللہ علی ابن عبی طالب بے حق علی ابن عبی طالب اللہ یا علی یا علی جیو جیو سلامت رہم مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہم ارحم تائم تھوڑا میرا بچا یا رسول سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اے میرے اللہ علی پر کرم کر تجھے علی کا واسطہ بندے کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے ہمارے لیے دعا تو علی کا واسطہ علی کے لیے دعا تو علی کا واسطہ رسول نے مسکرا کے کہا تم اپنی اور علی کی بات کرتے ہو جب میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تب بھی یہی کہتا ہوں اللہم ارحم نی بے حق علی ابن عبی اللہ اکبر یا علی سلامت رہے مولا آپ کو جاتے عطا فرمائے موضوع دعا ہے ذکر علی ہے متاظر بھائی جملہ آپ کے لیے کہنے لگو ذاکر کوئی جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک اگر میرا پیغام پہنچ جائے اس فقیر کے نام سے اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا اتنا ذکر رسول علی کا فرماتے تھے کہ تاریخ رسالت کا سب سے اہم ترین خطبہ غدیر کا خطبہ ہے اہم ترین خطبہ غدیر کا خطبہ ہے پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے مختصر خطبہ مجھے ملا وہ اٹھالیس صفوں پر ہے کتنے صفوں پر اٹھالیس صفوں پر اور پھر زمانت لے کے کہہ رہا ہوں ان اٹھالیس میں سے بچہ بھر بنا لیں ایک منٹ بیٹھ جا اٹھالیس صفوں پر غدیر کا خطبہ اٹھالیس صفوں پر غدیر کا خطبہ ان اٹھالیس میں سے چار صفوں پر نبی کی زبان سے اللہ کی توہید بیان کی گئی باقی چوالیس صفوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل بیان کی توجہ نہیں فرما رہے ہیں یا علی چوالیس صفوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل آج دنیا ہمیں کہتی ہے علی زیادہ کیوں پڑھتے ہو ہم سے پہلے نبی سے پوچھو وہ علی زیادہ کیوں پڑھتے تھے اب کیونکہ ہر جگہ رسول علی پڑھتے تھے ہر جگہ علی پڑھتے تھے ہر جگہ علی بتاتے تھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا علی کی محبت میں علی کی محبت میں اپنی طرف سے بات کہتے ہیں توجہ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں خدا نہ خواستہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہاں لفظ قرآن کے ہیں ما زلہ صاحبکم وما غوا نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں تو کوئی کہہ رہا تھا نا کوئی کہہ رہا تھا اور کس وجہ سے کہہ رہا تھا علی کی محبت میں اس لیے آپ پر اگر علی کی محبت میں الزام لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لوگوں نے رسول کو نہیں چھوڑا لوگوں نے رسول کو نہیں چھوڑا اور اب یہاں پر میں نے کہا تھا نا بس میری دلیل کے قسم دلین بنتی ہے دعوے کی لوگ کہہ رہے تھے اپنی مرضی سے علی کی محبت میں باتیں کرتا ہے علی نے ستارہ اللہ نے ستارہ علی کی دہلیس میں اتار کے کہا اوہ مسلمانوں ہو اس کے نا کھن لو یہ اپنی مرضی سے اگر باتیں کرتا ہے تو ستارہ تو اس کی مرضی سے نہیں اترا وہ تو میں نے اتارا آئے آئے اللہ اکبر جیو یا ستارہ تو میری مرضی سے اترا ہے نا یہ ستارے کا اترنا دلیل ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا یہ جو کہتا ہے وہ میری مرضی سے کہتا ہے اور سمیٹوں میں اپنے بیان کو دعویٰ اور اس کی دلیل قسم بنتی ہے بس آخری بات سنو اور سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان ایک اور صورت میرے قوم کے بچے بچے کو یاد ہے یہ چار قسمیں ہیں ان کے بعد دعویٰ ہے ہم نے سب سے بہتر طریقے پر انسان کو بنایا ہے یہ دعویٰ اور اس سے پہلے یہ چار قسمیں یہ چار قسمیں دلیل ہیں کہ انسان سب سے بہتر ہے حق بنتا ہے چھپ کر جائیں یہ چار قسمیں کیسے دلیل بن گئی تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم شہر امین کی قسم یہ چار قسمیں دلیل کیسے بن گئی کہ انسان سب سے بہتر ہے خدا کی قسم یہی تو لطف قرآن ہے یہی تو حسن قرآن ہے یہی تو موجز بیانی قرآن ہے ان چار قسموں میں اللہ نے آدم سے لے کر آج تک ساری انسانیت کی تاریخ کو بیان کر دیا مجھے نہیں پتا کہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہاں ضائع ہو جائے گا یا پہنچ جائے گا ہاں میں یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں کن میں پڑھ رہا ہوں ہاں علی کے چہنے والوں کے یہاں جتنا شعور ہوتا ہے کہیں ہوتا ہی نہیں بے شعور بندہ علی کو مان ہی نہیں سکتا چاہے پی ایچ ڈی کر جائے علی شعور والوں کا امام ہے ان چار قسموں میں پوری تاریخ انسانیت ہے چار قسموں میں وَتِین وَالضَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَحَاذَ الْبَلَدِلْ امین کیسے جو پہلی قسم ہے نا یہ قسم ہے وَتِین ہے مجھے انجیر کی قسم یہ تے والا تین ہے توے والا نہیں توے والا تین مٹی ہوتی ہے تے ہیں مجھے انجیر کی قسم یہ انجیر کی قسم اللہ نے کیوں کھائی خدا بندہ عالم نے جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا تھا نا تو جنت کے کپڑے وہیں رہ گئے تھے آدم بے لباس زمین پہ آئے حسنین تھوڑی تھے لباس لے آتے آدم تھے بے لباس جنت سے زمین پہ آئے زمین پہ آ کر حضرت آدم نے اپنا سطر ڈھاپنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کیا وہ انجیر کے پتے تھے سمجھو ہے جنہوں نے کبھی انجیر دیکھی ہو اس کے بڑے بڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے کیا کیا؟ انجیر کے پتوں کا استعمال کیا انسانیت کی تہذیب کا پہلا سفر اس کی عقل کی خیہ خدا کی قسم جملہ کہہ دوں آج دنیا میں اوریانی پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ اوریان ہونے کو موڈرانیزم کہتے ہیں عقل کی دلیل کہتے ہیں انسان کا زمین پر آ کر عقل کا پہلا فیصلہ یہ تھا لباس پہنا جائے اللہ اکمار پہلا فیصلہ عقل کا کیا تھا لباس پہنا جائے تہذیب انسانیت کی ابتداء انجیر کے پتوں سے ہو رہی تھی اس لیے انجیر کی قسم کھائی گئی اس کے بعد یہ جو آدم سے انسانیت شروع ہوئی یہ نوح پر ختم ہوئی غرق ہو گئے لوگ اسی بندے نوح کی کشتی میں رہ گئے جب طوفان تھمنے لگا تو اب تلاش تھی حضرت نوح کو کہ خوشکی کہاں ہے وہاں کشتی کو لے جاؤں حضرت نوح نے اپنی کشتی سے کبوتر اڑایا جب وہ کبوتر پلٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتہ تھا توجہ 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 ازدان مہترم اس زیتون کے پتے نے بتایا کہیں زیتون کا دھرخت ہے جہاں خوشکی ہے پھر جدھر سے وہ کبوتر آیا تھا کشتی ادھر لے کے گئے اور کوئی جودی پر جا کر اس کشتی کو کنارہ ملا انسانیت کی دوسری ابتداء زیتون سے ہوئی اللہ نے زیتون کی قسم کھائی پھر انسان ان جنگلوں سے نکلا اور جنگلوں سے نکل کر قوم آد و سمود نے پہاڑوں میں گھر بنانا شروع کیے پہاڑوں میں گھر بنائے اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی پھر انسان پہاڑوں سے نکلا اور اس نے شہر بسانا شروع کیے اور اب قیامت تک جتنی ترقی کرے گا چاہے چاند میں بنائے بنائے گا شہر چاہے چاند میں بنائے بنائے گا شہر تو اللہ نے شہر کی قسم کھائی پریشان تو نہیں ہو گیا آپ حضرات پوری تاریخ چلو جو سکول کالجز یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہو تاریخ انسانیت کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک دور کہلاتا ہے پتھر کا دور سٹون ایج اس سے اگلا دور ہے لکڑی کا دور وڈن ایج اس سے اگلا دور ہے شہروں کا دور موڈرن ایج توجہ ہے آپ حضرات کی خدا نے پہلے دو لکڑیوں کی قسم کھائی وڈن ایج پھر پہاڑ پتھر کی قسم کھائی سٹون ایج پھر شہر کی قسم کھائی موڈرن ایج اس ساری انسان کی ترقی کو دکھا کے کہا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا میں نے سب سے بہتر اسے بنایا ہے جنگلوں سے نکل کر شہروں تک آ گیا اپنے بلبوتے پر دیکھا یہ سب سے بہتر تخلیق ہے لیکن میرا پہلا دعویٰ کہیں ذہنوں سے نکل نہ جائے میں نے کہا تھا قسمیں صرف ان چیزوں کی کھاتا ہے جن کا تعلق چودہ سے ہو یہ جو ابھی بتایا تھا یہ ظاہر ہے قرآن کا ایک باطن بھی بتاتا چلتا ہوں تین کی قسم انجیر انجیر کا پھل کو کھولو گے نا یہ اندر سے سرخ ہوتا ہے جب اترتا ہے تو یہ اندر سے سرخ رانگ حسین کا ہے سرخ رانگ حسین کا ہے اس لیے انجیر کی قسم حسین کی طرف جاتی ہے سمٹ رہا بھائے بھائے اس کے بعد زیتون یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے سبز رنگ حسین کا ہے توجہ و ترتیب دیکھتے چلے جانا حسین کی قسم حسین کی قسم اور پھر بروایا مجھے تور سینہ کی قسم جاؤ جا کے پڑھو تور سینہ کیا ہے یہی نتیجہ ملے گا یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ نے کہا تھا میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ نے پلڑ کے کہا تھا موسیٰ مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے موسیٰ نے کہا میرے اللہ میرے ساتھ بندے ہیں عزت کا سوال ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کی آواز آئی چل اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا تو مجھے دیکھنے کے لیے پہلے ایک امتحان ہے اور وہ امتحان یہ ہے میں ایک اور نور بھیجتا ہوں اگر تُو نے اسے برداش کر لیا پھر مجھے دیکھنے کی خواہش کرنا اور ہر معصوم نے فرمایا کہ وہ جو نور تور پہ آیا تھا وہ علی کے نور کا اسی ہزارمہ حصہ سلامت رہے وہ علی کے نور کا اسی ہزارمہ حصہ تھا جو تور پہ آیا تھا جس کے نور کا اسی ہزارمہ حصہ موسیٰ نہ برداش کر سکا بندے کہتے ہیں وہ ہم جیسا تھا برحل حسن کی قسم حسین کی قسم تور کا تعلق علی سے علی کی قسم اب علی سے بڑا گھر میں ہے مصطفیٰ اگلی قسم ہے مجھے اس مکہ شہر کی قسم ہے میرے اللہ یہ مکہ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے تیرا گھر ہے یہاں اس لیے تیرا گھر ہے تو بط بھی تو یہی رہتے ہیں ان کا مرکز بھی تو یہی ہے پھر مکہ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے بس عزیز آنِ محترم خداوندِ عالم نے دوسری دیکھا ارشاد فرمایا مکہ کی قسم مکہ کی وجہ سے نہیں کھائی توجہ آز آنِ محترم نہ اس لیے کھائی ہے کہ یہاں پہ میرا گھر ہے میرے اللہ پھر مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے فرمایا اللہ اکسمو بہازل پلد وا انتہ ہلم بہازل پلد اے میرے حبیب کبھی اس شہر کی قسم نہ کھاتا اس لیے کھائی ہے کہ تُو اس شہر میں رہتا ہے آئے آئے یا رسول اللہ یا علی بس میرا بیان سننا اور ختم ہو گیا یہاں پہ میرا بیان قسم اس لیے کہ تُو یہاں پہ رہتا ہے اور پھر آبادِ قدرتائی میرے حبیب اگر صرف تُو رہتا ہوتا نہ میں قسم پھر بھی نہ کھاتا میرے اللہ اور کون رہتا ہے فرمایا وَا وَالِدُم وَمَا وَلَد ایک باپ رہتا ہے ایک بیٹا رہتا ہے رسول سے پوچھا گیا باپ کون بیٹا کون رسول نے کہا باپ ابو طالب ہے بیٹا علی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی سلامت رہے ہیں مولا آپ کو جاتے ہیں تعاف فرما باپ ابو طالب ہے بیٹا علی ہے اللہ اکبر اللہ نے خدا کی قسم قرآن میں کہی نہیں کھا کہ میں کعبے کی وجہ سے مکہ کی قسم کھا رہا ہوں لیکن یہ کہا کہ ابو طالب کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں اس لیے مسلمانوں فتوہ لگانے سے پہلے خیال کرنا ابو طالب وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کعبے سے زیادہ محترم ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اپنے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے بس سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان اس کا مطلب یہ ہوا ہر قسم اپنے بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہے دعوے کو ثابت کرتی ہے یہ جو قسم ہے نا آثر کی میں نے کہا آثر کا تعلق چودہ سے آخری دو یا تین منٹ اور سے مٹ گیا میرا بیان یہ آثر کی قسم کے بعد پھر بھی اللہ نے دعویٰ کیا ہے والاسر مجھے اثر کی قسم دعویٰ کیا ہے ان الانسان اللہ فی خسر تمام انسان گھاٹے میں ہیں دعویٰ تمام انسان جب انسانیت کا دل ڈوبنے لگا ساری گھاٹے میں سب ہی ڈوب گئے اس کو ترس آیا اس نے کہا اللہ الذین آمنو وہ نہیں جو ایمان لے آئے وہ نہیں جو ایمان اور صرف ایمان نہیں لائے آمنو وعمل السالحات ایمان بھی لائے اور عمل سالح بھی کیے توجہ خیال رہے صرف ایمان پہ گزارا نہیں چلے گا وعمل السالحات واؤ اللہ لے کر آیا ہے لازمی پرچا ہے ایمان لائے اور آمال سالح میرے اللہ بس چھٹی مل گئی ایمان اور عمل سالح کر لیا آوازِ قدرتائی صرف ان دو کاموں پہ چھٹی نہیں ملے گی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ لوگوں کو حق بتانا پڑے گا توجہ توجہ صرف ایمان اور عمل سے کام نہیں چلے گا لوگوں کو حق بتانا پڑے گا اور اس بستی والوں کو بتانے کی ضرورت ہے حق کون ہے رسول نے فرمایا یا علی الحق ما علی جن و علی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے آسان لفظوں میں لکھوں تو حق ہے دیکھوں تو علی ہے اللہ اکبر دیکھوں تو علی ہے اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے بچنے کی تیسری شرط یہ ہے اور خیال رہے یہ ساری لازمی شرطیں ہیں کسی ایک سے بھی چھٹی کا کام نہیں چلے گا کہیں بھی چھٹی کا کام نہیں چلے گا تیسری شرط ہے علی بتانا پڑے گا تو بجو یہ جو مجلسیں منقض ہوتی ہیں نا یہ وطوا صوب الحق ہے بتا نہیں میں نے کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ آمنو ہے نماز روزہ حاج زکاة خمس جہاد یہ آمل السالحات ہے مجلس حسین وطوا صوب الحق ہے پتا ہی میں کیا کہہ رہا ہوں دنیا والوں سمجھو یہ مجلسیں نہ کسی کی زد میں کرتے ہیں نہ اپنی شوق میں کرتے ہیں بکشش کا ذریعہ ہے شرط بکشش ہے اللہ نے حکم دیا ہے بچنے کا ذریعہ ہے علی بتا کے جانا اس لئے میں دنیا والوں کو کہا کرتا ہوں اور رسول غدیر کے خطبے میں کہہ گئے تھے ہر باپ پہ واجب ہے وہ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے خدا کی قسم جملہ نہ ہو میں زبان کٹانے کے لئے تھا ہر باپ پہ واجب ہے وہ بیٹے کو علی بتا کے جائے یا رسول اللہ ہر باپ پہ واجب ہے بیٹے کو علی بتا کے جائے کیوں اللہ اکبر کیوں بتا دوں آپ کو جس طرح بارش نہ ہونا تو فصل خراب ہو جاتی ہے علی نہ بتایا جائے نسل خراب ہو جاتی ہے جی ہو سلامت رہے ہیں مالا آپ کو جاتا تھا علی بتا کے جانا ہے شڑا دے دیتی ہاں علی نہ بتایا جائے نسل خراب ہو جاتی ہے شارط ہے خسارے سے بچنے کی علی بتاؤ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاسَوْ بِسْسَابَر سابر جانتے ہو کیا ہے سابر کا مطلب یہ ہے جب حق بتاؤ تو پھر کسی چیز سے ڈروں نہیں ڈٹ جاؤ سابر کا مطلب کیا ہے حق پر ڈٹ جاؤ پھر کوئی مسئبت آئے پھر حق کا دھامن نہیں چھوڑنا اسے کہتے ہیں سابر توجہ اسے کیا کہتے ہیں سابر اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجلس وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ جلوس وَتَوَاسَوْ بِسْسَابْرَ ہے اللہ اکبر اور بس سمٹا میرا بیان یہ چار ہی طریقے ہیں جو خسارے سے بچنے کے طریقے ہیں اور دلیل اس کی اثر ہے وہ اثر تلاش کر جہاں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں آمنو بھی آملو السالحات بھی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ بھی وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرَ بھی کوئی اثر نہیں ملے گی سوائے آشعور کی اثر کے اس اثر میں آمنو بھی ہے آملو السالحات بھی ہے ہمارے ذاکرین اعظام اکثر ممبر پر یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی جنگ علی کی ولایت کی جنگ تھی یہ ان کی خطابت کا جملہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے ہاں ہاں کربلا کے میدان میں دونوں جانب نظر دوڑو ایک طرف حسین ایک طرف یزید آمنو بظاہر یا یوں کہہ دوں کم از کم دعوے کی سطح پر دونوں طرف ہے حسین والے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں کلمہ یزید والے بھی جھوٹا سچا پڑھ رہے تھے نماز روزہ ادھر بھی تھا نماز اعلان کر کے کہہ رہے تھے جلدی مارو نماز پڑھیں ادھر بھی تھی آمنو ادھر بھی دعوی ادھر بھی آمنو السالحات ادھر بھی دعوی ادھر بھی اگلی منزل پر آ کر ادھر والے کامیاب ہو گئے اور وہ تھا وطواصو بالحق علی ادھر تھا ادھر علی نہیں تھا وطواصو بالحق کے کافلے کے سالار کا نام ہے حسین وطواصو بالصبر کے کافلے کی سالار کا نام ہے زینب حجر اکمل اللہ مولا آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مہار سام مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے زائد بھائی آپ کے توصل سے یہاں تک آنا ہوا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو کامیاب فرمائے صبر کی اس منزل پر ہے صبر کے کافلے کی سالار میں نے کہا صبر کے کافلے کی یہ رمضان آ رہا ہے نا کل پہلی رات ہو جائے گی رمضان کی چالیس حجری رمضان کی سولہ تاریخ فجر کی نماز کے بعد وطواصو بالصبر دیکھنا اپنی بیٹی کو بلائیا علی نے اپنے پاس اور پاس بلا کر کہا میری بیٹی آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی ہے خیال رہے رسول کے دنیا سے جانے کے تیس سال بعد یہ بات ہو رہی ہے آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی بیٹی نے کہا بابا پھر کیا باتیں ہوئی نانا سے کہا میری بیٹی وہی باتیں بتانے کے لیے بھلایا ہے کہا جب مجھے آپ کے نانا کی زیارت ہوئی میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی کی اور میری بیٹی آپ کے نانا نے اٹھا کر مجھے سینے سے لگایا اگلا جملہ قیامت کا جملہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہاں آنکھ نم ہو پائے گی یا نہیں نم ہو پائے گی گھر جا کے سوچنا ضرور اس فقیر نے کہا کیا تھا کہنے والا کون تھا کہہ کیا رہا تھا کہا بابا پھر آپ نے کیا کہا نانا سے علی نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا ہائے 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 خیال رہے کہنے والا علی ہے یا رسول اللہ میں تھک گیا اللہ جانے کتنے ظلم ہوئے ہیں علی پر کہ علی جیسے بادشاہ کو کہنا پڑا میں تھک گیا اور یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں میری نظر میں کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے آپ سب اس علاقے کے عزتدار مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم حسین کو بڑا مظلوم کہتے ہیں تم ممبر پہ علی کو بڑا مظلوم کہہ رہے ہو بے شک حسین بڑا مظلوم ہے لیکن ایک فرق علی اور حسین میں ہے وہ فرق یہ ہے فوجیں حسین کے گھر میں بھی داخل ہوئی ہیں حسین کی شہادت کے بعد حسین کی گھر کی مستورات کو مارا گیا حسین کی شہادت کے بعد علی وہ مظلوم ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لوگ دروازہ جلا کے گھر میں آ گئے علی وہ مظلوم ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نبی کی بیٹی زخمی ہوتی چلی گئی علی وہ مظلوم ہے جو دیکھ رہا تھا نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی میرا محسن شہید ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کی ہائے قبول کریں یا رسول اللہ میں تھک گیا جیسے ہی کہاں نا میں تھک گیا بیٹی نے کہا بابا پھر نانا نے جواب کیا دیا علی نے کہا میری بیٹی وہی جواب بتانے کے لیے تو تجھے بھلایا ہے تیرے نانا نے کہا یا علی میں تجھے لینے آیا یا علی میں تجھے اب خیال کی جگہ ہے یہ سولہ رمضان کا واقعہ 21 کو علی کی شہادت ہو گئی ہے میں تجھے لینے آیا ہوں یہ سننا تھا نا شہدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہا بابا ایک دفعہ پھر بتا دو آپ نے کیا کہا نانا نے جواب کیا دیا علی نے کہا میری بیٹی میں نے کہا میں تھک گیا آپ کے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں قیامت کا سوال پلٹ کے زینب نے کیا کہا بابا آپ تھک گئے آپ نے نانا سے کہہ دیا میں تھک گیا نانا نے کہا میں آپ کو لینے آیا ہوں جب میں تھک جاؤں گی بابا میں کسے کہوں گی کہ میں تھک گئی بابا مجھے بتاؤ مجھے لینے کون ہائے گا بس یہ سننا تھا علی نے رو کے کہا وطواسو بے صبر میری بیٹی زمانہ تھک جائے میری بیٹی تو نہ تھکنا اگر تو تھک گئی پھر نہ تیرے نانا کا دین بچے گا اللہ اکبر نہ تیرے بابا کی ولایت بس بیٹی نے باپ کی یہ بات پہلو سے باندھ کی وقت گزرتا گیا زینب مدینہ چھوڑ کے مکہ آگئی تھک ہی نہیں اب مجھے معاف کرنا سفر ہے مدینہ سے مکہ آگئی زبان پہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی مکہ سے جنگلوں کے سفر کر کے کربلا آگئی زبان پہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی دسویں محرم صبح سے لے کے اثر تک حسین لاشے اٹھا کے لاتا رہا زینب بین کرتی رہی زبان پہ نہیں آیا میں تھک گئی تیرہ ضربوں کو ستر قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی زبان پہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی اور اب مجھے معاف کرنا شامِ غریبہ چوبیس سال کا جوان پشت پہ اٹھا کے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئے زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی گیاروی محرم ہاتھ یہاں بدوا کر کبھی کوفے کے بازار اور کبھی شام کا بازار زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی اور یہ بازار آسان نہیں تھے جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی ہے وہ میری بات کی گواہی دیں گے جہاں پہ بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں پہ دربار شروع ہوتا ہے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان ہے میں جب جاتا ہوں نہ وہ فاصلہ اپنے قدموں سے ناپتا ہوں اپنے گریے کے سبب کے لیے جب تم جاؤ اپنے مولا تمہیں لے جائے تم بھی اسے ناپنا بڑا گریہ ہو جائے گا کل بازار کے ختم ہونے سے دربار کے شروع ہونے تک بہتر قدم کا فاصلہ ہے اتنا رش تھا ان بہتر قدموں پہ علی کی بیٹی کو بہتر گھنٹے لگ گئے آئے آئے ان بہتر قدموں پہ بہتر گھنٹے لگ گئے رو رو کے کہتی رہی رستہ چھوڑو میں نبی کی بیٹی ہوں لوگ کہتے رہے مارو باغی کی بہن لیکن زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون شام فتح کر کے مدینہ آگئی مدینہ آ کر سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پر آئی اور نانا کے روزے پر آ کر کہا نانا زینب کا سلام دوسرا جملہ نانا اپنا سب کچھ لٹائی نانا تیرا دین بچا آئی تیسرا جملہ وہ قیامت ہے نانا جو دور سے آتے ہیں نا وہ تحفے لاتے ہیں نانا میں بھی دور سے آئی ہوں گو سب کچھ لٹائی ہوں لیکن کچھ لائی ہوں اللہ اکبر اب لوگ حیران ہو رہے تھے اللہ جانے زینب نانا کے لیے لائی کیا ہے یہ کہہ کر اپنے چادر کے پلو سے زینب نے کچھ کھولا تو وہ ایک کرتہ تھا جس کرتے پہ تیروں کے نشان تھے وہ خون آلودہ کرتہ رسول کی قبر پہ ڈال کے کہا نانا یہ حسین کا کرتہ ہے نانا یہ تیر حسین پہ چلے ہیں رسول کی قبر میں زلزلہ آیا زینب کرتہ اٹھا لے زینب میں دیکھ نہیں سکتا نانا کی قبر پہ پیشانی مار کے کہا نانا آپ کرتہ نہیں دیکھ سکتے میں ستر قدم پہ کھڑی تھی شمر خنجر چلاتا رہا میں کہتی رہی نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے آخر کرتہ اٹھا کے چلنے لگی بسے مڑ گیا میرا بیان چلتے ہوئے پھر پلٹی اور نانا کی قبر کے پریب آ کے کہا نانا ابھی آئی ہونا دن کی روشنی ہے رانا رات کے اندھیرے میں آؤں گی وہ زخم دکھاؤں گی جو امد نے تیری بیٹی کو لگائے ہیں نانا میری کلائیاں زخمی ہے نانا میرا سار زخمی ہے نانا میری پوش عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ آپ نے رو لیا مجلس تمام ہو گئی بس اپنے حصے کا مضمون مکمل کروں رسول کے روزے سے نکلی جو ابھی تک تھکی نہیں تھی نا جناب زینب کہتی جناب اسفیضہ کہتی ہے جہاں چلتی تھی نا ایسے چلتی تھی جیسے علی چل رہا ہو کیونکہ علی نے کہا تھا زینب تھکنا نہیں اب جب دین بچا ہوا نانا کے حوالے کر کے نکلی ہے نا نانا کی قبر سے جناب اسفیضہ کہتی ہے اب جب چلی نا ماں کے روزے کی طرف جب چلی نا ماں کی قبر کی طرف اب کہتی ہے مجھے لگا زینب تھک گئی ہے اللہ اکبر مجھے معاف کرنا ہے اب زینب تھک گئی ہے بی بی کیسے پتہ لگا کہا پہلے جو علی کی طرح چلتی تھی اب اس کے قدم ڈگمگانے لگے چاند قدموں کے بعد ہاتھوں سے قدموں کو سہارا دے کر ایک ایک قدم آگے رکھتی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد موں کے بل علی کی بیٹی زمین پہ گری اور پھر ماں کی قبر پہ ایسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر آئے تھے اور ماں کی قبر کو ماتم کر لے نا ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہا اممہ میرا حسین مارا گیا اممہ میرا اکبر مارا گیا اممہ میرا قاسم مارا گیا اممہ میری چادر اتاری گئی اممہ مجھے پازاروں میں پھر آیا گیا اممہ تیری زینب تھک گئی ہے تھکنے کا نام آنا تھا قبر سے آواز آئی زینب ابھی نہ تھکنا زینب ابھی ایک شام باقی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمَنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اَيَّمَنْ قَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ ملک ناہید ابباس جگ آف کرو لالیسن کال انشاءاللہ مجلس اعزاء با مقام دربار سخی سید بہردلی شمسی تے منقد ہو رہی ہے خطاب کرسن زاکریہ علی محمد جناب خان نزواندر خان قیامت آف مقصود پر علامہ اخترب باس غدیری آف احمد پرسیال زاکریہ علی محمد جناب خان اقبال حسین خان قندانی آف بکر زاکر البیہ جناب زاکر حسین کمر آف گجرہ والا زبار ملک غلام جعفر رضا گرمور استاد زاکری جناب کیسر ابباس بھٹی آف کوٹہ دو سعید مختار حسین شاہ سیم آف ربیگی جناب محسن اندسار چودری آزاد حسین گجر آف احمد پرسیال ملک مجید رضا تھئیم جناب علامہ اخترب باس ڈال صاحب زاکریہ علی محمد جناب سجاد حسین تھئیم جناب مبشر رضا گوندل قرطلہ دیگر علماؤ زاکریہ اس مجلس پاک نوک تاپرسن شریک پرساہو کے سباب ادرین حاصل کرے توزیر طبیم برہن زاکریہ علی محمد کاریل کرسید صفیر اعضاء بارن مصحب زوار ملک غصر اقبال ایم جھامرہ اور جن فرنباد زاکریہ علی محمد جناب وحید ابباس جگ اور آخر دن انشاءاللہ تشریف ارمان زاکریہ علی محمد برادر زیوہ کارکاریل کرسید بحر المصحب زنب زوار ملک ناہید ابباس جگ اور محمد وعالی محمد بلندر سلابات ارزل حاج اعلان کار چھوڑی ہے ارزل حاج نور صلی اللہ مجلس سیازہ امام بارکہ موری پردی اندر زرندزام برادر محظم جناب بائی ساج دسین جس اندر دوسرے عالم زاکریہ علی محمد جناب زوار ملک مدسر اقبال آپ جھامرہ شریف خطاب کرسن اور جوڑی دی برامدی کرسن مادمداری ہو سی لنگر اور نیاز دائے تمام ہو سی تمام اومنینوں شرکت دیستدہ ہے کہ شرکت فرما کے سبا بہتران حاصل کرے تو زیند ممبر زیند زاکرین برادر زیوہ کار زوار ملک مدسر اقبال اور محمد وعالی محمد بلندر سلابات دست دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اگل ولی اگل ملہ حجت ابن اللہ حسن سالوادگ علیہ وعلا آبائی فی حضی ساتن مفی کل سا انسا تلیل والنہار ولیم وحافظم قائد وناصر مندلیل ونحنا حتا تسکنہو ورزکتا ون وطمتیہو فیہا تبیلا رب صلی اللہ محمد والے محمد واجن فرج آلے محمد یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الہجت القائم علیہ الصلاة والسلام یا عبا الفاظل العباس علیہ الصلاة والسلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم اجل ولی الفرج رب صلی اللہ محمد والے محمد واجن فرج آلے محمد وعواز بلند صلوہ سبت پہلے دعا ہے خالق کائنات بین عزبات شاہد اس و تمام مومنین و مومنات اس دربار عظیم اچ ذکر پاک اچ مجلس اعزائج اللہ تعالیٰ پڑی بارگاچ قبول فرماوے بانیاندہ پر خلوص اے تمام نوکری نیاز و حدیہ پاک مخدومے کونین اپنی بارگاچ قبول فرماوے بانیاندے جتنے مرغومین توہاڑے اور ساڑے مرغومین جلس فان جہان توٹرگے مالک خالق مرغومین دے درجات بولاند فرماوے جتنے دور نزدیک توٹرائے مالک ایک ایک قدم عجرِ عظیم اتا فرماوے مینہ چیز دیکن مجل فاز بارگاہے رب العزت اچ عبادت شماروں زندگی پر دعا کرنا تو صحیح کرد رہے وہاں لکھا دی کو دعا ہے صدای دعا کی تکروں مرئے حسین حسین کریں دے اٹھیوئے اہلی علی کریں دے دعا ماں دی قبولیت واسطے بابا زی بلند سالوہ نارے تکبیر خالق درہ بلندے تھوڑے جی کوشش کریے تھاں کیا منا تقاضے بشریتے لیکن تھوڑے جی کوشش کریے بابا زی بلند نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری علیمان نارا حیدری حروع ازان نارا حیدری ہاتھوچے حیدری بابا زی بلند نارا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلی بیت دے دشمنت اللانت جناب سیداد یا قاتلہ اور دشمنت اللانت سلوات و جماعت بابا زی بلند تلاوات فرماؤ اللہ زندہ باد جیندرہ عبادہ وفا ہو گیا عظیم عزدار اندر چہرہ دی زیارت ہو گئی تو اڑی توجودہ طالبہ سارچامنا تو زینبی دار کنا بڑے پیارے اور سونے اندازنا ذکر سون رہے ہو الحمدللہ رب العالمین تو اڑی توجودہ طالبہ وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی امید تو زیادہ سنو پھولے ہو تو آڑا عقیدہ پڑے لگا جی تو آڑا اور اپنا عقیدہ پڑے لگا چھے سترہ کرم بھائی پڑے دا چھے سترہ دی پتہ چلنے میں کتنی نوکری دیم نہیں ہے تو سا کتنا سننے توجودہ طالبہ وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو شاہ باز بسم اللہ صدقے بھائی صدقے جاوہ شاہ لہنہ صدقے بھائی بڑی مہربانی بہت شکریہ امید تو زیادہ سونا پہ بول دی تو آڑا اس وقت تیچھ بے جانا بڑی بات بولنا اس تو بڑی بات چلو چھے سترہ دا سفر کر لگیے توجودہ طالبہ موقع یقین پہ آڑا جڑے تھوڑی دیر واسطے بہر گی انہوں بھی آجا سن توجہ میرے پاس سے کر رہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے چلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسی نہ ہو عبادت مت پرستی ہے اگر اس میں علی نہ سارے بلے سارے بسم اللہ بھائی 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 شالہ خیار ہونے شالہ خیار ہونے شالہ خیار ہونے بڑی مہرمانی بڑی مجلس لائف چال رہی ہے ٹھیک ہے جہاں میں کائنات مسلمانوں حد بن کے ایک بڑی پیاری جو مشورہ نے دہ پیانا ایک پیاری جی گل کرنا چانا تائید توسہ کر رہی ہے توجہ میرے پاس کہ رہے میں پیدا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا بلی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے چلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وصینہ ہو عبادت بت پرستی ہے اگر اس میں علی نہ ہو میرے پاروینہ میں پرواز کر کے سطر پڑا عبادت بت پرستی ہے اگر اس میں علی نہ ہو عبادت میں عبادت میں علی آنے سے گربہ تلکہ سایا ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا ہے بھولو بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی تم بغز کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے کبلہ صاحب دی تقریر دنے چوڑ پہ دے نا توجہ میرے پاس سے کرائے میرے انتہائی باجب علی ترام کبلہ صاحب تقریر کی تھی ادھر نے چوڑ پیش کر رہا تم بغز کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے شاباش شاباش بسم اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی تم بغز کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے میں پیدا کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا حیدر سے عدابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے ہیں شاہد آشن ہے بھائی 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 کیا بات ہے بھائی کیا بھائی شاہ اللہ خیر ہونے شاہ اللہ خیر ہونے بھائی تھوڑے بیڑے بس سنی جان جیندے رہو امید تو زیادہ سونا بولنے چلو چلو میں چار سترہ زیادہ پیار انداز نال پیارے ازادارہ تک پہنچا ہم جو جیڑے باہر کھڑے انہوں نے پتہ چال جاوے بھائی زکر سوڑ دینے حلالی محالی توجہ میرے پاس کرنا چار سترہ تے ہیں جیڑے باہر کھڑے انداز نال توجہ میرے پاس کرنا میں بیدا علی کے بغز کا جس شخص پہ لبادہ ہے نا 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 علی کے بغز کا جس شخص پہ لبادہ ہے بس اس غریب پہ ماں کا اثر زیادہ ہے شاہ بھائی بھائی شاہ بھائی بھائی سلام جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے بھائی علی کے بغز کا جس شخص پہ لبادہ ہے سید سنے علی کے بغز کا جس شخص پہ لبادہ ہے بس اس غریب پہ ماں کا اثر زیادہ ہے حدیث سرور عالم ہے کبریہ کی قسم علی کا جو بھی ہے منکر حرام زادہ ہے بسم حدیث جی سالوات بات جی جو بحث ورح مالک عجر herumتالا مالک عجر عظیمت آپ فرماوے اے گھر اے ویڑا تا قیامت عبادتی شادرہ مالک تواری زندگی دراس فرماوے مالک خالق جناب کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اس تو وڈی دعا نوکر کوئی نہیں مالک تواری زندگی دراس کرے توارے بیڑے وسطران عبادتی شادرہ سلوات باجمات باوازِ گلن طلاوت فرماوے اعوذ باللہ امیل 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 اللہ رب العالمین صلاة و سلام ولا اجرف الانبیاء رب العالمین صلاة و سلام رب العالمین صلاة و سلام ولا اجرف الانبیاء رب العالمین صلاة و سلام رب العالمین صلاة و سلام بڑی میر مانی مالک زمین کی ذاتی مالک توفیقات خیر اجاز فرمائے اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و مینی و آنا من الحسین میں خلد برین دا ڈیلر ہاں یو کارو بار کرے دا انشاءاللہ خیر ہوں میں انشاءاللہ بس رو پا زندگی دراز زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے ارشد باختوں میں توجہ دا طالبہ سرچب اے زیر بیدار کرے بسم اللہ بزرگانو جگہ دے بسم اللہ ہو بیٹھو انشاءاللہ خیر ہوں میں مالک سیعت کاملو آجلہ تا فرمائے بسم اللہ آچہ بسم اللہ بڑھیں خلد برین دا ڈیلر ہاں کار پی آدھا ہے کیا گو پی آدھا ہے کیڑے مقام دگال کیتی ہے سمندر نو کوزج بند کر لگا وقت نو ملوزی خاطر رکھے تمہجے میرے پاسے کرنا ہے بغداد شہر علید ملنگ نا جناب بحلول واہ بھائی واہ ہر وقت کر دے علی حق کے علی حق کے علی علی حق کے زندگی اندراز ہو میرے بھائی علی حق کے علی حق کے جنہ نام مننے ہوں دے جمعنے شاکے علی حق کے علی حق علی حق دیا صدا ماں بلند سر چوہے دشمن نے تانہ ماریا کہ میں تانوں مار دے ساں نام ملی چھوڑ دے جناب بحلول کیا دن بخواس بند کر تیرے آنکھیں لگ کہ میں قرآن پڑ نہ چھوڑ دے علی دہ دیوانہ ہک گلی چاہیا دشمن دہتانا لگے دلتے دشمن دہتانا دلتے لگے بھائی میں تانوں مار دے ساں نہیں تانوں نام ملی چھوڑ دے ایک چکری چاہی ایک پتھر چاہیا گل لکھی ہے باب الحوائد شہنشاہ خلصہ جنت دا حکمرہ زہراد چند امام زمن حجت خدا مولا رضا مولا رضا قاتلہ نو شربت تشیری پہ لیندے ہو مولا توڑے دشمن توڑے نوکر نو بھوک داتانہ دیتا ہے اچھا میسیج لکھئے نا اے بھائی موبائل چاہیے کھڑے ہیں میسیج لکھو تو وہ سینڈ کرنا پہنگ دے تاں اگے محصول ہوندے اگے بندے نو اگے تاں محصول ہوندے میں کس ورشاہ دے پاسی کوئی میسیج لکھتا تھا وہ لکھ کے انہوں نے نمبر تے سینڈ کرنا پیسی تاں دو نہ کھولو پہنچے گا الیدہ دیوانے نے میسیج لکھیا وقت پہنچایا کی میں سار چامنا وقت پہنچایا کی میں الیدہ دیوانے نے ہائے میرے پاروں میں پرواز کر کے دو جملے پڑھا تو پتہ لکھیا بھائیدان کبیر والا زداری درہ کیمرہ پھیری تریجنے کے وقت دو جملے بڑے کائنات دی کیمت دیں الیدہ دیوانے نے وہ میسیج سینڈ کیتا وہ رکا او خط بھیدیا کسنوں الیدہ دیوانے نے حوان رتہ حوان فضان رتہ کیسی رضان رتہ امام رضان رتہ امام رضان دیں گاپئی اچھا کہنات دیولینہ بیٹھی آئین دربارش توحید و رسالت تو امام مدبر پر چار پر فرمین دیں آئین اچانک امام دہتہ تھی امام دہتہ تھی بلند ہوئے نا امام دہتہ تھی وہ خط آیا ہے امام نے دیکھیا درباری حیران ہوئے بھئی امام دہتہ تھی کیا چیز آگئی ہے یہ پتھر یہ کیا آگئے امام فرمین درباری ہو حیران نہ ہو وہ سادک نوکر بغداد رہا دے اُن دہ خط آگئے ہے اُن دہ خط آگئے ہے امام نے تحریر پڑھی اُسے دہتے لکھیا ہے دو گلونین کاغذات منظور ہونے دی ہیں کاغذ منظور تا دونین جد افسر آپ نے سیگنیچر کر دے بولو نا یار سارے پیٹھے ہو یا آپ نے سٹیمپ لین دے ٹھیک ہے اُو کلیر ہو جانے دے کاغذ امام رضا نے اے بھائی کرم جی اُتے لکھیا ہے امام علی رضا علیہ السلام اُتے امام نے سٹیمپ لائی علی و علی اللہ سٹیمپ لگ گئی کاغذ منظور ہو گئے علی دے دیوانے نو امام رضا دے نوکر نو کاغذ ملے اُتے ایک بورڈ لائے بیلول پیرڈائز پروپرٹی ڈیلر بورڈ لائے تلے دکان سجائیز دکان سجائیز کیویں مٹی دیاں ڈھیریاں لائیاں لوگ قریب آگئے جدہ لوگ قریب آئے نا میں کیا دیر کیا بیٹھا کرے نہیں کیا بیٹھا کرے نہیں لوگ کے دباس رہ کے علی دے دیوانے پیادے میں خلد بارین دا ڈیلر ہایو کارو بار کرے دا ہاں 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 انڈی قیمت ہے انڈی قیمت ہے خوب ہے دردی کھڑا چاوک چرے ٹڈسے ایرے قیمت ہے خوب ہے دردی کھڑا چاو کچھ ریٹ ڈسے دا لوگے دے پاس رہے کے بیادے میں جان دے پانچ دن کے بہرہ ملٹا تے میں روز دکان کھلے دا جنہ گھرنی ہے جل دی آبن پورے ترے وز بند کھڑے سڑکے ڈاما سڑکے ڈاما سڑکے ڈاما جنتہ میں چین آج برنہ دوے چند دینا میں جان دا بیٹھائی لوگے دے پاس رہے کے دنیا والو آو ہکم کرو آو ہکم کرو میرے پیران میرے پیران دا اے ویکھو نا میں جنت دا کاروبار دیتا ہے میں جنتہ پہ بچے نا اونا کیا تو کسی ہور پیر نو نہیں مندہ آزا کہا نہیں آو میری یہ شرطہ سنو یہ کسی پیر ایچ ایسی خصوصی آتو من تو میں من ویسا میری تیسے لج پالن جو میں بے کے جنتہ پہ بچے نا آدھر شرطہ سنو آلی دا دیمانہ دے آو دا ساما آو دا ساما آلی دا دیمانہ تیا دے آلی دا 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 مانی بیرونو مانی بیرسا مانی بیرونو مانی بیرسا مانی بیرونو 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 مانی بیرون موسیقی 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 جلد پہ بچھے نئے کیمی پہ بچھے نئے اوزا کہ ایسے پیر بناو او میں تو اندر سامہ اونا کہ کیسے پیر بنایے کیسے پیر بنایے علیدہ دیوانا بے کے بید بھئی جلد کاسر ہونے دے دے پتران دی جاہگی یہاں پتھڑ پچھو بڑی 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 سوڑا بولے پراکو بھئی جلد کاسر ہونے دے پتران دی جاہگی یہاں پوند کبز پچھو مرد یا ایلی مداز پلاوی مہا پیر مانے ویسا مانے ہون بولنا ہن بولنا ہاتھ اچھے ڈی ری بایو آبا شاہلہ خیرمہ لے جی 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی کسا پیر بنا اکرام بائی مالک توفیقاتی خیرز رہو پرناو اکرام بائی بستے رو جیند رو اباتت شک رو توجہ دہتا لے بایو کسا پیر منہ اونا کیا بحلول جلال سٹھیاں کرنے سانو رسات دسائی ساری رہنمائی تا کر اسی کیڑا پیر بناوئے ایسا پیر لب ہو ایسا پیر بناو او رسامہ میں قدر کیسا بناوئے سار چمیدر بدا کرو ایلید دیوانا مستانا پروانا دنیر بازبے کے بیدے بھائی نادی انیدہ نائے لکے جائے کو نبی بھلوایا نادی انیدہ نائے لکے جائے کو نبی بھلوایا ہکلا سے بچے حضر دا بابا خیبر دے بچے آیا جیڑا مرحب نو مار مکاوے 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 نال حبلی دے شہبر غدابے میں پیر یوں سارے بولو بڑی مہربانی شہلہ بس ہو پائے شہلہ جیدھے رو توجہ دہ طالبہ میں ایک تا ٹھیکن بھائی جان اچھا چالو ٹھیکن میں ریزلٹ نہ کرتے بات ریزلٹ نہ کرتے جی خیر بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھامے نہ چونو دے دے نہ چار کھڑن چارنو دے دے ریزلٹ تو چھائی روے ریزلٹ اس کمی نہ ہو اچھا بڑی بڑی مہربانی ہون سارے چاہنا شیئر پڑھنا نہیں میں دلاتے نقش کرنا ہے الحمدللہ حرب العالمین تجھے سونا بولے ہو تے سارے آ بھی گئے ہو تبہ جو میرے باس کرائے میں گھر گا کھی کیسا پھیل بھی ہے میں گھر گا کھی بھائی جہندے گھردے نازل ہوگے سب تا پاک قرآن جہندے گھردے نازل ہوگے سب تا پاک قرآن جہندے گھردے نا کر رہا ہے تم مرتے سلمان ہیٹے نو بیٹا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی شاء اللہ بس سو پہ شاء اللہ جیدے رہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی مالک اس دا جزاپہ کرے پھر آمد جو اور سلامت رویں امید تجھا دا سونا بولیو اچھا توجہ دا اچھا اپر پنیابت میں پڑھ دا اس ستر میں پڑھ دا تو اتھے دس نہ پہنگے اتھے میں دس نہ کوئی نہیں لفظ بچ سرے کی دا ہے نا اتھے بھی دسہ تر رہا تو گلد نہیں لابڑ دی اپر پنیابتے لاہور جی ٹی روڈ گجرات گجرانہ آلہ وزیر آباد اتھے اس لفظ نو دس نہ پہنگے بھائی اس نو ادھا مطلب اے ہیں لیکن اتھے میں دس نہ نہیں لفظ کر رہے ہیں تو اسی آپ پھڑھنے ہیں تو بھنی میرے پاس کر رہا میں کیا کیا کیے بھائی جہن دے گھر دے جہن دے گھر دے ناو کر اوباوے کمباتے سلمانے ایک ناو کر چہسکے نولاوے ایک ناو کر چہسکے نولاوے ایک ناو کر چہسکے نولاوے �를گناو کر چہسکے نولاوے دنوں کر چہسکے نولاوے وزیر ملے لقلی کوئلنropا ملے لہم کھلو حیدار حیدر 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 قسم کی بنا سکتے ہیں واہ بھائی واہ شاء اللہ خیرون شاء اللہ واہ بھائی واہ بڑی مہربان ہے مالک تو اور یہ زندگی اندراز کرے تو سجین دے رو بست رو حیدر اب دیکھنا ہو جس کو بھی اچھا ہو او بھائی کسیدہ میں پڑھ دا ہمیں پڑھ دے کسیدہ پڑھ لگی جن کی طرح سے بابا پڑھیں گا 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 کسیدہ ضرور پڑھنا ہے ایک کسیدہ سن لے تو دبا ہاں پڑھیں گا یائی 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 کبھی ہرنے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظرہ کیا بات ہے بھائی کسیدہ بھائی وعدہ وفا ہو گیا تاہیی حکم دی تعمیل ہو گئی تکسیدہ میں پڑھوں ہاں پڑھن نہیں لگا دینہ تینکش کرنا لگا تاہیی توجہ دہ تعلیم آئی کسیدہ نہیں یہ عقیدہ ہے بزرگوں جیٹوں سے گال نہیں کیتی ایک ابلا صاحب دیوارج ٹھیک ہے میں اوہ عقیدہ پڑھیں لگا دیکھیں جا میرے پاس کسیدہ نا عقیدہ پڑھوں ہاں اجازت ہے میں جانا مسلمہ ماں بڑی بھر بانی قدم کی بریادی علی مرتضادی اوہ بند ترا تھی خدا کوئی نہیں قدم کی بریادی اوہ 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 او بندے تیرا دے او دا کوئی بھی او لانت کا میسی او دو ذکبی بیسی جی راضی اگر سیدہ کو سر کے بڑے کھٹاویں یہ بات تیرے میں بڑے آواز بڑھاویں سر کے سر کے بابا دی عقیدہ پہ پڑ جا توجہ میرے پاس گرے آئے جی راضی اگر سیدہ کوئی نہیں بات اس بندے تیرازی خدا کوئی نہیں لال آواز بڑھاویں توجہ داری ماہ سر چوہے مگر جا کی بھئی جی راضی اگر سنوڑ جبیرہ زور لگے میں کہ انصاف انتوارڈی لگنا چاہیے جی راضی اگر سنوڑ محمد تروں کے جڑاوی علی دی دلائیت کو بلکل صحیح حدیث نبی بابا دی عقیدہ پہ پڑ جا بابا 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 شہر سنگا اگلا اقیدہ پڑھتا پڑھا توجہ بھائی اقیدہ پڑھنا اقیدہ اگلا شہر سارچا بڑھنا میں گئے گا اکید بھائی جیڑا بغض رکھ کے ایک کو نہیں آواز بتا جیڑا بغض رکھ کے ایمان دے کرے دے اُبال دے دے اللہ بلالہ دکھر چیاب آتی بلالہ دکھر بلالہ دکھر بلالہ دکھر بلالہ دکھر بلالہ دکھر بڑی میر بانی توشی امید تو زیادہ سونو بولے ہوتے کہ بھلا میں جس شیر واسطے اے شروع کی تین ہے شیر ہون پڑھنے آئے کہ اوسر برا میں پنجاب بچ سندھ بچ پنڈال کھڑوں دے بکے میں بکھ گا کہ رنگا وصل کر دو تو بھنی میرے بس گرے میں گیا کیا کی بھئی میں حق سچ دی ہک گل میں حق سچ دی ہک گل کرے دا پیا میں اپنا عقیدہ سنے دا پیا علیم دلاتے اوہاں فتح میں لے دے جکو اپنے پیو دا پتا کو ہاتھو چھو میں ہاتھو چھو شاہلہ خیار ہونے شاہلہ جین دے رو شاہلہ وصل پہے نارے تقبیر نارے رجائے اللہ ایمان نارے حد اللہ اللہ کافی پڑھ لے آئے ایک ستر میں بزرگن دے حصے دی پڑھ دا ٹھیکے بزرگ چہرے تشریف فرمانے انہوں نے ایک ستر بزرگن دے حصے دی ملانگی دا حکم پورا باب بزرگن دوں بھی راضی کرا حلالی موالی دے ہاں ٹھڑ جاوے اجازت ہوئی تا میں سنا ہوا جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ راضی امیر المومنیم تو آرہ تیر راضی ہوں میں توجہ دا طالبہ اجازت ہوئی تا جناب نو سنا ہوا جا بابا بہت شکریہ موسیقی 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 نا 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 فرش داد فرش داد فرش داد فرش شلطان لائی مابا سرچویت دردار کرائے ایک ستر سوینا بابے بھٹی مرہون دی ایک ستر بابے فوق مرہون دی توجہ میرے پاس کرائے بابا بھٹی مرہون منبر حسین تیا کے ایو کجا دیا ہے نبل دنیا تے نبل دنیا تے حلیقہ ساری ملون مرشکر موسیقی اہم ہم انلحب نے پی pledge دکی اسے کمی دار ملونگو سکے کہ میرے مرشد علی دیکھولا ہے یا علی بندہ مر گے جنازہ پڑھو علی بادشاہ نے جنازہ پڑھا ہے میری دھیر ساری پندرہ منٹ دیگالے میں چھوڑے تھی علی بادشاہ نے جنازہ پڑھایا جلو جنازہ پڑھایا ایک بندہ قریب آیا چلو ایک ستر میں مقدمین زاکرین سلطان زاکرین بابا سید خادم حسین شاچا کٹھتی والے انہوں نے یادہ بزرگ زاکر پڑھے دیو انہیں بابا خادم حسین شاہ انہوں نے جملہ سنے میں کہ کیا بات ہے مالک درجات بلان فرمایا میں اینجنال سکرین تو انہوں نے سلام کیتا ہے میں سی ڈی کے ساتھ سنی میں جملہ لیا تو بزرگ انہوں نے سلام کیتا ہے میں ایک مالک درجات بلان فرمایا بزرگ جملہ پڑھ دیو انہیں ایک بندہ قریب آیا میں کیا دے اٹھ عبد الرحمن اٹھ عبد الرحمن جناب سلمان قریب آئے جیڑا اشارہ پہ کردائی او دا مو ڈالا کے دن بندے دا پتر بانتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں جنازہ پڑھاوے کلے ایمان تے کیوے اٹھیوے عبد الرحمن بڑی مہربانی بڑی مہربانی شاہ اللہ خیل ہونے بھئی بستے رو ایک بندہ قریب آئے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا مولا لی جا رہے نہیں اٹھ جا اٹھ جا مولا لی جا رہے نہیں جناب سلمان قریب آئے ایدہ مو ڈالا کے مون ڈالا کے دنہ خل کر گی دائے کے پیدر بھئی اے زند تے آئے ایدہ کبھن میں جوڑے آپ اے زند تے آئے ایدہ کبھن میں جوڑے آپ جناب سلمان قریب آئے چناب سلمان قریب آئے علی نے پڑھے اٹھے سلمان مویا بائی مارے ہشارتائی ایدہ ہاں ہاں اٹھانے گوشکے ہیں بڑی مہربانی ہاں 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 سڑکے شاہلہ خیر ہونے تسری سونا بولے اے پردین بابا پھٹی مرہوں ہاں 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 سلطان ذاکرین ہونے ہکھ اور سلطان ذاکر گزرے کان ہونے بابا سردار علی فوق مرہوم سر گودہ اتھو دے آئین او پردین نے آئین کیڑا کسی دا بابا جی او یہ کو جا دے آئین کیڑی گھلا دے آئین یہ کو جا دے آئین بھئی بیٹ مجھے گلدہ پیرے انی بلکوئی سہارا بیٹ مجھے گھلا دے آئین بیٹ مجھے گھلا دے آئین اے پیار آئین اے پیار آئین بابا پیار آئین تو سرک جائے دے نہ بابا میں آکھا گا میں آکھا گا تواری زندگیوں میں میں نہ کھڑ دے آئین اتھو دے آئین سارچامنا چار ستنا سنا ایتھے نا یا علی یا علی جی صدا بلند ہوئے اور حد بلند ہوئے فوجدہ طالبہ سارچامنا میں گھڑ گیا کھی بھئی بیٹ مجھے گلدہ پیرے انی بلکوئی سہارا نیادہ تو عدم سہارا علیدہ نیبی آکھ پیر میں دو ہارا علیدہ حرامی تساعدہ نامِ علی تو حلالی مردہ حلالی رہاں سارکے 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 دے ہو سارکے جاؤاں سارکے جاؤں بابا 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 ہون ہونا نو موقع دینا رب کو ملیاں ملواما رب کو ملیاں ملواما تے کو رب دا دھارے دکھلا مگر یا کی بھئی رب کو ملیاں رب کو ملواما رب کو ملواما رب کو ملحقال رب کو ملد رب کو ملواما موسیقی 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 ملک سیداؤں تواری دادی دلیچ گال بہ گئی نبیہ دل سلطان بابا میری اتنی تازیم کریں دے میں جتے ویسا لوگ میری تازیم کریں سن سگر ماں پیڑ بائے باب دے با جدہ دربار چاہیے چار گلدے کھڑی رہی ہے چار گلدے دے با دادی چاٹے ظلمان میں دھاک بھئی ہے چار گلدے دے باد جدا تغطے بے تہاں اب دüm محمد دے کیوں وہ گھے بیبیہ دے میں اپنا ہٹھ ایڈیا جڑیا اٹھے میں اپنا ہٹھt ایڈیا yon سگر ماں پیڑ بائے جڑ تغطے بے تہاں اب دے محمد دی تو مسلے تو بھول گئی ہے بیبیہ دے ہیار کرو میں بھنانا لیا مہدی دی نہیں میں بھنانا لیا پھیوڑ دی نہیں کوئی جب آیا کرو میں نے زکر دی کسا میں کوئی عورت ہوئے، کوئی مستور ہوئے، او جیڈی مجبور ہوئے، مکرم بھائی اللہ جان دے، او جیڈی مجبور ہوئے، انہوں بھرے مجمیج قسم چاملی پوئے، عورت ہوئے یا مستور ہوئے، پرے مجمیج قسم چاملی پوئے، جیڈی مجبور ہوئے، او اللہ دے گھر دی قسم چاہ دیئے، قرآن دی قسم چاہ دیئے، جیڈی مجبور ہوئے، او پتر دی قسم نئی چاہ دیئے، اترا سدائے مسلمان، پرے دربارج بی بی زہرہ اپنا سجاد مولا حسن دے سارت رکھی آئے کپوزے لے سارت رکھا دیا میں نو پترہ دی کہ زمیں میں سچی آئی کار چھوڑا محمد دی دے دکھتے جڑا کہ میں سچی آئی سیدہ جڑا کہ میں سچی آئی کہ دن محمد دی کوئی بابی دی لکھی تہری رہی دا بکھا آئے میں سچ کیوں رہا ازاداروں کم دے ہاتھ دیناب انہیں میری سین بابی نے لکھی سند بدھائی ہے بزرگزار کرتے میں پڑھنے ہونے ہیں انہیں میری سین سند بدھائی ہے ہو یا کیا ہے جدہ سندہ آدمی کامان دی خاطر وہ نکلے آہ ہاتھ زینب دی معدہ ایک شمر مزا جنہیں مار کے کوڑا ہاتھ تھوڑ دی تازہ سڑکے 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 ہیک شمر مزا جنہیں مار کے کوڑا ہاتھ تھوڑ دی تازہ سڑکے مار کے کوڑا ہاتھ تھوڑ دی تازہ سڑکے 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 موسیقی 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 وقت ہویا کیا ہے میں نے علم دیکھا سام بھام بی بی دے پہلو زخنی ہویا ہے بھام موزر جید آیا ہے بی بی نو ایک درد بھولیا نہیں آنکو جامرے لکیرہ دار دائی بی بی نو پاسد دردیاں بھولا ہے کیرہ دار دائی ارمان سے گلد ہے مسلمانہ کم کرے گی دے میں پیادا ہوں ساہرہ دی گاری باکر لی کرا سیابا تھا دلاغ سبایا جڏوریہ دسو ای کو سلمي تھوڑا کنفوڑنے باہر کے گوڑے ساہرہ دا جاہ دا رہوڑے لا بس بنا سامنہ بطرم مزید تبین بہن زاکری آل محمد برادر زیباکار کاریل قصائد جناب وحیط ابباس جنگ شکرد خاص زوار ملک نحی ابباس جنگ نادر شکرد خاص اس ایک روزہ عظیم و شان مجلس ازاد آخری مطا مطاہ آل محمد شائر الامران کاریل قصائد سفیر اعزاب آل مصحیف زوار ملک نحی ابباس جنگ آفکو لالی سن توزید تبین بہن زیر اعزاب آل مرادر زیباکار جناب وحیط ابباس جنگ آفکو لالی سن محمد وعالی محمد بلندر سلاوہ سیدگی بسم اللہ اللہ ماندہیم اللہ ماندہیم بسم اللہ بسم اللہ سنگی بسم اللہ ماندہیم ہم اے لائے حت تسکنہوں ارزکاتوں والوطمتیوں فیہا طویلہ یا ربا سلیلہ محمد و آل محمد حق سے بزمائے آدھرکنی فی سبیل اللہ علماء سلیلہ محمد و آل محمد و سلوال معاشر میں معاشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہی پریشاں ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہی پریشاں ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے پیر اکسن جائے تو کدھر جائیں جائے تو کدھر جائیں جائے تو کدھر جائیں ہاں کچھینہ تھا جس کا تروازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے دوازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے دعا مالک اللہ تولہ ہر قدم عبادت و شمار فرماوے بانیاں دا پرخلو سے تمام بار میں شہنشاہ قبول فرماوے کوئی بھی انتظار نہیں میں جناب کو کسیدہ سونا چاہنا ہیک مہربانی فرماو چا بعد چھوٹے ہیں صبح دا بیٹھا سیان سارے مومنانو یائلی مدد مومنو حسین دا مکانیو سیانا صبح دا آیاں مطمئنا اے حسین باد شاہ دی پوڑی آوے دی قبول ہووے وشائیزو لنگر پانی دے تمام قبول ہووز اللہ نوی دا باز دی زن کی کرے ساڑی کنیر دا پترے تے حسین دی نیاز لونیے تھوڑی تھوڑی مدد کرو حق کے زارہ سمجھتے روز معاشر سینٹ ہو نجر دیسی باواز بلند سلوات مولا امام حسین تواری زندگی ہوئے تو میرے باہد انتہائی واجب میرے استاد محترم ممبر پاک تشریف فرمائیں انہوں کو لبی دعا گئنے ہیں تواری کو لبی دعا ڈریکٹ کسیدہ پڑھنا چاہنا تے ہیک نظر اللہ نیاز حسین میری منوچا لیڑے امام حسین دے نوکر بیٹھی ہو حبدار بیٹھی ہو جنہیں پچھا بیٹھی ہو میں تھوڑے جینکہ لگی ہو بیٹھی جاتے میں تھوڑے تھوڑے جینکہ تھی دے اٹھی پاپا جنہیں جوان بیٹھی ہو جنہیں بزرگ بیٹھی رہا ہوں تواری زندگی ہو میرے باہد انتہائی صاحب میں لسلہ چانہ اے ڈھی ہی تیرات ہے کین دی وجہ دوں اے مجلسہ اے ذکر اے نیازہ کیڑی وجہ دیں جاتے ہے جیرہ کجویی دنیا تھی بلہ حسین civic بلہ حسینٰہ جیرہ کجویی دنیا تھی اللہ حسین دا تیرا خوچے بھی دنیا تے اللہ حسین دا ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا ساری گھڑو ہے ذری ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا ساری دنیا اللہ حسین دا ساری دنیا اللہ حسین دا ساری دنیا اللہ دے دا آیا باکر شول جبال چتائے جمیہ کے آن دے لیا ورہو ڈیڈا تم اندین کبھلو Joanی ڈلیڈا بھاری نبیہ تو ہویا پلہ حسین نبیہ تو ہویا پلہ حسین نبیہ تو ہویا مکل Peters Career کواہی کو ہویا پلہ حسین نبیہ تو ہویا پلہ حسین نبیہ تو ہویا پی نبیہ تو ہمہنے تو ہ уз�ین نبیہ تو ہویا پلہ حسین نبیہ تو ہویا پلہ حسین کھول کے لیے تو ہوجودہ ہے مکل آپ کو کو disproportionately کی دیکھا بئیوہ تو ہویا سنگیں خواق کروں کہ وہAmerican möگ پلہ حسین نبیہ تو ہزے bemشواہ رہاک کرval بھاری نبیہ تو ہوجودہ میرے تو ہوجود کھول پلہ حسین نبیہ یا کہ مریک پہنے درا کے لیے رہ facilitating تواری زندگی ہوئے بہت مروانی درائشہ بال امام حسین بال صادی آمد ہوئی فترس ٹورپیا فترس لالا فترس امام حسین دے جھولے دلال پر مسکی تے پر ملے تے ہوئے کیا ہے عرشاتے پروان کھینے اٹھنے دے جو ہر مل گئے عرشاتے پروان کھینے اٹھنے دے جو ہر مل گئے عرشاتے پرواز کرے دے اٹھنے دے جو ہر مل گئے جھولے لال جو حلمت کی تے فترس لوں پر مل گئے اجدہ فترسے دے ہویا بھلہ حسین دے اٹھنے دے جو ہر مل گئے بہت مربانی بہت کمال دے سنگی دے ایک کا ستر بیچ سنو ایک کو وین تالے بے دوا تو سمیڑے حق کی دوا تو میں توالے حق کی دوا کسیدہ علمہ والی سرکار دا جیڑے علمہ والی دے لوکر بیٹھے ہو تو میں علمہ والی دے جھولے دا رتبہ رسلہ چانہ جو کتنی شان دا مالکے کتنی عظم دا والے اے گازی دا جولا عرش اولا تو آیا ہے بالبسم اللہ اما الولین현یا جائے اے لی حق اے لی آپ اندھ صندوقیں 커�ھانی مجھے گازی دا جولا عرش اولا South gl36 گازی دا جولا عرش اولا عرش اولا عرش اولا줄 دن سارت زین علماء والے تو تہول ہوئے بابا بھائی دارم مصرح چانا تھیا کی وہ میں ستر پٹنی نہیں میں تو دل کے نفس کنے جانا یہ ستر پھر اہلی منت نے کریں دیمائے ہاتھ دودھ دیمائے یہ ستر پٹنی آیا میسے لکرانے ایدی جگہ تو وکو ریشانے امری دا سیتا چھولا لکھوایا ہے امری دا سیتا چھولا لکھوایا ہے امری دا سیتا چھولا لکھوایا ہے پکڑک نوریاں آلیاں سے رہلا لکھوایا ہے سلامے لہتا تو سلامے تولی دن کی ہوئے نانا بھائی جان جیڑی ستر واسطے میں کسیدہ شروع کی تا اوہ ستر تا جھولے تا کم انتقل کرنا چلا این ستر تا کوئی گنگا گھنگا اوہی علی علی کرے پھرا دنیا تیامل تیام بھینہ چیندیاں بابا اے علمہ والی سرکار دنیا تین اس طریقے میں موظمت سینڈ نے علمہ والے کو چاہیا تیجی بی بی نکل کی تیے بی بی پھرا دنیا بھائی ہے اوہ میں نے گادی شاہو نا بھالا اوہے علامل شاہو نا بھالا پھینے بھرا و علمہ والنال سجایا ہے پھینے بھرا و علمہ والنال سجایا ہے رب سوڑے نے رب سوڑے نے سوڑا بنایا ہے اتنے اچھے کسیدے پڑھیں کوج از ازار ایسے بیٹھیں نڈے پنیوں اجھے توڑی حلے نہیں انہوں کو حلامہ چاہا نا علی میں ساتھ رہے سجھو مائیکر سگون ٹھیک ہے تفار ٹھیک ہے ہوئے سمیر زندہ دگال ٹھیک ہے ہوئے مناب کا دی کڑھائی تم اللہ علی دلگردی دال ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے مائیکر سہے مائاش دلگردی 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 کچھے ہوئی آگال ملانو سیری تو پوچھے ہوئی علی نالو دیکھو کیا ویر ملانی آگال کن ویچ بڑیری تو پوچھے لالی علی دا مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں اللہ علیہ وسلم دعائے ذاتی علی محمد صدقہ مولئے کے ناغ بانی فرشی اعزا مار عابد حسین منہ دے برادران منہ دے پسران خانواد دے دفر خلوص اے تمام زخمی حسین دے ما اپنی بارگاچ منظر و مقبول فرمائے انہانے بھائی چاہے دری بھی پیچھائیے میرے اللہ قرآن دیلیوٹی کو ششکاوش اپنی بارگاچ منظر و مقبول فرمائے کبیر والا داداری نیٹرک ذریعہ ہے مومنین تک مجلس سے اعزا پوچا مندہ مولئے کے ناغ زندگی دراز فرماوے بھائی علی رضا مہدلہ صاحب بھائی صاحب رسل تمام دی مولا زندگی دراز فرماوے جنہ دبیمبر اعزا کری علی محمد برادر جیوہ کارکار انکر سائد شاہر علی مران مارم مسائد جناب زوار ملک ناہی دباس جاگ آف روڑ لالی سن پر محمد والی محمد بلندر سلاوات بکتل کی سرزمی کو بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرہ کے لال کی اللہ امام مسائد زاکر سہد زندگی دراز کرے میں سیدان توڑے وطن دا میں اپنے ذات وستے کدھ نہیں منگیا چار رمضان مجلسے تسان اعلان بھی سنن کافی امام مسائد زاکر بھی حسین لمنہ امام مسائد مشن وستے مجلس کرویں دا پیاں اور امام بارگاد متولیاں تو سن جہدات و سہدات دی غریب سید سمجھ کے نظر اللہ نیاز حسین تھوڑی تھوڑی انداد چکر اے دہجر تنمہ حسین دی ضرور دیسی باواز پلکتر سنوات میرے ستویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی عظمت حارضہ دار ماتمی مکانی سنی تشیہ بھیرا میرے ستویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی عظمت یا اپنی اپنی مرض دی سلوات پڑھ اللہ محمد محمد اللہ یارتوارہ بھلا کرے پتن کے رہے والے دی بھٹی سا مجلس شروعے بڑی روحانیت علی مجلسے اللہ بھامے سارے دا سارا مجمع بغداد دے کے دی دا زوار بنے یار ہک مہربانی کرو چاہ ہک سلوات بھائی بھی میرے ستویں امام جا پچک اللہ محمد 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 یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد سالوات اللہ صلی اللہ محمد محمد یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا مظلوم حسین ڈاڑھا تسا حسین تے وڈا زخمی حسین تے بہو مجبور حسین ہائے تے کسی نو کجنا کھنا لہو سن ہائے او مسافر سیاد یہ تے میرا اللہ جان دے کہیں تے کون وس دی ریٹھا ہوسن پر پوتر بطول اللہ سنیں بینہ دیتی ہیں دے دے مارے ہیں میرا اللہ میرا اللہ مظلوم دی اوکھی شہادت دواستہ انہ سارے مومنین نو ہک دفعہ کربلا دکھا دیکھو میں لمبا نہیں پڑنا میں سارا دے ساسے میں کوشے کرے نا بے پرتہ دار کہیں کو راچ رات ناوے دوری چوتا آئین کو جبی بیاں جیرتوں کی آئین کوئی شامی چو کوئی کومی چو کو جنت تول بکی آئی چو سب فرمنا بے پیا لمبا کرنا ہی وے اللہ تورہ بھلا کرے چلو ہاتھ اچھے کرو چا چار پین دوا ماں مانگا ہوں اچھے کرو چا کجھے نہیں بندہ عبادت واسدہ دوا مانگنے پہلی پہلی دوا مانگنے 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 شام مانجو آمین آکھو تک دوا مانگنے یار اللہ تواکو تے سوکو اپنی اندھیان دا حق دے ماندی توفیق آمین آبے دوا مانگنے لوگ حق نہیں رہندے مطر ترس کریں دے اگلی دوا پہ مانگنے ذکر والے اندھا صدقہ وانیان مجالس میرا پیار بھائی آبے دی زندگی دراز ہوئی آبے جی میں آخری دوا مانگنے پہلی دوا مانگنے آمین آدھے من اللہ امام زمان آلہ السلام دا ہونے ہونے زہور آمین یارب العالمین نعر تکبیر آمین اچھا جتنے بے گئے میں تو پہلے آکھا میں لمبے مجلس نہ پڑھ دا میں ایک سارا دے احساس ہے میں سونے ٹیم میں کافی دیر دایا جی وی آبد بلہا کی دیس بھیرا امان کرنے ناز کرنے بھٹی سیب سارے وطن دینے تو امان کرنے ناز کرنے لالہ کڑھیں تھوڑے ٹیم دی وڈی مجلسی سونی بھی نہیں بھی سونی نا آجکن سون ہونے مجلس مو کہسا انتا خیرنا گھار پہنچوا ایسا کہ رہی ہیں دیران کڑھیں بسم اللہ مہربان اللہ بھاں مہربان اللہ بھاں شاہباز ہائے دری ہائے دری مہربانی بھٹی سارے شکریہ دیل نال پڑھنے بھائی جان دیل نال پڑھنے مکمل پڑھنے دیل نال پڑھنے تُسا سارے ہیک ہیک منٹ بھائی اچھا روح نال پڑھنے تے دیل دے نال بھائی جان جیندہ بھتے یہ تے کو کجھنا تھی بھائی آج ہوں میں جمان بھتے یوں شار کسیدیا اللہ کٹھا کسیدہ میں بھتواری مانگیں اے بھائی انتگال سنگنے بھائی الان سنگنو ٹھیک ہے نا لالے دیلان بھائی دے سمجھو بھائی دے لان بزرگان دے کسیدہ لالے دیلان بزرگان دے کسیدہ یہ دا مطلب ہے میں جوڑ بن جا میں ڈو تا مننو چا دو تا مننو چا صرف ڈو کو زیادہ تا نہیں ہاتھ کھولو چا اللہ آلے ٹائمی وے منگان دا جولی پھلو غازی دوا سمجھو جلدی کرو میں ڈے دا پیاں جاں جا میری گزارش نہیں منی اوہ بندہ بیٹھے دے تکڑا بیٹھے بابے ساراں تو پہلے اے ڈیو محب تا اللہ میڈا باب ہے ہر کوئی یہ کریں بابا یہ کریں انشاءاللہ زندگی دراز ہوئی میڈا بابا مجلس جی رونہ کی بھی یہ کر کے دے گھنٹا پر گھنٹا کے خیال ہے یہ بھی تا ہوں دی مجلس ہاں بڑی بڑی مہربانی میں بسم اللہ کرام چلو ٹھیک ہے سہیں جی میں جی میں ٹردے آسو میں ہوں میں ٹرد آساں میں وہ ایک مجلس سے تھے گوانڈو توارے پڑ گیاں اپنا بھئی اپنا کلندر صاحب ہونا کنو کلندر بیٹھے لگا گیا کتا بیٹھے تیری ہنوہ جھایا اللہ کا نا آئی برزیان لے یہ میں ڈوڈو قدمی کلندر دین آتے ہیں دوڈو قدمی کھٹتا جائٹا جاتی ہے ہمیں تھوڑے کیسے کوئی مٹھی جاتے دوڈو قدمی کلندر پاک کلندر پاک جلال گا لہی یہ میں اکا منہ منہ منو پرواز کرنے سنہے پار رہے ہمیں تھوڑے تیوڑے اگان تیکھو آو تیوہ تیوو آو لالا ہمیں تھوڑے تیوڑے اگان کچھ نہیں تھی دا یار ایکو گالی ہے لالا ہمیں تھوڑے توڑے اگا کس کرتے ہیں شعبہ 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 مہربانی آبد مجلس ہونا جاگہ دیں میں بس ملہ کر رہا اے مجلس زوردنا نہیں مجلس رمز ہونی چاہی دیں مجلس زاکر کو چہرہ شناس ہونی چاہی دیں ہونی مجلس سننی کتنے بیٹن شیعہ کتنے بیٹن زاکر کو سہانہ تھی کہ پڑھنا چاہی دیں میرے کونی اتنا اندازہ تھی کہ سننی کتنے تشیعہ کتنے اے ڈی سونی مجلس اے کلندر دی زندگی ہوئے اٹھی ہیں کتاں میٹھے اے زندگی دیراز ہوئی بھیرا آئے اے ڈی محبت اللہ بھیرا آئے لالا خاضی دیکھتا ہے موکہ روڑتے آئے کھڑا آئے جانی بندہ دیکھیں ان کے اے میں اگوی باہن چاہوں گا سبار 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 میں کہ خیر ہوئے اکے ایچ ڈی چاہ بڑھوائی پیوں اے میں سوری لیں زاکیری سوری لیں چاہ اس اللہ دا نائیوی چاہ پیتی بھنی ٹکڑیاں چاہی بھنی اوہ چاہ پیتی سے چاہ جہاں بھولی کو نے میں ٹکڑی کھا دی وہ تو ہونتے نہیں کمال ہے لالا زندگی دراز ہوئی لالے کنو ساں پڑا ہکا سیدھا آلیا بی بی دا اے ڈی کوئی روحانیا تالی ہے لالے دی مجلس آوے خدا دیگا سامیوی لالا ہونتا ہوں کسی دے دوتا میں کوئی وارڈ مل گئے تمہ گا اے بکھر دنا سونا ہویا ہے اسے روڈوب بندہ سونا ہویا سارا سونا ہے جنہیں سونا ہے سلوات پڑھوں اے سو تو سارا سونا ہے یہ بات سے نیکھیں اے تا لالا سارا سونا ہے بکھر دنا لے کوٹلا جاں موندنہ سونا ہے اتھاؤں دیتا نہیں سارا سونا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اے جگہ کی رہے جی میں جاوے تبا حبیب شاہ سیدان دی نگری ہی وے سید گدی دا مالک ہے بٹی سید آج مجلسوں روح تھیا کھڑی پڑھوں اچھا اتھاؤں دیکھ سیدین انا کے بیسا ہیں تا گدیان دے مالک اسا کر رہی پہ ہیں شبان دا جاشن تینا ہید جی میں جیرہ بندے کسیدہ وڈا پرسینا اے تاج بندما کے رکھاویا سے کسیدہ وڈا پڑھے تے تاج پاوے وچو وچو تائمیسا مسمے گئے میں بطن ساکو ملدہ یا نہیں لیکن غازی دی قصہ میں کوئی مہر لگی ہوئی یہ کسیدہ تے میں کسیدہ شروع کی تا جا دوترہ ستران رانیان سید کنوں گدی چھٹے وہاں کہ کھاکا بس کر میں کیا مطلب وہاں کہ پہلے تاج تپاؤ جنہ واہبہ نہیں کیتی کوئی واہبہ بنی نہیں آلے محمدی خاتر ہے یہ واہبہ کیتی کرو دیکھتا واہبہ کیتی کرو لوجہ ہاتھ اچھا کیتا کرو جیرے ہاتھ آلے محمدی زکر دی تائید واسے اچھے تھی انہیں فالے جنوے پہلے انہیں کرو تے بھامے نہ کرو مائتہ تو کامل نہ سکھا ہاتھ بچاؤ تواری مرضی زبان بچاؤ تواری مرضی بچاؤ سیدہ جنہ آبید ہے اچھا جی جیو میرا پوتر سابس میرا بچہ دیکھا جیرے ہیں ماما ناد علی پڑھ کے دوچ چاپلے انہوں بالواتی ہو جاتا تھی جنہ جیرے نوے جیرے ان بچوں سے پیار کر لو محسنوں یہی وہ لوگ ہیں جو بغز علی نہیں رکھتے اچھا گال چل دی پہ یہی اٹھیو بھئی اچھا گال چل دی پہ یہی انہیں سہیدہ آلی انہیں کا بابا تائی تا پہ لے پا کے خیال ہے بھئی اچھا گال کریں اپنا نال نکنو توڑا ساڑا وڈا رشتہ ہی مطا کوئی بھولو بھی توڑا ساڑا مومنیت کوڑا وڈا رشتہ ہے بی بی جی کا سملا لہ جیتا سارے رشتے موکوین ہیں او تو سارے مومنیت رشتہ تا شروع تھی دائی اچھا تسا رشتے دار ہیں توڑا ساڑا وڈا رشتے علی اللہ اچھا سہیں وہ گال تھی انہیں تاج ریتے اچھا تاج میں نیٹے چڑھائے کے نٹھا ہو سی اے بھڈے صاحب گریٹے بھئی کمال ہے یا نٹھے بھئی اچھا بھئی نہیں اے شاکران آل بندے کو نہیں شاکران آل بندے ہوں دے تو میں تاج گھروں چاہی ہوں انہوں کوئی تھا کر دکھا ماہ ہون نیٹے بھئی دنیا مٹھی چی ہونگال کوئی نہیں لکھ سکتی آئے پہنا شاباش ہونگال سونتے کسیدہ میں شروع کرا اسل تے میں کسیدہ لکھاوئے ماں ماں بہ 170 مرشحہزادیاں واس تے اے اسل میں کسیدہ لکھا بی بیدہ بیبیاں واس تے لالا پانی پھیک دے ولا نا پھیک ہن میں تکویلا پھلے سکتا الالہ سلکھامی بیبیاں واسے ماہیاں واسے پردداراں واسے مرشدادیاں واسے ماہیاں کے او نیت کرے سنی بیبی دا کسیدہ سن کے ہکا دعا منگ سن بے اساں بیبی دیاں زوار بنوں یہ ہنا دی زوار دی خاتن مسلط لکھامی کسیدہ انشاءاللہ سیزادہ ہن بھی شام ہو ویسن ہن کسیدہ دا صدقہ ویسن ہن کوٹلے جام مالے نا ہی دباد جا کوئی کسیدہ چاڑے منتاج تے یہ جگہ کے رئیے غلابے والا دا دیننے وے اندہ مطرہ بے اندہ سال مجلس نہ پڑھوں گی ہن تو کوئی وار جافتہ کسیدہ سنے نا ہون کسیدے دباد چار کسیدے بزرگان تے نایاب مجلس جناب دے کوئس ادار کرنا چاہا بھی آگے لالے ہی تھوں سٹیمپ لگیے این واری علی مجلس کسیدہ کھنے بھئی سید صبر بعد پر سنگ کسیدہ دو سترہ سامنے جیرے میں شام پڑھئی ہیں پہلے پہلے دفعہ سترہ آگئی ہیں پتہ نہیں شہر کون جا رخیرے ہن لفظان دہ تور آگئے تو آئے کندھا پاڑ کے من گیاں من گیاں ختم او میں ہن دوہزار ستلہ جگ نہیں ہن دوہزار باڑی کا کا سب بارکارتے ستر سنو ہن لفظ خریدو لفظ خریدو او شہرہ دے کانپ کر کہتی ہے روحی یزید یہ گھران دے خیالی ہوئے تمہیں کنے سوچا ہوں میں تھاپا کر آتے بن جاں گھران دے خیال کون ہی ہوئے وی میٹ میں پڑ گی نا ختم بھٹی زید توجہ بتا نہیں شہر کھو رہے اور دے کانپ کر کہتی ہے روحی یزید چلو آخری دفعہ پڑھتا پیان والا نہ پرسا اے ستر آخری دفعہ آخری دفعہ آخری دفعہ پڑھتا پیان کانپ کر کہتی ہے روحی یزید ارے مجھے شبیر کی ہمشیر سے ڈال لگتا ہے اے شاہباز اے دری مجھے شبیر کی ہمشیر سے میں بڑا شیعہ آتے میں بڑا مومن آتے بندے ڈیرہ آتے جھلین دینے ہکہ مجلس کرامن توکہ بہنی نے تھی دیا کمال میں وڈا شیعہ توساں جو وڈے شیعہ آلیہ بی بی دی ازمت دوتے جہاں حسین بچا آلیہ بی بی دی ازمت دوتے پورے دا پورا مجمع ساری تھکان کو سہت کر کے اکھا بند کر کے باوازِ بلند سلوات پڑھ سکتے اللہ سولے آلہ محمد وآل محمد سلوات جھکی پڑی باوازِ بلند شامن جنا اللہ سولے آلہ محمد وآل محمد سنو کسیدھا میں تا سمجھا مجمع گھار لگا ویسے ایتا ڈبال تھی گئے لالا مجمع ڈبال تھی گئے مجرے سنو بھائی آو بے موہرالا کسیدھا شروع ہر مان ودھایا دھی ہے دردی ہر مان ودھایا دھی ہے دردی 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 دی ہے دردی مان بتایا دی ہے دردی دی ہے دردی مان بتایا دی ہے دردی دی ہے دردی مان بتایا دی ہے دردی اے مولا حسین حسین ایتا بھینی بھینی مڑھ ودایا دھی ہے دردی دین بچایا دھی ہے دردی زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کریں ہاں بسم اللہ کریں آج جیرا میرا روح ہے نا میرا روح ہے میں اگلا شعر پڑھا اے آلی ابی بھی دی نیاز دیتی ہے بھٹی صاحب مصافرہ شام دی نیاز ہوئے کوئی ہاں نیاز کہنی ہوئے آلی ابی بھی دی نیاز ہے ام المصحب دی نیاز ہے جہاں حسین بچاہوں دی نیاز ہے جہاں دین بچاہوں دی نیاز ہے اللہ بہت زندگی ہوئے بسم اللہ کرم میرا جیرا دل آدھے میرا جیرا دل آدھے میں دا کسیدہ پڑھا تے تو سنالال میرے پڑھیں دے ہو تو سمینا کیا پڑھا منا مان ودایا دی ہے دردی ہے دردی اوہ میں شیر وڈے جناب دہوالے کریں دا پیا آدھے ساما زہرہ دے گئے زہرہ آئے زہرہ دے گئے زہرہ آئے زہرہ آئے رتبہ پایا دے حیدر دے یار کیا روحانیت ہے مجلس ہے چھے یار ایسی روحانیت اے جو لے تا بندے بھلیں دے نہیں مرضی آ لے ہو یار بسم اللہ کرم مان ودایا دی ہے دردی دین بچایا دی ہے دردی میں بسم اللہ کرم چلو ٹھیک ہے یار اللہ سونا جیرا بندہ بولے اوہ شام مانیے اللہ سونا تھے جیرا جان کے نہ بولے چھیں مہینے لیٹ تھی وے اے والدے سال تھے تھے کنکن کا پہ ودا جیرا بولے اوہ جلدی شام مانجے جنا شام مانجے انجھ نہیں کرنی انجھ کرنی ہے تو دعا مانگنی ہے آلیا بیبیدہ کا سیدھ آسطہ ترے ہاں تے لکھنا چاہنا سنا بھائی خطبے دے کے شام مانگر وچہ رب مچوایا دی ہے دردی ہاتھ ڈے کانے میں کو ہاتھ ڈے کانے اللہ ہاتھ تانگی خیر ہوئے ہائے دار ہائے دار بسم اللہ سائیں زندگی دراد ہوئے دیاں نے مقدر چنگی ہوئے اللہ سنا ڈے رزق عطا فرماؤں میں بسم اللہ کرام بھائی اے بیبیدیاں نیازن بڈی سا وقت دو ہزاری تے دو ہزاری دو کروڑے میں کروڑ دا جگہ لالو کروڑ دا زندگی دراد ہوئے زندگی دراد ہوئے ہائے داری ہوں میں بسم اللہ کرام زندگی دراد ہوئے میں کہ میں کروڑ دا ہوں کہ آپ ہی کروڑ دے چوپی میں کر گئے جی میں کوئی کیمت نہ ہوئے کروڑ کوئی گھٹ کیمت ہے باتہ سکے آکے بیسا دوں میں کوئی کروڑ دیں پتہ نہیں کتنے کروڑ دیں اللہ بسم اللہ کرام لالا تو اٹھیک ہے نا دیرا نعرہ مار رہی تاہیے میں سمیں چھیڑ ہے تاہیے لالا نہ چھیڑ ملنگان ہے لالا ہیک دعا مانگ ہیک دعا مانگ انہیں سارے مومنین دیا پریشانیاں دور تھی مجھے میں لالے بھائی میں اپنا کلندر بھائی دے جلسے دوتے نا میں ہمیں کسیدہ شروع کیتے تاہیے پاسو ایک بندہ بیٹھا میں کوندہ نا نہیں آدھا گوندل گوندل ہی کوئی اس دو سترہ لکھتی تو وہاں کے کھاکا پر گھنسے میں کہے اچانک لکھیں آدھا اتھائیں لکھیں آمی لالا پڑھیں تاہیے میں میں کہے دے یار انہیں اچانک ہوں جو میں پردہ کھوڑا ہوتے تھے انہیں بندہ دو سترہ چاہ لکھیں انہیں مو دا گھرانتا ہوں دا کونی میں کہے لالا دے امام زمانہ بارسن انہیں سترہ لکھتی ہیں انہیں اٹھیں جو توارے ہاتھ اٹھنے چاہیے دیں تیری لاکہ دا شہر ہے انہیں سترہ در سترہ بڑیاں انہیں سترہ دو رہے د پیان تک سنیں د پیان تک سنا واں نام حسین دار نارا سے نام حسین دار نارا سے اجرک اللہ یا دے ہے در دے اللہ اینہ حکم دی خیر و انشاءاللہ حیدر 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 زندگی ہوئے حیدر حیدر زندگی ہوئے میں سارا تیرا زیاں شاہ باشوئی پہلے میں تو کوئے کہ تُساں شام ونجو ہون ساہ سانال دعا کریں تُساں شام ہی ونجو وقت کار بلائی ونجو تی جنہ کار بلائی ونجو وقت جنابِ حور دے روزے دے ونجو جنا جنا جنابِ حور دے روزے دے زباری کرنیے آو سار چاؤ او دو سترہ میں جناب دھوالے کریں دا پیاں میں تنے سناوا حور بخشا گئے کیونکہ حرک حور بخشا گئے کیونکہ حرک دیر بلائی بھی حیدر دے مان وردھایا آدھی ہے دردی شب چیز ہے لالا زندہ بات مان وردھایا آدھی ہے دردی آدھی ہے دردی آدھی ہے دردی مان وردھایا آدھی ہے دردی آسام بھئی آدھی زندگے میرا بچہ آدھی ہے دردی بھئی آدھی ہے پورا ملک جو پردیں یکے بعد دیگے دار باران سال تو دوں دے مان پنڈی سلام آباد پنڈی سلام آباد پنڈی سلام آباد بہتہیں کھلوتا 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 بہتو سارے دے سارے لوگ تھوڑے جائیں سارے تو اگوتے ہیں امیر بھی ہیں رئیس مہین انہوں نے گھاٹش گھاٹ نیاز ایہ ہوں دیئے جی رائے لالا رکارٹ روڑی بیٹھا انہوں نے گھاٹش گھاٹ نیاز پانچ ہزار ہوں دیئے کیا خیال ہے زندگی دراز ہوئے آج تھا کہ میں کمال نہیں ہوگئے یہ میں ماتا کیتیا یہ میں پریشان تھا کھڑے رہاں دے میں بسم اللہ کران پانچ ہزار نے پانچ کروڑے لالا جیوے زندگی دراز ہوئے آج سازی نمیہ سترہ پڑھو نمیہ سترہ پڑھو اب بندے تو سمجھ بیٹھو شاید کسیدہ موگ گا کسیدہ شروع ہوں نہیں بھی میں بسم اللہ کران یہ جرہ پاسانے میں نکہ جی میں ڈھلا بیٹھا ہے باقی یہ تو بڑے استاد بیٹھنے پورے یہ میں ساراں جنگی ہوئے اپنا اپنا حصہ رہلاو علی علی کرو نبی نبی کرو یہ جنت سرداران دی مجلس ہی بھی یہ ہارے عبادہ بندہ کرنے جنت واسے لہلاو یہ جنت سارے جنتی ہو تسوہ خوش نصیب ہو یہ جنت سردار اپنا اپنا حصہ رہلاو میرا دل چاند ہے میں او شیر پناچا جیرا شیر تک بھول لینے آو ساچوں میں ستر حوالے کرنے پہ سنا بھائی گھر ویچ من کے بھیر تکاتے ہیں مار مکایا آہ دھی ہے دردی آہ دھی ہے دردی آہ دھی ہے دردی آہ آہ مار مدھائی آہ دھی ہے دردی آہ آہ دھی ہے دردی مار مدھائی آہ آہ میرے کروڑ دھا میں جن پڑھاوے آہ آہ دھی ہے دردی آہ آہ مار مدھائی آہ آہ دھی ہے دردی اوہ کتھیں جو کھڑے وے ستویں اس مانتے نہ انہوں آبا سنا نیتی وے نہ انہوں کمال کیتا وے بھائی آخیر ہو گیا جی مار مدھائی دھی ہے دردی مار مدھائی دردی نہ ہی دبا جگ زاکری نے چھوڑے وے اپنا دا مجمع وے جنہ آپنے نا بولن غیر بولنے بھائی وجہ تمہیں ڈھائی گھنٹے توارا انتظار کیتا ہے یار میں تواری نا بیار کیتا ہے توسا ہنج کر رہے ہیں دیو دیو تو ساپڑے چوپا جماؤ میں غازی آباز عزماما تو ساچوپا جماؤ میں غازی آباز بٹی ساں میں کوئی پتہ کونی آبید بھیرا میں کوئی پتہ کونی لالا کلندر کوئی پتہ کونی یہ تو پنج بندہ اٹھے کھول دیں یا پنجاب بندہ اٹھے کھول دیں یہ سارا مجموعہ اٹھے کھول دیں اب بھائی سے روز دکھا سمیں یہ سارے اٹھے کھول دیں نہ دیداد تھوڑیے تے گل بڑیے اور سطح تارے ہاتھ لکھنا چاہنا ساتھ چاہ دیکھ میں نے بجے سنا بھائی جورت نے کھول قاتل دیں گئے جورت نے کھول قاتل دیں گئے اللہ ملہ بھائی آدھی حیدر جی اوہ مار بھائی آدھ موڑی ہیں یہ پاس ایک بابا باندھائی تور گئے بیٹھائی اوہ نا کریں نا ہوں نا کریں نا ہوں کچھ نا تھی بھی ہوں لیتا دا گھنٹا پاڑو تو چنگا یار بنایا اسے لوڑھا نالیں بوڑھا نالیں ہاتھ کرا کرو ہائی دری تُسے بھلو ہائی دری تُسے آبے نہیں ریٹھا جیوے جوے دو ستنا لکھے نہیں اشارے کر کے دے میڑی ستر میڑی ستر میڑی ستر کہ خیال ہے بھائی میں انہ دی آنکھو تا ستر پڑی ہونا نہیں نہیں پڑھ دے گئے کھڑے ہیں اتھا ہاں بتا ہاں اتھا لگاوے مولا کرم تا کرے سی ہاں میڑے کم تا کھڑے بچڑا پڑی منجا اچھا پڑھ دے ہیں میرے مولا کرم نوازی فرما میں تے ساراں دی حاضری فرما میں میں بسم اللہ کرام ستر جیوے جوے ادلک کیے اشارہ کر کے آدھے سائیں میڑی ستر دا پڑو میڑی ستر دا پڑو میں پڑھ دے ہیں مجمع نہ بولا گڑی تیرہ سارا ہوسی جنگ اچھا توں جو آدھے بولے سی تا وقت بولن میں ہی تا دا بولن آخری شہریں تے وڈا شہریں آتنے سناوا سرور کوئی میں رانہ پالا سرور کوئی میں رانہ پالا اکبر پالا بھی ہائے دردیں ہائے دردیں آگے نہیں آئی اچھا جار زندگی ہوگی ہر بھلا ہدھ کھڑا کرے پورا پینڈال بولو ایلال اکالا اوے ایڈے اوکھ جان ٹائم اچھا جیرے ایڈے بولن تے میں چار پانچ بجے کھڑا تھی اندہ تا وال انگلے تا ٹائم دی بہا رہی دل تا میرا تھی ہے میں کے جوڑوانجا ایمیں پڑھا چاہتا مج میں کوئی میں کانتا چند آتا یالی یالی لیکن اے حسین دا زاکرہ جھولی چاہ کے دعا کرے نا پینڈال زندگی دراز ہو بھی کھاری کھنے جا رہے ہو ستر پرچا اوہ لائیو سن دے بیٹھے حسین میرا بکھر دے کہ دوستے زندگی دراز ہو اپنا حمید ریحان ان دے ستر سامنے ہے گال بڑی ساری پہلے میں دعا کر گیا نا بچڑے جیوے ہیں دھیان دے مقدر چنگے ہوئے اللہ بہا ہمیں حسین دے مجلس در ساتھ کا توڑیاں زندگیاں دراز ہوئے اللہ بہا ہمیں جیرے پریشان ہوئے پریشانیاں دور ہوئے اللہ بہا ہمیں توڑے دوکھوڑ ٹالا بنے ہیں تیشالہ وڑی زندگی ہوئے ولدے سالتیں اس مجلسے ہی ہیں گج وج کے علی علی کریں دے سونے جو بلے دے پائے ہو مجبور ہی ہے ہاں دے دعا نکل دے کھڑی ہے مجبور ہی ہے اے جمالے کوئی بندے بلے دے رانن اے جمالے تو سوچے دے رانن بتا نہیں ہوں مالی بکھا کھڑا ہو سی بہون کی میں گھار اپنوں ہا سوچاؤں نین گھار الپاسے لیکن توک سلامے بابیونے زندہ باد مجمہ زندہ باد ایک شیر آن دے پہاکو تا سونے ہی ونیا شیر آن دے دل چاندے جناب دے ہاں دوتے ہاں دوتے ہاں تلکی ونیا شمسی صاحب آؤ مہدہ ساما ویر دکاتے گولانت دا ویر دکاتے گولانت دا توک پوایا دیہا زندگی ہوئے کسیدے میں پڑھنے نہون کسیدے میں پڑھنے نہون ٹھیک ہے نا ہیک دفعہ کو بے اس سین سون سون ہون آج بچڑا ایک مہربانی تھا کر رہے انہا کسیدہ اندے ویچھ ایک مٹھے مدنی دینا آتی رہلا ہو چا سارے سنی شیعہ بھیرامن دا ڈھے سارے حصہ ہون دا سنی شیعہ بھی سنی سارے بھیرائن انہا ساراں زندگی دراز ہوئے سارے ویرین سارے محبتہ کرنے سنیاں ساراں کو پتہ ہے جنہ دے سرداران دی مجلے سے میں آدھا پیا پورے پاکستان دے تو سروے چکر دیکھ چا ڈھے سارے تازی دے سارے جھولان دے احسان سے ہونویں سنیاں دینا آتی سارے بھیر اے تو ہون رو لے آپ پین جو بندے سجے کبھی ہوگئے ہیں وگرنا مجلسان تا سنی کروینے ہیں بابے دے زندگی ہوئے مجمع دے زندگی ہوئے اے دال سنی شیعہ دی کینی ہوئی اے جنہ دے سرداران دی مجلے سے جیڑا جیڑا مسلمان ہے اون دے تے اہلی اکبر دے بابے دے احسان جنہ تو گھار میں نا نا تدھی دے سارتے چاتر دے دھیں جتنے سنی بیرا بیٹھے زندگی دے راضے ہونے اے دیکھو بھئی ہون میں ہون اچھا بھئی نہیں نا اور پرسان امیق بتانا تاکو نہیں بتانا میرا بیٹا تو چار قصیدہ دا حکم ہے چار قصیدے ہیں ہون چار نا پردہ ترائے قصیدے تے ہیک مٹھے مدرین دی نا سنی بیرا بی راضی شیعہ بیرا بی راضی کڑے اتفاق ہو سیتا مکمل دا مکمل میں ملا دے مصطفا پاڑے ساں ان کے کٹائن کافی ہو چکے اسے میں بڑے تھکے ہویاں تو پہلا پہلا قصیدہ ہے بابا خادم حسین شاہ صاحب چاکٹھا دیا ہون دا قصیدہ پڑھو چاہاں تھکے تا نیوے غازی دوازتا ہے سلوہ پڑھو ہاں سلوہ سلوہ بابا خادم حسین شاہ صاحب سیاد بھی بڑا زاکر بھی بڑا سویلہ ہی بڑا غازی دیگزہ میں یار پرانے زاکرین دے کوئی خط ہی اپنے ہیں نہیں انہاں دیا میں در سوان سیاد سونا آئی سوریلہ سونا آئی قصیدے سونا آئی ہوئے اوجر زاکر ہیں نا انہاں زاکرین دے جتیاں چھنڈ کو اے جیری بچو دھو نکل دی انہاں ہی دے جگ جے کروڑا زاکر پیدا تھی دے اور ساتھ انہاں دے نوکران غازی دی نوکران دے نوکران جو گئے بھی نہیں ان کوشش کرنے انہاں دے خوشبو اپر دے رانے جامی نارک جامی سورج گل میں لنگ دے سنے دا جا جب آل گل میں لنگ دے سنے دا جا جامی نارک جامی سورج اللہ حبہ دوہ بھلکتے گل میں لنگ دے سنے دا جا اب آپ اے خادم انشاء صدیدہ اکنے گھاڑ چا گھوڑ وہ اشئے کرو چا خالب اے خادم انشاء شایر مثل اے خضر جواہی سوچی نہیں علی علی نا رک جامی سر جہی کلمہ لنگ دے سنے دا جہا نا رک جامی سر جہی کلمہ لنگ دے سنے دا جہا قسم علیہ دے حج نہ رکیوں قسم علیہ دے حج نہ رکیوں پھر پھلک دے آمینا جامینا او بابا زندہ بابا بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے ہائے دری ایک ایراد آکے رہی بابا خادم حسین شاہ صاحب چاکو میں ڈیرے پردہ پیم ڈیرہ اسمیل خان میں کسیدہ پڑھے تھا بلا مجمع کنو پچھا میں کہا کرا زاکرے انہاں کے بابا خادم حسین شاہ صاحب ڈیرہ گھٹ چالی میں کہا توارے بچڑے جی من چنگیں وزدے پہ میں کہا ہائیں ہیوے ڈیرے دی جا کی خیال ہے کوئے میں آکے تساہ چالی ہونکے ہوندے جو ہی من ہونکے ڈیرہ دھو چا تچالی ہو گیا اچھا یہ کرا زاکر بابا خادم حسین شاہ صاحب چاکو اور تھکتی یہ کہا ہور زاکرے بابا بھٹی ٹور جو گئے یاد انہاں دا کسیدہ میرے سامنے آگے اوپا دیران میڈے مولا یلیدہ اے مہتا جے زمانہ اے مہتا جے زمانہ بلاوی بلاوی شاباش شاباش اے مہتا جے زمانہ میڈے مولا یلیدہ سانڈالا آج تویں جوڑوان میں جوڑوانیا تیڑا تی میڈا مقابل ہے مہتا جے زمانہ میڈے مولا داؤں میڈے مولا داؤں میڈے مولا داؤں مہتا جے زمانہ آج جاؤں علیہاءالکارلہ مہتا جے زمانا میڈے مولا یلیدہ بھائی 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 بڑی بڑی مہربانی ایک کہرہ زاکر ہے بابا بھٹی ایک اور زاکر اون زاکر دمنا آنا چیندہ کیونکہ زاکر جیندہ ہے اون زاکر دمنا آنا چیندہ اون زاکر ہی تھا ہی کھڑے اجی کونی نے پتہ لگا کہرہ زاکر ہے میں کہ جیندے کھڑے تھے کھڑے ہی تھا ہی آئی اچھا مولا زندگی تراز فرماوے اوہ کسیدہ با دی پرسان پہلے مٹھے مدرین دی نات ات رہتی گئے تھے چوتھا کسیدہ تے یالی یالی پڑھوں مٹھے مدرین دی نات بندہ گیا زیارتان تھے ایم امام حسین دی ذریع چومی سی چوم کہتے ہیں پیچھا ہٹتا پیا خیال آگیا سی بھائی نوازے دی زیارت کیتی می تے نانے دی جو کیتی وینی آتا اچھا بھائی میں ٹوڑنا لگا ہے کوئی اللہ اللہ ولی یہ سامنے آگئے یہ ملک الموت تو ساں سا دیکھو ملک الموت کو یالی یالی کوئی اللہ دا ولی ہے ایم ملک الموت دو دھٹھا سی خیر ہوئے وہاں کا ٹیم نیڑے ہیں وہاں کا ٹیم نیڑے تھے گالتیں نہ کرنی ہیں ملک الموت کا کیری مو میں دیکھا دے اے موت ٹھہر جا اے مدینے پہ جا اے موت ٹھہر جا کلندر بھی را لالا لالا عبد بھائی مجلس قبول ہی بھی یار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بھلے وے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ملہ نعرہ حیدری بھائی مولا لیلہ آرکر اللہ اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے ٹھہر جا سرکار دی گلید نظار اے موت ٹھہر جا اللہ پیاد زندگی دراد مہروانی سو شکریہ بچڑے جی منی ہائے دری اے موت ٹھہر جا میں کوئی بی بی دی کر سامی وے کوئی ایڈی روحانی اتالی مجلس ہا وے اے جملے بندے حل دے نینی بھا میں کہیں کو گی دیا لیکن نینہ تو جشن چھتا اے موت ٹھہر جا اچھا بسم اللہ کریں اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا تیری بھی منینا آپ نے بھی منینا آج میں کھلو تائیں آج میں نواؤ آج حکم کر مجھ میں پیار کریں اندھا پہ میں کیوں نہ کریں آج حا آج حا جنڈگی ہووے کروڑا لکڑا لکڑا لکڑین سچ внимورے سچ командир کہ کوئی گلا نہیں میں معفی مگدہ کوئی گلا نہیں کوئی شکوا نہیں اے پورا مجمہ کریں اندھی وجہ جو بانی گریٹے انہوں بھٹی صاحب وقت بھٹی صاحب کروڑ دا او تو جھگ توڑ دا آکے دولا پڑا اے موت ٹھہر جاہاں میں مدینے تے جاہاں لوا میں تو پتہ ہوں دا یا نا تو میں کہنا سنیا چا پڑا اے موت ٹھہر جاہاں میں مدینے تے جاہاں میں مدینے اے موت ٹھہر جاہاں میں مدینے تے جاہاں اے موت ٹھہر جاہاں میں مدینے تے جاہاں اے موت ٹھہر جاہاں میں مدینے تے جاہاں لوا سرکار دی گلی دے نظارے تے پھالا وانا وانا سرکار دی گلی دے او بیٹھے لالا کلندور اشارہ کر کے دا مرہوم ایک بہت بڑے ذاکر گزر لاہور دے مرہوم بیئے صاحب عاشق بیئے صاحب میرے پیارے بھائی بھائی نوید عاشق بیئے صاحب انہ دے والد بزرگوار انہ دے قصید ہے میں تو اتھیں چھوڑوں ہمی لالا دے پار چلو پڑھنے چاہاں اگلی نیاز لالا کنچھا گنسی ٹنسین کیری کی خیال ہے تے ہون او کسیدہ پناہ چاہوائے او پڑھ دے رانے پڑھ دا کسیدہ حک دے والی دا 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 ملکے سنو رلکے سنو حک دے والی دا پڑھ دا کسیدہ حک دے والی دا اللہ اللہ ہمارے مزاگ کیتی ہے زندگی زندگی ہو انشاءاللہ حیدری 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 یادو وینر چپرسوں ٹائم تھوڑا چپرسوں خیر ہے کجھ نہ تھی نہیں باقی کہ حیدری تھی بیسی تے ہون جیری میرے دلیج کھڑی او میں کرے نا جی بسم اللہ کرا تواری زندگی دراد ہو اسے کوئی حکم ہے ترسو آج تواری حکم چل دے پہن آج میں مسکین دیا نہیں منین دیا پہن آج ساریاں تواریاں منین دیا پہن ہاں گھردہ ہے ساری جی ہاں گھردہ ہے سیدہ اچھا ہاں 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 دی تا میری دیرے تے مکیے ہاں آکے کسیدہ پرسو شارتے بندہ میں کہاں تو میری بھی شارتے اساں کہو کہ میں کہے تو راضی تھی بیسے لالہ راضی تھی بیٹھے پڑھنا چاہاں کسیدہ بھئی ہو شارتے بندہ مومن ہو بے تا ٹھر دے اللہ میں عباسدہ سامن آوے ہاں ٹھر دے ہاں ہاں جیتنا پڑھا گئی تھی آبے دو ہاں 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 زندگیوں میں ہاتھ بھلن کر کے نہ رہے دری اللہ میں عباسدہ سامن آوے ہاں 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 ہے اللہ با میں مامہ زمانہ دا ظلہور ہوگی اللہ با میں مامہ زمانہ ہونے آمن جیری مامہ زمانہ دی دعا مندو آخری شیر موسیقی 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 دعا مانگا گا جیرے اس ویلے تک سارے کمکاروں نے دنیا داری ہوں دیئے سارا کو ختم کر کے تو سن بھائے گئے ہو جیرے بھائے گئے ہو میں بس چار یا پانچ منٹ پڑھنے پڑھنا اس ویلے نقصان ہے کھڑے رو باب آؤ ٹیم تھوڑے سارے جتنے بھائے گئے ہیں سارے نقصان نی خاتر بھائے گئے ہیں میڑے کناہی دبا جگ نقصان کے را گڑویں دے ہوئے 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 وڈہ دردہ کھڑیں آپ بے دو نقصان جو وڈہ تھی ہے ماں بہنا مرشدادیاں اٹائیں میں تارے کھانے پکانے دا میرے تے نراز نہ تھی وے بانی دی سال دی مہنت میں تھوڑا لمبا ہو گیاں بی بیاں تسا نراز نہ تھی وے میں اس بی بی کے نوئی مافی بنگدان کوئی جنت البکیہ چھوئے کوئی شام چھوئے اچھے جری شام چھوئے ہیں انہیں مجلس مکویسی تیری روانہ لی جھاتے آسی تیری حقی دعا کر کے بی بی پوسیٹورو بڑا صفحہ رہے یار کتنا شام تا کتنا کاربلہ ہاں ہاں پہلے کاربلہ ویسی صدی کاربلہ نا حسین دی مزارت جی جھان پوسی ختم مجلس مہنے دعا مگے نا ہاں ہاں کریں دیونا بس ختم اپنا بھٹی صاحبو صدی ویسی حسین بھرا دی مزارتے اکسی حالوے حالوے بھرا تھک پہ یہی بھین بھرا پوسی امہ دی جائی کیوں تھک پہیے بات کوئی لمبے سفر رہے ہیں ہاں پاکستان گئی ہمیں مومن چرک تک مجلس سندے رہے ہیں حسین بھرا تے کڑا سنیا پاکستان دا مومن کوئی میڑے برک کوئیڈا رونن حسین بھرا تے کڑا سانیاں انہ دی زمانت چاہوڑی ہیں انہ دی جنہ دی زمانت چاہوڑی ہیں میرا بھرا تو جنہ در سردار ہیں خطہ مجلس اسے امول مسائب بھی بیدہ جو میں تک نقصان گڑا ہوا ایک دو تین چار پانچ منٹ پانچ منٹ آچھتے وڈے نقصان کیا تسا سارے نقصان سنن کے ہائے کریں دیاسو اچھا پہلے پہلے نقصان سنو بھائی بسم اللہ کرام چلو ٹھیک ہے اے اے میں نقصان کی کوئی وڈا ہے اے میں تو کوئی سوری چرے سیسا ایک دفعہ سارا مجمع جھولی پھلا ہو جا بلکل خطم خطم مجلس ہونے خطم ہونے تسا گھار ویسو کوئی اکسی میرا بابا بابا دیر تک لگی گئی یہ مجلس ہاں بیٹا مولا دی زاکر دیر تک لگی گئی اچھا بابا مجلس مکو گئی بابا بابا بھائی آبے دے سارے زاکر آگئے ہیں ہاں ہاں بیٹا سارے زاکر آگئے ہیں بابا سارے شام تک لگی بیٹا بڑے رنے نے مومن مطہ تیرے تے میرے بیچو کی سے دیزندگی تھی آخری مجلس ہوئے کل پتن کیسی کلے جی میں جنازے چوی جن او جا ہے کرو تمہ نقصان کی ناما وہ کہیں دا پیاں چھوڑیں دا پیاں بڑا دکھا جو میں آنے آیا مظلوم قربلا قربلا چلوٹی پھے گئی ہے آیا مظلوم قربلا قربلا چلوٹی پھے گئی ہے آیا مظلوم قربلا او کارا بندے دے رہا تے بیکیا دین میں وڑا شیاں میں وڑا مومن آمین یا زداری کوئی نہیں میں منگ دالا تورہ بھول کر تو وڑا زداریں جے تو وڑا زداریں میں تکو علی دی دی دا نقصان گڑویں علی دین دین دے نقصان سن کے میں تیرے کنو ہائے منگ دا کیا نقصان دا صدقہ میں کو ہائے دے نہیں ہائے دے سنا بے تیرا مجمع ٹائم تا ہو کھائے پر میں ہائے منگنا چانا ہائے منگنا چانا ہائے دے میں تا شمسی سا پیلا پیلا نقصان دا زندہ پییاں زدگے تیوانجا تریونجا دے بھی چوترائے محمل بھلا تھی بے یا بھلا تھی جدہ نکے نکے با روکوں ان سمیں گیا کر کے مسحوم دیاں ماتھی گئی اچھا میں بیس ملا کرنا تو ساتھ سونی ہائے دی تیے جیری میں منگیے کہ لی تریونجا چوترائے محمل اور اگلا نقصان دا سا کے تورہ کنو ہائے منگ دا دو جا نقصان گڑویں دا پییاں زدگے تیوانجا ہیکسو تے باوی مستوراندے چو بہرہ بی بھی بڑی کو روحانیت مجلسی تریونجا چوترائے محمل ہیکسو تے باوی مستوراندے چو بہرہ بی بھی چورا سی یتیماندے چوے ناؤں بال بلا گ جنالی دے دیولان لگیے زدی جنت البکی آئیے قربان بھی ونیاں مادی مزار دے کھڑی نہیں جانے پہیے پتنے کے نیاں گلاندے دو جائے کریں دے ہی تری کے دے نال مادی مزار کو آنے اللہ کیا دے پہیاں باو میری زخمی خاندان دے زخمی اممان باو بے باو بے باو میری زخمی خاندان دے زخمی اممان زخمی دی دا سلام او اس منڈے کوئی تھے بہاگ نہیں تھے بے منج اٹھے نہیں تریونجا چوترائے ایک سو باوی مستوراندے چو بارہ بی بیاں چورا سی یتیماندے چنوبا والا آؤ کسی دے جنت البکی آئیے آؤ میرے دیکھو ہی میں سمجھو جو اے آلیا بی بی دے مزارے بلکل پریشان نہ تھی بے پریشان نہ تھی بے میں کوئی آن دھیری دی ضرورہ تا ہی ان دھی وجہ جو جرام مسائے پردہ پیوں دھیرے دی داد نال تھی میں تمہ دی مزار کو ہان اللہ کے بی بی جنگل کی تھی ہے جو جنت البکیہ حال گئی ہے یا جنت البکیہ حال بنیے تے تو سہائے نہ کرو رو رو کیا دی پہیے میں دھی زخمی خاندہ دھی زخمی امم زخمی دھیدہ سلام ہوئی وڈا مجھ میں روحانیت اللہ جاؤں میں تا نیڑے آگیاں بس دو وین پردہ تا من بار دو آج منگے نا امم زخمی دھیدہ سلام کسی دے تیرے پیار دی وجہ تو پردہ میں تا مسائے بھی زاکر میں جنہ شام گیاں میں آدھا رہی ہیں بی بی میں پاکستان چوائیاں میں کوئی شہ مگاں نایا وڈے کرامین بی بی یو کچھ مگدہ جنہ پاکستان منیا جنہ تیرہ برک پنا بی بی مو میں سارے رو پو ہے تو رو پو ہے ددک جملہ جنہ وانجنا کسی مڈی زخمی خاندان زخم یمان زخمی دیدہ سلام بی مزار حل گئے وین بلانتے آلیا والے ہیں وہ رننے بے بھائی 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 آدھے ہا والے ہیں والے ہیں نالے تکو دسانے ہیں اما تو بھی دربار گئیاں اچھا اما میں بھی دربار گئیاں اما پر تیرے میرے دربار کو بڑا فرک کی میں فرمایا اما دوزا بھی دربار گئیاں میں شرابی دربار گئیاں آج لالا بیت میری دا تیرہ مجمہ ہے کتنی کرندروں کیا دی گھڑی اما تو اگ منگ دی رہیے میں چادر منگ دی رہیے تر اگ نہیں ملا میں نبور کھا نہیں ملا شامی گریب اندھا شامی گریب اندھوازے ہے کنے چاہتے کس تر جوڑا بی بی بطول دی مزا رہا لگئیے وین بلانتے آلیا ای جنائی تو ہی زخمی ہے میں زخمی ہے میں کو سارا سنا ماں کے را بی بی فرمایا ای ڈا سا تو سان جو اٹھاوی رجب کو تورے آوے ہاں اما فرمایا میں جو تیری ماں میں کو تفصیل نال لسا تو سان اٹھاوی رجب کو تورے کی میں آوے سفر کی میں کیتی آوے بھلا کٹھے کی میں حسین دھلا کے راتے زندگی دھا پتہ کونی جو ڈا ماؤں کے تورے کی گیا ہوئے کٹھے کی گیا رو رو کیا دیا اما میں تکو کیا دے ساما ہاں شام وچ میں قیدر رولیا باگنے میں بہن رولیا اجید کے آئے کھڑیا باہ بھائی بھائی اے جھیں بے لیتے اے ڈی مکان کلندر جی میں بسم اللہ کاران جو ڈی ماتم کرندر پہوش اللہ شام نے رو کیا دیا اما کیا دے ساما شام وچ میں قیدر رولیا باگنے میں بہن رولیا اجید کے آئے کھڑیا آئے بین میں بچاکے آئے ویر میں کوہاکے آئے نسالم کا اکھڑیا ہائے نسالم کا اکھڑیا اوہ آنو محمد مارے دیکھو سگئے ویر پی کھڑیا 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 اینجی مجلسہ ہونیا طور علاقے آبے دے جے ملیڈی روحانیت علی مجلس الحمدللہ شمسی صحیف تیرے ناو کاران قربان تھی مجھے مجمد تیری حقی دعا نایید بات جگ نکرے تکیندر حقی کار میں بسم اللہ کاران جترے بندیروں دے پائے حسین دلہ کے را کلندر برا پہلے تمہیں ہر مجلے شخص مومن کو آدھا رہنا نماز پڑھو آج حسین دلہ کے را ڈی لہے گئے آدھ بادی کنا تیری منعات کریں نپیا نماز ضرور پڑھے کوئی پڑھے دبوہ نہ پڑھے تو ضرور پڑھی کار تو سو گیا نائے پڑھ دا موسیقی آبے پلان محمل مل گئے عمل میں دوار کھل گئے انجھل میں نماز پڑھیا یا محمود بحک محمد یا لوہ بحک کے لیے ٹیم زیادہ ہو گیا یا اچھا بے اس میں لکھنا روکیا دیا مگیا دسا پی پلانے مہمال مل گئے امیڈ میں دوال گل گئے جمائن مادا پہنیا ہائے پندرہ پندرہ بانگا ہوتا نو نو گلٹے پائے دال ٹوریا خود بے سن دے رہ گیا ہائے خود بے سن دے رہ گیا یو ارمان نہیں دے ہائے ہسے آشے میرے جدہائے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مادا سلام کر کے ساوی حویلی چاہئے آخری وین ادھا منت ختم جنہا اٹھی کے رہونے وین میں ہون پڑھنے آبے خوربان تھی ونیا ساوری حویلی چاہئے مٹی تے بہ گئی جناب عبداللہ دینی گاہ پہی ہے بیٹا جی بابا میڈیاں دیاں دیٹھا وین ارمان لوایا وی بابنو کیرا بابا ارمان بیٹا میں تنہوں کئی دفعہ کے بیٹا کوئی سوالے ناوے 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 ان کو زیادہ دیر انتظار نکیتی کرو میں ہونے دعا مگینے تھی کھلو تی رو انہیں سارا کھار کے رو کیونکہ جرہ میں وین پڑھنے اوکھا وینے میں بسم اللہ کراں اوے یار جملہ سنو جناب عبداللہ جناب گل کیتی نا اک دی سجے جھانی آبے او میرے دی کو بے کھبے جھانی انج آدباد کے دن بابا سوالے ناوے 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 جناب عبداللہ کھولا گین چاچا جائے والے یا والے یا دین بچھایاں بیرا مرہایاں پوتر کو آیاں اوکھا بینی میری پوری زاکر بھلو جناب عبداللہ دیو آدنے نا پچھدہ میری جوڑی لتھی کی وین نا پچھدہ میری پودھر کٹھے کی وین پرے در سا جنا میری جوڑی لتھی گگل کرے نی آئی پر میں ایڈویں بچھلے سلام پہ ولین دے ہانی پر میں ایڈنے ایڈی میں سلام لائیاں نوے سلام ممبادی کسامیں بی بی چادر چوہاں تو کٹھے لاؤ مدھے تے رکھیں جناب عبداللہ دی جس نے آتے لگاہ پئیے آدھے میں ملدان یا کائدہ نی بیانی آئیے او جن ناوکھی کرو نا کائدہ ناوے او کل مارچے دے چاچے جائے تُو کہے دو لو پچھ رہے آمدلول سامان جسے بی ردکات لگور سیہتے وہ میں کو بھول گئی موت بیراتے وہ دکھے وی ردکات لگور سیہتے ماتم 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 بھول گئی موت بیراتے ماتم کرو ماتم کرو آئے 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 اور یا بول دیلال سلابی وہ وہاں کے سامت آد دے مان دی تیویر دے قاتل کور سیہتے ماتم 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 دی تیویر عظیم عبادت قبول ہوئے ماہ حسین دیتوک شام دا زوار بناوے آبی دی زندگی ہوئے مجلس قبول ہوئے تیرین دھیان دے مقدر چنگے ہوئے جتے کوئی جتے کوئی بیمار ملہ شفاہ تا فرماوے مجلس ازادہ سوا میرے پیارے بھائی دے جترے مرہوم مین جہان چھوڑ گئے انہ دے روحہ سے آئے محمد اللہ میرے اٹھت خالی نوالا میں جترے مرہوم جہان چھوڑ گئے انہ دے درجات بلند ہوئے بالخصوص میرے پیارے بھائی آبی دے جترے مرہوم مین جہان چھوڑ گئے اللہ سنو انہ دے درجات بلند فرما لائکولاد انہ دے زندگی دراز ہوئے انہ ساران دے بچڑے جیند رہوے انہ دے وسیف جیند رہوے جس مومن حصہ گئے دے میرے اللہ انہ دے عظیم عبادت قبول فرما جتے کوئی بیمار انہ اللہ سنو بیمار کربلا دے بیماری دے صدقہ کائنات دا خالق ملک انہ نشفاہ اتا فرما کائنات دا خالق ملک جتے کوئی بیمار سیحت اتا فرما ساریا دعا میں قبول فرما امام زمانہ دا ہونے ظہور فرما ربنا تقبل منا انہ کام تصمیل علیم اللہ مفلے علی محمد و آل محمد و عجل نعرہ آبی انہ ہڑ جاؤتے ہیں انہ میرے نمبر ہے آو جی نام انہ سنو اللہ اللہ بے